تب ہی انیویسٹیگیٹرز نے آپس میں کیس انیلسس کر کے یہ انوان ظاہر کیا تھا کہ لوکر روبری کیس کچھ اس طرح ہوا رہا ہوگا لٹیرو نے بینک کے لوکر روم میں ڈکیٹی ڈالنے والے دن کے پہلے ہی کبھی آ کر اپنے نام سے لوکر الوٹ کروالی آ رہا ہوگا اس کے بعد یہ لوگ پورا پلان بنا کر بینک میں گھسے اور پھر جو سترے لوکر انہوں نے توڑے تھے اس میں سے اپنے لوکر بھی انہوں نے توڑ ڈالے باقی سبھی لوکر میں رکھا سامان انہوں نے ادھر ادھر پھیلا دیا اور صرف کچھ خاص یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹارگٹ لوکر میں رکھا ہوا سامان اٹھا کر اپنے لوکر میں ٹرانسفر کر دیا کے بعد چپ چاپ اپنا خالی بیگ لے کر بینک سے باہر نکل گئے اس کے ایک دن بعد آرام سے بینک پہنچے اور اپنے لوکر کے ٹوٹے ہونے پر اس میں رکھے سامان کا کلیم کیا اور پھر اپنا لوٹا ہوا سامان لے کر پھر ہو گئے صرف یہی تھیوری بینک کے لوٹیروں کے کرائم کو ٹھیک طریقے سے ایکسپلین کر رہی تھی اور یہ کافی حد تک صحیح بھی لگ رہا تھا لیکن پھر بھی لوٹیروں کا دماغ دیکھ کر سبھی دنگ رہ گئے تھے اتنی پلاننگ اور آئیکیو کسی عام لوٹ پارٹ میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے زیادہ لوٹیرے تو بس بینک میں گھستے ہیں اور بندوق کی نوک پر لوٹ پارٹ کر کے باہر آ جاتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا نینہ بلکل شور تھی کہ جن لوگوں نے بینک میں لوٹ پارٹ کی ہے وہ انہیں نو لوگوں میں شامل ہیں لیکن اب تک وہ بھاگ بھی چکے ہوں گے ایسے میں اب ان لوگوں کو پکڑنا پولیس کے لیے بہت مشکل کام ہے لیکن نینہ کا یہ سوچنا بلکل غلط تھا بہت جلد پولیس نے ان نو لوگوں کو کھوج لیا اور انہیں پکڑ کر پولیس ٹیشن لے آئی سب ہی کو پولیس ٹیشن بولا لیا گیا اور ان سے پوچھتاچ کرنی بھی شروع کر دی گئی اس کے ساتھ ہی وہ لوگ کلیم کہ جو جو سامان لے گئے تھے سب کچھ واپس سے منگا کر چیک بھی کیا گیا پولیس کا شک تھا کہ اگر لوٹیری جنہی حمد دکھاتے ہوئے بینک میں لوٹ پارٹ کرنے آئے تھے تو وہ کوئی سستہ سامان یعنی کہ لاکھ دس لاکھ کا سامان تو لے کر نہیں جائیں گے ضرور انہیں کافی لمبا ہاتھ مارا ہوگا اس لئے ان نو لوگوں کا سامان چک کرتے ہوئے پولیس کا فوکس صرف ایسے لوگوں پر ہی تھا جنہوں نے کافی قیمتی سامان کے لئے فلم کیا تھا تب ہی سے ان کے سامان کو ویریفائی کرنے کے لئے بھی کہا گیا ادھر فانسک ٹیم نے ان سبھی لوگوں کا ڈی ای نے ٹیسٹ کرنا بھی شروع کر دیا تھا تاکہ لوٹیروں کے ملے فیس ماسک سے ان کے ڈی ای نے کو میچ کیا جا سکے سبھی انیویسٹیگیٹرز کو امید تھی کہ ان نو لوگوں میں سے کسی نہ کسی کا ڈی ای نے ضرور میچ کر جائے گا لیکن سبھی کو آشر تب ہوا جب نو کے نو لوگوں میں سے کسی کا بھی ڈی ای نے میچ نہیں ہوا اب سمبھامنا یہ جتائی جانے لگی کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی دوسری لوگوں کے ساتھ مل کر لوٹ کو انجام دیا ہو کیونکہ اگر انہوں نے اپنے لوگوں میں رکھے سامان کے بارے میں سب کو صحیح بتا دیا اور ان کے پاس لوکر کی چابی اور پاسورٹ دونوں ہیں تو پھر کسی بھی صورت میں پولیس ان پر شک نہیں جتا سکتی ہے اس طرح سے کیس اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ لوٹے رہے پولیس کی صورت سے بھی دو قدم آگے چل رہے ہیں انت میں پولیس کے پاس جانچ کو آگے بڑھانے کا ایک ہی راستہ بچا تھا راستہ یہ تھا کہ سبھی نو لوگوں کے سامان کی بارکی سے جانچ کی جائے اور پھر ان لوگوں کو سندگد مانتے ہوئے انیویسٹیگیشن کیا جائے جس کے پاس بیش قیمتی سامان ہے اور جن کے پاس اسے ویریفائی کرنے کے لیے پراپر ریزن نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ لوٹے رہے تھوڑے بہت پیسے کے لیے تو یہ لوٹ پارٹ کریں گے نہیں اس ادھار کی اور کام کرتے ہوئے پولیس نے نو لوگوں میں سے صرف تین لوگوں کو سندگد مانتے ہوئے انہیں روک لیا باقی کو چھوڑ دیا گیا ان تین سندگدوں کے پاس نہ صرف بہت زیادہ قیمتی سامان تھا بلکہ انہوں نے نوٹس پیریڈ کے بھیتر اپنے سامان کا پراپر ویریفیکیشن اپلبد کروایا تھا اس لئے پولیس کو ان کی اور اور زیادہ شک ہو رہا تھا یہ تینوں ہی آدمی شہر کے کافی رئیس لوگ تھے ان میں سے ایک بزنسمن تھا ایک ریڈیو چینل کا مالک تھا ایک انٹیک چیزوں کا ایکسپورڈر تھا دو گھنٹے کی بھیتری پولیس نے ان تینوں کی کنڈری نکال لی تھی ان تینوں کو لے کر پولیس نے دس گھنٹے تک پوچھتاچ کی لیکن پھر بھی کوئی خاص ریزلٹ نہیں نکل سکا جو بزنسمن تھا اس کے لوگر میں کوئی ہیرے کا ہار آدھی رکھا ہوا تھا اس نے یہ ہار اپنی وائب سے چھپانے کے لئے لوگر میں رکھا ہوا تھا دوسرے والے نے اپنے بچوں کے لئے دس گوڑ بار رکھا ہوا تھا اور پھر جو تیسرا والا آدمی تھا وہ انٹیک سامان کا ایمپورٹ ایکسپورڈ کرتا تھا تو اس نے نیلے اور سفید رنگ کا پورسلین لوگر روم میں چھپا کر رکھا ہوا تھا اس نے ان پورسلین کی نیلامی کروانے کے لئے اسے لوگر روم میں رکھا ہوا تھا وہ جلد ہی اس پورسلین کو نکال کر اسے نیلام کرنے کا پلان بنا رہا تھا ان تینوں نے بھی اپنے سامان کو پوری طرح ویریفائی کروا دیا اس کے بعد بھلا وہ کیسے اس مددے کو آسانی سے جانے دیتے انہوں نے اپنے لائر کو کال کر کے بلا لیا یہ تینوں کے تینوں کافی پاورفل لوگ تھے ان کے لائر اور لیگل ریپریزنٹیو نے پہنچتے پولیس کی مشکل بڑھانے شروع کر دی تھی وہ پولیس سے سیدھے ارسٹ وارنٹ بھانگنے لگے جبکہ پولیس کے پاس ایسا کوئی وارنٹ تھا ہی نہیں اتنے پریشر کے بیج بیورو چیف پیوش رنجن کافی ٹینشن میں آگئے انہیں اپنے سروس پیڑ میں کبھی اتنا پریشر نہیں جھیلا تھا ایک طرف جہاں وہ برانچ کے کام کرنے والے انویسٹیگیٹرز کے بیہیوئر سے تنگ تھے وہیں شہر کے اتنے رسوخ والے لوگوں سے بھڑنے کی بھی عمت ان کے اندر نہیں بچی تھی وہ اتنے زیادہ ٹینشن میں آگئے کہ انہوں نے اپنی نوکری سے ریزائن کر دیا بیورو چیف پیوش رنجن کے جانے کے بعد ہیڈکوارڈر نے اپنے کچھ بیسٹ آفیسرز کو اس کیس کو ہینڈل کرنے کے لیے بھیجا اس وقت پورے ڈین نگر برانچ کے اوپر کافی زیادہ پریشر آ چکا تھا ٹیم لیڈر کے طور پر نینہ کے اوپر بھی بہت زیادہ ورکلوڈ آ گیا تھا وکرانت کو اب تھوڑا خوشی ہو رہی تھی کہ اچھا ہوا اسے ٹیم لیڈر نہیں بنایا گیا ورنہ اس وقت اس کا بھی ورکلوڈ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہوتا اور پھر ایسے استطیق میں اس کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا جب نو کے نو لوگوں کو پولیس نے چھوڑ دیا اور کوئی روبری کے کیس میں سندگ دن رذر نہیں آ رہا تھا تو ایک بار کے لیے وکرانت بھی صدمے میں آ گیا اسے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے ہی اس روبری کو انجام دیا ہے میرے پاس ادرش شکتی کے طاقت بھی ہے کہیں اس شکتی کی وجہ سے میرا خود پر سے ہی وش ہٹ گیا ہو اور پھر میں نے ہی جا کر بینک میں لوٹ پٹ کر دی ہو وکرانت کے ماتھے پر پسینہ آنے لگ گیا وہ ٹینشن میں پڑ گیا اس ٹینشن کے چلتے اسے خود پر ہی شک ہونے لگ گیا تھا وہ گہرے سوچ میں ڈوبا ہوا ہی تھا کہ اس کے من میں یہ خیال آنا شروع ہوگا کہ کہیں ہم نے سچ میں یہ غلط دشاہ میں نیویسٹری کرسن کرنا تو نہیں شروع کر دیا یا ہم کچھ مس کر رہے ہیں کچھ سوٹ تو نہیں رہا وکرانت سوچ میں پڑ گیا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر اس کیس کا کوئی کلو کیوں نہیں مل رہا ہے اتنے سارے مجرم اتنا بڑا کیس کہیں سے کوئی سراغ نہیں کچھ سامان بھی غائب نہیں ہوا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہیں سچ میں وہی بات تو صحیح نہیں ہے جو راگھب کہہ رہا تھا کہیں سچ میں یہ لوٹے رہے بینک کے بھی تر کسی دوسرے ہی مقصد سے آئے تھے ہو سکتا ہے کہ بینک میں لوٹ پارٹ کرنا ان لوگوں کا موٹیو ہی نہیں رہا کئی ایسا تو نہیں کہ سارا ڈرامر صرف اس لئے پلان بنایا گیا کہا کہ پولس کا دھیان لوکر روم میں رکھی ڈیڈ بوڈیز پر کندرت کیا جا سکے اب تک تو سارے انویسٹیگیٹرز ہار مان چکے تھے کسی کو کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان بینک کے لوٹینوں کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا نہ ہی پولس لوکر روم میں ملی ڈیڈ بوڈیز کے بارے میں کچھ پتہ لگا پائے گی سبھی انویسٹیگیٹرز ہتاش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن نینہ نے ابھی ہمت نہیں آ رہی تھے وہ ٹیم لیڈر ہونے کا مطلب جانتی تھی اس نے سبھی میں جوش بھرتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں ابھی ہمیں ہار نہیں ماننی ہے ہمیں ابھی تک کوئی کلو نہیں ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں آگے بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا اب ہم لوگ الگ طریقے سے کام شروع کریں گے نینہ جوشیلی آواز میں کہا ابھی ہمارے پاس اولڈ سٹی ایریا ٹی سٹی بھی فوٹیز ہے ہمیں اسے کچھ اچھے سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں سے لٹریوں کی بھی کچھ فوٹیز مل جائے وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی کلوز ضرور ملے گا اب تک رات کے نو بچ چکے تھے لیکن ابھی تک پولیس کو کوئی آرام نہیں ملا تھا پچھلے کچھ دن سے چل رہی انویسٹیگیشن اور کیس انیلسس ابھی تک جاری تھی جس لوکیشن میں لٹری کار کو چھوڑ کر بھاگے تھے وہاں کے آس پاس کے ایریا کے سی سی ٹی وی فوٹیز سبھی کو دکھانے کے بعد سنگیتہ نے کہا ہم ابھی شور ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لٹری کدھر سے آئے تھے لیکن سی سی ٹی وی فوٹیز کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ وہ ساؤتھ ڈائریکشن سے یہاں پہنچے تھے کار اسی گلی میں رات بھر کھڑی رہی یہاں کے لوکل رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ کار رات بھر یہی کھڑی تھی لوگوں نے رات میں آتے جاتے اسے نوٹس کیا تھا سنگیتہ نے ایک فوٹو میں کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اوہ اس کا مطلب یہ پانچ کے پانچ رات بھر وین میں ہی بیٹھے رہے یا پھر وہ وین یہاں کھڑی کر کے چلے گئے اور پھر صبح کہیں سے آ کر وین میں بیٹھے راگو نے چونکتے ہوئے کہا نہیں وین میں تو نہیں تھے سنگیتہ نے جواب دیا پہلی بات تو وین اتنی بڑی ہے بھی نہیں کہ اس میں پانچ لوگ سو سکیں اوپر سے کچھ لوکل ریسننٹ نے یہ بھی بتایا کہ وین خالی تھی ظاہر ہے کہ اگر کوئی رات بھر وین میں بیٹھا رہتا تو کسی نہ کسی کی نظر ضرور پڑتی اوہ اگر ایسا ہے تو ہمیں ابھی سی سی ٹی وی فوٹیز پر اور دھیان دینے کی نئی ضرورت ہے وہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی کلو مل سکتا ہے نینہ نے جواب دیا اچھا نینہ میم سنگیتہ نے نینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سی ٹی بیورو چیف صاحب نے اس کیس پر کام کرنے کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ سے بھی کچھ انویسٹیگیٹرز بھیجے ہیں وہ لوگ بھی اس کیس پر ہماری مدد کر رہے ہیں ان کی مدد سے ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیز میں دیکھ رہے لوگوں سے بھی مل کر پرسنلی انٹروجیٹ کرنے کی کوشش کیے جتنی ٹائم تک یہ وین وہاں کھڑی تھی اتنی دیر میں کل چھاسٹھ لوگ وین کے آس پاس سے گزرے ہیں ہم نے ان سبھی لوگوں کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش بھی کیے چھاسٹھ لوگوں میں سے سولے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا باقی کی تو سبھی یہیں آس پاس کے لوکل ہیں انہیں سولے لوگوں کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا تکہ ان کے بارے میں لوکلز کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہیں یہاں آس پاس دیکھا نہیں ہیں میں نے میسنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی جا کر ان لوگوں کے بارے میں کچھ پتہ لگانے کی کوشش کی ہے لیکن کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے ویسے سولے لوگوں میں سے ہمیں پانچ لوگوں کی ہی تو تلاش کرنی ہے یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے راگہم نے جواب دیا نہیں راگہم اتنا آسان بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں کہ صرف پانچ ہی اس میں انوالو تھے کوئی ضروری تو نہیں کہ وہی اس لوٹ کانڈ میں انوالو تھے ہم اتنے راگہم کو بیچ میں ہی روکتے ہوئے کہا لیکن پھر بھی یار اگر پانچ ہم نے اٹھا لیے تو پھر باقی کے سامنے آ ہی جائیں گے تم اتنے آشاہین مت بنو یار راگہم نے اپنی باتوں سے ماحول میں تھوڑی نرمی لانے کی کوشش کی اچھا یہ دیکھئے سنگیتہ نے آگے بتانا شروع کیا یہ اس ایریا کا میپ ہے جو ریڈ مارک والا ایریا ہے یہیں پر ڈاک سکوائرڈ کو لے جایا گیا تھا اور یہیں پر کچھ ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آگے گلی میں جا کر وہ وہیں رک گیا تھا اور اگر اس کے آگے والا ایریا آپ دیکھیں گے تو صاف سمجھ آ رہا ہے یہاں سے کئی ساری گلیاں نکلی ہوئی ہیں تو ان پانچوں کے لئے بھاگنا کافی آسان رہا ہوگا پوری سمبھاونہ ہے کہ وہ الگ الگ ہو کر یہاں سے بھاگ نکلے ہوں گے اور پوری سمبھاونہ ہے یہ انہی سولے لوگوں میں سے ہی ہیں نینہ نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا راگب تم ایک بار پھر سے مسنگ ڈپارٹمنٹ جا کر ان سولے لوگوں کی ڈیٹیل نکالنے کی کوشش کرو آئی ہوپ تم ضرور کچھ پتہ لگا لگے ابھی نینہ راگب کو آرڈر دے رہی تھے کہ وہاں تیزی سے سودیش بھاگتا ہوا پہنچا سنو 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 مجھے کچھ پتہ چلا ہے نئی اپ ڈیٹ سب مڑ کر سودیش کی طرف دیکھنے لگے آئی سی آئی بینک نے اپنے سی سی ٹی کیمرے کی فٹیز سیو کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہمیں مل گئی ہے اس فٹیز میں اس آدمی کا بھی ویڈیو ریکارڈ ہے جو چار سال پہلے مکیش کمار کی ڈیڈ باڈی کو سوٹ کیس میں لے کر پہنچا ہوا تھا اور اس نے آئی سی آئی بینک میں لوکر بک کروایا تھا سودیش پینڈ ڈرائیو میں ویڈیو فٹیز لے کر پہنچا تھا ترنتی پینڈ ڈرائیو کو لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر کے اس کے ویڈیو کو پروجیکٹ پر پلے کر دیا گیا ویڈیو میں صاف دکھ رہا تھا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں وائٹ کلر کا کافی بڑا سا سوٹ کیس لے کر بینک کے انٹرنس گیٹ سے بھیتر داخل ہوتا ہے شاید اس دن کافی بارش ہو رہی تھی تو اس نے بلیک کلر کا رینکوٹ بھی پہنا ہوا تھا اس نے اپنے چہرے کو بھی ماسک سے ڈھکا ہوا تھا فٹیز دیکھ کر یہ کلیر ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شخص میل تھا یا فی میل ٹھیک اسی طرح جیسے بینک آف مہاراستر کے کرمچاریوں نے بتایا تھا وہ سوٹ کیس لے کر آئی سی آئی بینک کے لوکر روم والے کاؤنٹر پر جاتا ہے وہاں پر اس نے کاؤنٹر پر موجود فی میل اٹینڈنٹ سے بات کی پھر اس نے لوکر روم الارٹ کروانے کے لیے اپلیکشن فارم بھرا فارم بھرنے کے بعد اٹینڈنٹ نے اس کے سوٹ کیس کو دھیان سے کچھ دیر تک دیکھا شاید وہ اس کے سوٹ کیس کا سائز دیکھ رہی تھی فارم بھرنے کے بعد وہ لیڈی اٹینڈنٹ اسے لے کر لوکر روم کی طرف چلی گئی ایک منٹ نینہ نے ویڈیو کو بیچ میں ہی روکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ سوٹ کیس نینہ ترنت ہی ایک پیپر پر سوٹ کیس کی رف ایمیج بنانے لگ دی اس کے بعد اس نے کہا یہ سوٹ کیس انہے سوٹ کیس کی سائز کی طلعہ میں کافی بڑا ہے ہم سنیدھی بھی بول اٹھی اس نے وائٹ بورڈ پر ہی لکھے انفرمیشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ صحیح کہہ رہی ہیں باقی ڈیڈ بورڈیز کو جس سوٹ کیس میں بھر کر لائے گیا تھا وہ اس والے کی طلعہ میں کافی چھوٹے ہیں اوہ اب میں سمجھی سنگیتہ نے سبھی کا دھیان خود کی طرف کھینچ لیا یہ سوٹ کیس بڑا تھا تب ہی تو وہ بینک آف مہاراشٹ میں جانے کی بجائے آئی سی آئی بینک میں اس ڈیڈ بورڈی کو رکھنے کیلئے گیا ہوا تھا سنگیتہ نے سہمتی جتاتے ہوئے سی رہلایا بینک کا مہاراشٹ میں اتنے بڑے سوٹ کیس کو رکھنے کیلئے کوئی لوکر ہی نہیں ہے آئی سی آئی بینک میں سائز کا کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے بھلے ہی وہاں لوکر الارٹ کروانے کا چارج زیادہ لگتا ہے لیکن وہاں ہر سائز کا لوکر مل جاتا ہے لیکن اتنا بھاری سوٹ کیس وہ اکیلے لے کر گیا کیسے ہوگا ہم ات کے من میں سوال اٹھا اس نے سبھی کو بھوک سے مارا تھا اور ڈی ہائیڈریشن کی شکار آدمی کا بزن بہت کم ہو جاتا ہے اوپر سے سوٹ کیس میں وہ یہ بھی لگے تھے دیو نے جواب دیا اچھا مجھے یہ ڈاکومنٹس بھی بینک سے ملے ہیں سودیش نے کچھ پیپرز کو نینہ کی طرح بڑھاتے ہوئے گا یہ اس میں لوکر کو الارٹ کرواتے وقت جو ڈاکومنٹس تیار کیے گئے تھے وہ سب رکھے ہوئے ہیں اس کے دوارہ سائن کیے گئے کاغذ بھی اس میں رکھے ہوئے ہیں اس میں آپ کو اس کی ہینڈ رائٹنگ بھی مل جائے گی اور جس اٹینڈنٹ نے اس سندگد کو لوکر الارٹ کیا تھا وہ ابھی بھی آئی سی آئی بینک میں ہی کام کرتی ہیں اس سے میری بات ہوئی اچھا کیا کہا اس نے کچھ بتایا نیرنہ کیوریس ہوتے ہوئے پوچھا ہاں اسے تو سب یاد تھا بول رہی تھی کہ چار سالوں میں شاید ہی کبھی کوئی اتنا بڑا سوٹ کیس رکھنے کے لیے بینک آیا ہوگا اس لئے سندگد کے بارے میں اسے سب کچھ یاد تھا اس نے بتایا کہ اسے جو آئی ڈی ملی تھی وہ کسی فی میل کی تھی شک ہو رہا تھا لیکن اس نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا اور صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی تو اسے پہچاننے میں تھوڑی دقت ہو رہی تھی اٹنڈنٹ نے سندگد سے ماسک ہٹانے کے لیے بھی کہا تھا لیکن وہ مانا نہیں کسی بیماری ہونے کے بات کہہ کر اس نے ماسک ہٹانے سے منع کر دیا تھا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ اسے ماسک نہ ہٹانا پڑے اس لئے بہانہ کیا تھا یہاں تک کہ اس نے ماسک ہٹانے والی بات پر بینک سے واپس جانے کی بھی بات کہی تھی اسی وجہ سے بینک والوں نے بھی زیادہ پریشن نہیں ڈالا کیونکہ وہ اگلے دس سال کے لوکر آلاؤٹ کروا رہا تو بینک والوں نے بھی اپنا کسٹمر بچانے کے لیے زیادہ زہمت نہیں اٹھائی مطلب یہ کوئی آدمی ہی ہے نیرنے کو سوچتے ہوئے کہا اچھا تمہیں بینک کے باہر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کا کوئی ویڈیو نہیں ملا نو میم سودیش نے نام میں سرحلات ہوئے کہا باہر والے سی سی ٹی وی فوٹیز ڈیلیٹ ہو چکے ہیں وہاں کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا اچھا جتن نیرنے جتن کی طرف دیکھتے ہوئے بوچھا تمہیں کچھ پتا چلا ان ڈیڈ بوڈیز کا آپس میں کچھ کنیکشن ملا کچھ سیمیلیٹی نو میڈم ابھی تک تو نہیں جتن نے جواب دیا کسی میں کوئی سیمیلیٹی بھی نہیں مل رہی ہے بس وہی ہے کہ بیورو چیف صاحب کے انکل مہتا صاحب اور ان کی وائف میسج سنیتا مہتا پتی پتنی ہے اور کچھ تو پتا نہیں چلا اور کچھ لگ بھی نہیں رہا کہ ان میں کوئی کنیکشن ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ قاتل لوگوں کو رینڈم لی ہی اٹھا کر مار رہا ہے کسی انیویسٹیگیٹر نے بیچ میں ہی بولتے ہوئے کہا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سب کے پلیس میں کچھ سیمیلیٹی ہو شریح ایس بیچ میں بول پڑا ہو سکتا ہے کہ قاتل پہلے بدلہ پور رہا کرتا ہو اور یہ سارے وکٹم بھی وہیں کہیں سے ہو اور پھر بعد میں سب ممبئی آ کر بس گئے کیونکہ بیورو چیف کے انکل مسٹر رشی رنجن مہتا بدلہ پور سے غائب ہوتا اور باقی کے سب لوگ ممبئی سے غائب ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ قاتل بعد میں ممبئی آ کر بس گیا ہو ہم ہمیں ان سب ہی پلیس پر جا کر انویسٹیگیشن کرنی ہوگی جہاں کہیں سے بھی یہ پانچوں لوگ غائب ہوئے ہیں اور ایک ایک کڑی جوڑنی ہوگی تب ہی کچھ پتہ چل سکے گا نینہ نے کہا اور ہاں وکرانت کی تھیوری بھی صحیح ہو سکتی ہو ہو سکتا ہے کہ ان پانچوں وکٹم نے الگ الگ ٹائم پر قاتل کو کچھ نقصان پہنچایا ہو یا اس سے کوئی دشمنی مولی ہو پھر اس نے بدلے کی ہی نیت سے سب ہی کو مارا ہو رات میں وکرانت اوور ٹائم کرنے کے لئے آفیس میں نہیں رکا جبکہ باقی کا پورا سٹاف رات بھر پولیس ٹیشن پر ہی رک کر اس کیس پر کام کر رہا تھا وکرانت پولیس ٹیشن سے نکل کر سیدھے گھر چلایا اس نے وہاں پر سب کو بتایا کہ وہ گھر پر آرام کرنے کے لئے جا رہا ہے کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا ہے لیکن کسی بھی سٹاف میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وکرانت کو وہاں رکنے کے لئے کہہ سکے ہاں نینا ضرور اسے روک سکتی تھی لیکن ابھی وہ کیس میں بہت زیادہ پلجی ہوئی تھی اور ایسے وقت میں وہ وکرانت کے ساتھ ماتھا مار کے اپنا مائنڈ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے بھی وکرانت کو بلکل اگنور ہی کر دیا تھا ویسے وکرانت گھر پر سونے یا آرام کرنے کے لئے نہیں آیا ہوا تھا وہ گھر اس لئے آیا ہوا تھا کیونکہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کے لئے ایک آنت چاہیے تھا پلجی سٹیشن کی بھیڑ بھاڑ اور شورگل میں اس کا مائنڈ کنسٹریٹ نہیں ہو پاتا جب بھی وکرانت کو کسی گمبھیر اور پیچیدے وشے پر سوچنا ہوتا ہے تو وہ خود کو ایک آنت میں کر لیتا ہے گھر پہنچنے کے بعد اس نے خود کے لئے بیئر کی ایک باٹل نکال لی اور پھر ایک نوٹ بک اور پین لے کر کیس کے بارے میں گمبھیرتہ سے سوچنے لگ گیا وہ شروع سے لے کر اب تک کے کیس کی استحتی کے بارے میں وچار کرنے لگ گیا جب شروع سے اسے اس کیس کے بارے میں پتا چلا تھا تب اسے یہ کیس کسی فلمی سٹوری سے کم نہیں لگا تھا پھر جیسے جیسے وہ کیس میں انوال ہوتا گیا یہ اس کے لئے کنفیوزن کا کنفیوزن کا کارن بننے لگا انت میں اب یہ کیس وکرانت کے لئے پہلی سا بن گیا ہے لیکن وکرانت کو ایسی پہلیوں کو سلجھانے میں بڑا مزہ آتا ہے کیس جتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جاتا ہے وہ وکرانت کے لئے اتنا ہی انٹریسٹنگ ہوتا جاتا ہے وہ ایسے کیس پر اور زیادہ لگ کے کام کرتا ہے کچھ دیر تک کیس کے بارے میں سوچنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ کیس اتنا پیچیدہ اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ انویسٹیگیٹرز اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں زیادہ دماغ لگ رہا ہے اس لئے یہ کمپلیکیٹڈ سا ہو رہا ہے انویسٹیگیٹرز رابری اور مرڈر دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر چل رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ایک ساتھ دونوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اسی لئے کچھ کلیر نہیں ہو پا رہا ہے وکرانت کی سمجھ سے کیس کی تہہ تک پہنچنے کے لئے زیادہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنا زیادہ دماغ لگے گا اتنی ہی کنفیوجن بڑھے گی اور پھر کیس پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا ابھی سمپلی صرف دو سوالوں کے جواب ڈھوننے کی کوشش کی جانی چاہیے اگر ان دو سوالوں کے جواب مل گئے تو پھر سمجھو کہ کیس سالو ہو گیا پہلا سوال یہ ہے کہ آخر لٹیرے بینک سے کیا لوٹ کر لے گئے جیسا پہلے ہی نینہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا لوکر سے غائب کیا ہوا ہے تب تک ہم اپنے انیویسٹیگیشن کو صحیح ڈائریکشن نہیں دے سکتے اور دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس بینک روبری کا وہاں میری ڈیڈ بارڈیز سے کوئی ریلیشن ہے کیا سچ میں وہ لوٹے رے لوکر روم سے صرف ڈیڈ بارڈیز کو سب کے سامنے لانے کے لئے آئے ہوئے تھے یا پھر وہ لوکر لوٹنے کے لئے پہنچے ہوئے تھے اور اچانک سے ہی انہوں نے ڈیڈ بارڈیز کو لاکر کے بھی ترکھا ہوا دیکھ لیا تھا ویسے صحیح معنی میں یہاں سوال ایک ہی تھا اگر یہ پتہ لگ جائے کہ لوٹے رے بینک سے کیا چورا کر لے گئے تھے تو پھر یہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ ان کا ڈیڈ بارڈیز سے کچھ لینا دینا ہے یا نہیں لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا کہ بینک سے چوری کیا ہوا ہے ویسے اس سوال کا جواب صرف وہی دے سکتا ہے جس کا لوکر روم سے سامان غائب ہوا ہے اور وہ کلیم کرنے کے لیے نہیں آیا لیکن پولیس کیسے ان لوگوں تک پہنچے گی ان سب نے تو غلط ڈیٹیل دے کر بینک کا لوکر الوٹ کروایا ہے ویکانت ابھی یہ سب سوچی رہا تھا کہ اچانک سے اس کے عدلش شکتی کا میسیز آ گیا اس کا آج کا ٹاسک ختم ہو چکا تھا اور اس ٹاسک کے لیے اس کا سکسس ریٹ 76 پرتیشت تھا ویکانت کو اس سکسس ریٹ کے عویز میں سیگنل ایمپلیفیکیشن ڈیوائس ملی تھی یہ ٹول ویکانت کے لیے یوزلس ہی تھا عدلش شکتی نے اتنا کم سکسس ریٹ ہونے کے پیچھے کا ایکسپلینیشن بھی دیا اس نے بتایا کہ آج ویکانت کو اس کیس سے جڑا اور بھی انفرمیشن کلیکٹ کر لینا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا اس لیے ہی ویکانت کا سکسس ریٹ آج صرف 76 پرتیشتی تھا تو میں مس کیا کر رہا ہوں کہاں غلطی ہو رہے ہیں میرے سے ویکانت منی من خود سے سوال کرنے لگیا کیا میں سچ میں کچھ بھول رہا ہوں یا ہو سکتا ہے ویکانت کو سمجھ آیا ہے کہ وہ بار بار اس لیے فیل ہو رہا ہے کیونکہ ابھی وہ ڈھنگ سے کام نہیں کر پا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے وہ پرتوی والے کوڈ ورڈ سے ڈرہا ہوا تھا اس وقت اسے کسی انہونی کے ہونے کی آشنکہ تھی اس لیے اس کا سارا دھیان اپنے دوستوں اور خود کی سرکشہ پر لگا ہوا تھا تب وہ کیس پر ڈھنگ سے کام نہیں کر پا رہا تھا اور پھر دوسرا کرنے یہ بھی تھا کہ اس کے پاس اس وقت پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی پچھلے کچھ مہینوں میں ویکانت نے کروڑوں روپے کما لیے تھے پہلے کی کیسز میں اسے یہ امید رہتی تھی کہ کیس سالو کرنے کے بعد اسے پیسے ملیں گے لیکن اب چونکہ اس کے پاس خود ہی اتنے پیسے آ گئے ہیں تو پھر اب اسے پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہے اوپر سے اس کیس کو سالو کرنے کے لیے اسے کوئی خاص پیسہ ملنے کی بھی امید نہیں تھی تو وہ تھوڑا لاپرواہ ہو گیا تھا اور پچھلی رات اسے جیا کے ساتھ سونے کا بھی موقع مل گیا تھا بھلے ہی وہ جیا کے ساتھ کچھ کر پایا تھا لیکن جیا کو اتنی قریب سے دیکھنا بھی فکرانت کو ایکسائٹڈ کر گیا تھا فکرانت منی من سوچنے لگا کہ پچھلے جنم میں تو میں نے خود اپنی زندگی بہت مصیبتوں کے ساتھ گزاری تھی اب اس جنم میں جب مجھے دوبارہ زندگی جینے کا موقع مل رہا ہے تو پھر مجھے خود کے لیے ہی جینا چاہیے میرے پاس پیسے تو آ ہی گئے ہیں اب بس میں ایک اچھی سی گاڑی لے لوں ایک بڑا سا گھر لے لوں اور پھر شادی کر لوں بس پھر میری لائف مرست ہو جائے گی شادی کا خیال آتے ہی بکرانت کے من میں تھوڑی اسمنجس کی صدی ہو گئی اب میں جیا سے شادی کروں یا پھر نینہ سے اور تو دونوں ہیں اور دونوں کے ساتھ اب میری اچھی بانڈنگ بھی بن رہی ہے اگر ایسا ہو جائے کہ میں ایک ساتھ دونوں سے شادی کر لوں تو پھر کتنا مزہ آئے گا نا ایک طرف جیا اور دوسری طرف نینہ اہا بیئر کا اثر بکرانت کے اوپر ہونا شروع ہو گیا تھا وہ خیالی پلاو پکھا کر خوشی سے جھومنے لگا ایک بار پھر سے وہ کیس سے ڈسٹریکٹ ہو کر ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا رہا اس بیچ وہ فریز میں رکھی بیئر کی تین بوٹل گٹک گیا پھر اگلے دن صبح جب اس کی نیند کھلی تو اس نے خود کو لیونگ ایریا میں سوفے کے نیچے پایا وہاں اس کے بگل میں بیئر کی تین بوٹل لڑکی پڑی تھی بکرانت کو بشواس نہیں ہوا کہ اس نے اکیلے ہی بیٹھ کر فریز میں رکھی ساری بیئر خالی کر ڈالی تھی ایک اور رات نکل گئی بکرانت نے آج صبح ہی آفیس جانے کا سوچا اسے لگا کہ رات بھر پولیس ٹیشن میں نینہ اور انمیسٹیگیٹرز کام کرتے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور انفرمیشن نکل کر سامنے آئی ہو اسی ہوپ کے ساتھ وہ فٹا فٹ اٹھا اور آفیس جانے کے لئے تیار ہونے لگا وہ تیار ہو کر آفیس کے لئے نکل ہی رہا تھا تبکہ اسے کل رات والے نوٹ بک کی یاد آگئی پرنت ہی بکرانت اپنے بیڈروم میں رکھے نوٹ بک کو لینے کے لئے گیا اس نے اس نوٹ بک کو لینے کے لئے بیڈروم میں بنے دراز کو کھولا ہی تھا کہ تب ہی اس کی نظر وہاں پر رکھی ایک پیلی رنگ کی ڈائری پر پڑ گئی اس پیلی ڈائری کو دیکھتے ہی بکرانت کو ڈی سی پی ڈی سوزا کی یاد آگئی ڈائری کے فرنٹ پیز پر ڈی سوزا لکھا ہوا تھا بکرانت کے من میں ناجہ نے کیا آیا کہ اس نے اس پیلی ڈائری کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اسے یاد آیا کہ اس ڈائری میں ڈی سی پی ڈی سوزا صاحب نے اپنے پورے سرویس پیریڈ کے سب سے بڑے اور انسالو کیس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس ڈائری میں کچھ کیسز تو ایسے بھی ہیں جس نے ممبئی کیا پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا جیسے کہ ایک کمپنی کے سی او اور اس کی فیملی کے مرڈر کیس کے بارے میں بھی اس ڈائری میں لکھا گیا ہے اس میں سی او کے ساتھ ہی اس کی فیملی کے پانچ ممبر کو گھر میں ہی گھس کر مار دیا گیا تھا اپنے سمعے میں یہ کیس بہت ہائی لائٹ ہوا تھا لیکن آج تک اس کیس کو پولیس سولو نہیں کر پائی تھی وکرانت نے پہلے بھی ہلکی نظر سے اس ڈائری کو پڑھا تھا اس نے اتسکتا وش اس ڈائری کا ایک پنہ پلٹا پہلے ہی پنے پر کچھ ایسا لکھا ہوا تھا جسے پڑھ کر وکرانت وہیں رکھ گیا وہاں لکھا تھا ہر کرائم کے پیچھے آنسوں کی ایک ندی ہوتی ہے ہم اس ندی کو تو بہنے سے نہیں رکھ سکتے لیکن ہم ان آنسوں کو پہنچ کر اس ندی کو بہنے سے رکھ سکتے ہیں واو کتنا ڈیپ لکھا ہے آنسوں کی ندی اس کا مطلب کیا ہے وکرانت منی من سوچنے لگا وکرانت کو اس لائن کا مطلب سمجھ میں تو نہیں آیا لیکن ناجانے کیوں وہ اسے فیل بہت کر رہا تھا ہر کرائم کے پیچھے آنسوں کی ندی ایک پل میں ہی وکرانت پچھلے کچھ دنوں کی گھٹنا کو یاد کرنے لگیا اس کے سامنے ایک پل میں 1994 کے کڈ نائپنگ کیس والے بچوں کے پیرنٹس کا روتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا منی بسکی ڈرائیور احمد خان کی پتنی حسینہ خان کتنے درد کے ساتھ چیخ رہی تھی پھر منجو سجدیوہ کے بچوں کا روتا ہوا چہرہ اور پھر بیورو چیف پیوش رنجن کو اپنے انکل اور آنٹی کے مرڈر کا پتا چلا تھا تو وہ بھی کتنا دہاڑ مار کر روئے تھے یہ بات تو صحیح ہے ہر کرائم کی وجہ سے کتنے لوگوں کا آنسو بہتا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو کتنے پریوار ٹوٹ جاتے ہیں کتنے لوگوں کی زندگییں تباہ ہو جاتی ہیں بکرانت کو اس لائن کا یہی مطلب سمجھایا تھا کہ پولیس ڈیپارٹمنٹ اپنی ڈیوٹی کر کے ان لوگوں کے دکھ کو کم کر سکتا ہے ان کے آنسووں کو پہنچ سکتا ہے ہم پولیس والے یا ڈیٹیکٹی والے کرائم کو ہونے سے تو نہیں روک سکتے لیکن کرائم ہونے کے بعد ہم مجرموں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا کر ہزاروں لوگوں کا دکھ ضرور کم کر سکتے ہیں ہم ان کے بہتے آنسو ضرور پہنچ سکتے ہیں ہم لوگوں کو نیائے ضرور دلوا سکتے ہیں اسی سوچ کے ساتھ بکرانت ترنت ہی آفیس کے لیے نکل پڑا تمہیں کیا لگتا ہے بکرانت اس وقت جتن اور بکرانت لوکر روم کے باہر کھڑے تھے یہاں پر وہ سب ہی لوکر رکھے ہوئے تھے جو کہ لٹیرہوں دوارہ توڑ دیئے گئے تھے جتن نے اس باکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بکرانت مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس رابری کیس کے پیچھے کوئی مرڈر کیس بھی ہے کیا مطلب تمہارا بکرانت نے کیوریس ہوتے ہوئے باکس کی طرف دیکھا اور پھر جتن سے سوال کیا وہاں باکس میں کافی قیمتی سامان کیٹیگری سے ارینج کر کے رکھے گئے تھے ارے ایسے سمجھو نا کوئی بھی آدمی اگر کسی آفیسر کو گھوس دے گا تو وہ کیش پیسے دے گا یا پھر جویلری دے سکتا ہے لیکن یہاں دیکھو یہ رولیکس کی ڈائیمنڈ والی گھڑیاں پرادا کے گلاسیز اور سارے مہنگے اور برانڈڈ سامان رکھے گئے ہیں بھلے ہی یہ سب کچھ بہت قیمتی سامان ہے لیکن پھر بھی کوئی گھوس کے طور پر دینے کے لیے اس کا استعمال تو نہیں کر سکتا نا جتن نے بڑی گمبیرتہ سے کہا تو مطلب وکرانت ابھی بھی باکس میں رکھے ہوئے سامان کو بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا اسے جتن کی مرڈر والی بات ابھی کوئی طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی دیکھو وکرانت مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لٹیروں نے اس لوکر کے مالک سے اس کی چابی اور پاسورڈ نکلوانے کی کوشش کی ہوگی پھر جب انہیں چابی نہیں ملی تو پھر انہوں نے لوکر کے آنر کا مرڈر کر دیا پھر جب بعد میں بھی انہیں پاسورڈ نہیں ملا تب انہوں نے بینک میں ڈاکر ڈالنے کا پلان بڑایا جتن نے سندے بھرے شبدوں میں کہا اور سوچو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ابھی تک کرنے کے لئے آتا نا وکرانت نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا وہ چپ چاپ جتن کی باتیں بڑے دھیان سے سن رہا تھا وہ اپنے ستر سے جتن کی بات کو پرخنے کی کوشش کر رہا تھا وکرانت وہاں پر رکھے ہوئے ایک ایک سامان کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر پرخنے کی کوشش کر رہا تھا آج اسے ادریش شکتی دوارہ پہاڑ کوڑ وڑ دیا گیا تھا جس کا مطلب اس کے کام سے تھا اس لئے وکرانت کو پوری امید تھی کہ آج وہ کیس میں کچھ نہ کچھ پروگرس ضرور کر لے گا اسی امید میں وہ جتن کے ساتھ بینک آ کر لوکر میں رکھے سامان کی جانچ کرنے میں لگا ہوا تھا اس دن بینک نے خود کی طرف سے بھی کچھ ایکسپرٹس کو بلا کر کام میں لگا رکھا تھا تاکہ بلوک روم میں رکھے گئے سب ہی سامانوں کی جانچ کی جا سکے اور سب ہی سامان کی ریکاوری کی جا سکے لٹیروں نے لوکر رون کے بھیتر بنے کل سترے لوکر پر ہاتھ لگایا تھا جس میں سے ایک میں ڈیڈ باڈی ملی تھی باقی کے سولے لوکر میں سے تیرا لوکر کے بھیتر رکھے باکس کو لٹیروں نے چھوہ بھی نہیں تھا ان تیرے لوکر میں سے دس لوکر کے مالک نے آ کر کلیم کر دیا تھا اور اپنا سامان اٹھا لے گئے تھے باقی بچے تین لوکر کا کوئی بھی مالک نہیں ملا تھا ان تین لوکر کے لیے کوئی بھی کلیم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا ساتھ ہی بچے ہوئے تین لوکر کو بلکل الگ ستھی میں پھینکا گیا تھا لٹیروں نے ان باکس کے بھیتر رکھے ہوئے سبھی آئیٹمز باہر نکال پھینکے تھے اور باکس کو بھی ادھر ادھر پھینک دیا تھا پولیس نے انمان لگایا کہ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ پولیس کو کنفیوز کیا جا سکے لٹیروں نے سبھی سامان اس لیے پھیلا دیئے تھے تاکہ پولیس کو آسانی سے پتا ہی نہ چلے کہ باکس میں سے کیا کیا غائب ہوا ہے اب تک بینک دوارہ بڑھائے گئے ایکسپرٹس یہاں پہنچے وہ یہاں پر ملے ایک ایک سامان کی لسٹ بنا کر سبھی کی ڈیٹیل جانچ کر رہے تھے یہ ایکسپرٹس اپنے سطر سے ایک ایک سامان کو چیک کرتے ہوئے اس کے قیمت آنکنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ جتن انٹیک چیزوں کا ایکسپرٹ تھا اس لیے جب نینہ کو پتا چلا کہ لوکر کے بھیتر کچھ قیمتی اور انٹیک سامان ہو سکتے ہیں تو اس نے اس کی جانچ کرنے کے لیے جتن کو یہاں بھیجا تھا جتن نے یہاں پر دیکھا کہ سونے چاندی اور ہیرے کی جویلری کے ساتھ ہی یہاں پر اور بھی کافی قیمتی سامان سٹور کیے گئے تھے کچھ بہت پرانے سکے انٹیک پینٹنگ یہاں تک کافی ہائی فائی برانڈ کے بیگ آدھی بھی رکھے ہوئے تھے بینک کے ایکسپرٹس نے ان سبھی سامان کی جانچ کی اور بتایا کہ یہ سب سامان بالکل اوریسنل ہیں جتن نے ایک نظر میں ہی ان سامانوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ ان سبھی سامان کی مارکٹ قیمت کروڑوں میں ہے اس نے وہاں پر پڑے تین خالی باکس کو دیکھتے ہوئے کہا ان سبھی سامان کی قیمت کروڑوں میں ہے پھر بھی یہ سالے اسے اٹھا کر لے کیوں نہیں گئے اتنے پیسے میں تو ان کی دو چار پوشتیں آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی تھی کیا پتہ کہ وہ اس سے بھی زیادہ کچھ قیمتی لے گئے ہو بکرانت نے شک ظاہر کرتے ہوئے کہا یہی بات یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں جتن نے اتصراہیت ہوتے ہوئے کہا پھر اس نے ایک لال رنگ کے باکس کو باہر نکالتے ہوئے بکرانت سے کہا یہ دیکھو اس میں ڈائیمنڈ رنگ ہے لیکن یہ سالے پتہ نہیں کیا لوٹنے آئے تھے کہ انہوں نے ڈائیمنڈ کی رنگ بھی پھینک دے جبکہ یہ چاہتے تو بڑے آرام سے ڈائیمنڈ رنگ لے کر چلے جاتے ہیں اس کے لئے انہیں کونسی بہت محنت کرنی پڑتے ہیں تو چاپ جے میں بھی ڈال کر لے جا سکتے تھے لیکن ہاں صحیح بات یہی میں بھی سوچ رہا تھا بھلا ڈائیمنڈ کی رنگ لے جانا انہیں کتنا بھاری لگ رہا تھا جو یہ بھی نہیں لے گئے بکرانت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اچھا جتن یہ بتاؤ یہ اتنا سامان ایک باکس میں تو نہیں آئے گا نا یہ سب سامان تین باکس کا ہے ایک باکس میں کسی قیمت پہ نہیں آئے گا جتن نے جواب دیا اچھا یہ بتاؤ یہ تینوں باکس ایک دوسرے کے بغل بھی نہیں تھے بکرانت نے باکس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھو سب باکس الگ الگ جگہوں پر تھے لیکن پھر بھی آس پاس ہیں تو میں نہیں لگتا کہ یہ تینوں باکس کسی ایک ہی آدمی کے ہیں ایک ہی آدمی کے جتن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے کیونکہ نام کے ایک آرڈنگ تو یہ الگ الگ لوگوں کے ہیں اور اگر نام فیک دیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے اچھا یہ لوکر لاسٹ ٹائم کب کھولا تھا یہ چیک تو کیا تھا ایک منٹ رکھو اتنا کہہ کر جتن نے اپنا فون باہر نکال لیا اور وہ اس میں سے کیس کے بارے میں ڈیٹیل نکالنے لگ گیا اچھا فورنسیگ ڈیپارٹمنٹ والوں نے کیا بتایا کچھ پتا چلا وکرانت نے اگلا سوال بھی داگ دیا یہ اس باکس پر کوئی فنگر پرنٹ وغیرہ ملا ہے ایک منٹ بتا رہا ہو ابھی تک جتن فون میں دیکھی رہا تھا وہ کچھ انفرمیشن نکالنے کی کوشش کر ہی رہا تھا تب ہی اس نے چونکتے ہوئے سوال کیا لیکن تمہیں کیسے پتا چلا اے جتن اب میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا کہ یہ باکس کا اونر ابھی تک سامنے کیوں نہیں آ رہا ہے وکرانت نے جتن کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کیا؟ کیا سمجھ گئے تم جتن نے کیوریس ہوتے ہوئے پوچھا کیا؟ کیسے؟ کیا وہ سب ہی مر چکے ہیں جتن نے پوچھے لوکر کے اونر اس لئے سامنے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ یہ سب ہی سامان چوری کا ہے یہ سب الیگل سامان ہیں چوری کا سامان مطلب جتن نے چونکتے ہوئے کا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے وکرانت نے جتن کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تم تھوڑا اس سامان کے بارے میں پتا کرو پکا ان سب ہی کے غائب ہونے کی ریپورٹ دکھی جا چکی ہوگی تم جا کر تھوڑا چوری کرنے والے سامان کی ایف آئی آ ریپورٹ چک رو اس میں ضرور ان سب ہی سامان کے غائب ہونے کی ڈیٹیل درج ہوگی یہ سب بلیک مارکٹ والے لوگوں کا کام لگ رہا ہے بلیک مارکٹ یہ کیا ہوتا ہے جتن نے کیوریس ہوتے ہوئے پوچھے ارے بلیک مارکٹ کا مطلب کالا بازار جہاں پر چوری کے سامان بیچے اور خریدے جاتے ہیں کالے بازار کو تین کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے لو کلاس میڈل کلاس اور پھر ہائی کلاس لو کلاس میں یہ چھوٹے پاکٹ مار یا پھر فون وغیرہ چورانے والے آتے ہیں پھر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جو فون وغیرہ سے کال کر کے فراد کرتے ہیں اور پھر تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ہائی کلاس والے چور یہ لوگ یہ سب سامان غائب کرتے ہیں جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اوہ ہاں صحیح بات یہ ہو سکتا ہے جتن نے آشرت جاتا تیوئے کا یہ سب ایلیگل سامان ہے اور اس کی قیمت کروڑوں میں ہے اسی لئے اس کے مالک ابھی تک کلیم کرنے کے لئے نہیں آئے کیونکہ یہ تو کلیر ہے کہ اگر یہ لوگ پکڑے گئے تو پھر کئی سال کے لئے جیل جائیں گے جلدی باہر بھی نہیں آ پائیں گے ایک بات اور جتن فکراند نے ہستے ہوئے کہا میں تم کو ایک اور سیکرٹ بتا رہا ہوں یہ کسی ایک یا دو لوگوں کا کام نہیں ہے اس میں پورا گروہ شامل ہے اور یہ چھوٹی موٹی چوری کا کام نہیں ہے بہت بڑی چوری ہے اگر ہم نے اس گروہ کو پکڑ لیا تو پھر بہت بڑا کام ہو گا یہ اس گروہ میں چھوٹے بڑے لیول کے بہت سارے چور بھی ایکٹیو ہوں گے اور اگر ہم نے انہیں پکڑ لیا تو سمجھ لو ممبئی ایریہ کے سارے چوروں پر لگام لگا دیں گے ہاں صحیح بات جتن بہت اتصاہیت ہو رہا تھا اس نے اپنی جیب سے فون نکالتے ہوئے کہا میں نینہ میڈم کو فون کر کے سب کچھ انفارم کرتا ہوں جتن نینہ کو کچھ بتائی رہا تھا کہ اچانک سے اسے فون پر نینہ کی طرف سے کچھ آواز سنائی پڑی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی چلا چلا کر کے کچھ کہہ رہا تھا اس وجہ سے نینہ کو ڈھنگ سے کوئی آواز نہیں سنائی پڑ رہی تھی کیا ہوا نینہ میڈم کچھ بات ہے کیا اتنا شور کیوں مچا ہوا ہے جتن نے چکت ہوتے ہوئے سوال کیا آپ کہاں ہیں جتن کے اس طرح سے سوال کرتے ہوئے دیکھ وکرانت بھی تھوڑا اتصک ہو گیا وہ بھی اپنا پورا دھیان فون پر لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگ گیا وکرانت کو اس طرح سے دھیان دیتے دیکھ جتن نے فون کا سپیکر آن کر دیا نینہ کی طرف سے فون پر سنگیتہ اور راگھب آدھی کے آواز ساف ساف سنائی پڑ رہی تھی وہاں سب لوگ کافی زور زور سے بات کر رہے تھے میں تو پولیس ٹیشن میں ہی ہوں تم لوگ کہاں ہو کچھ پتا چلا نینہ نے سوال کیا نینہ کیا ہوا تھا کچھ پرابلم ہے کیا کوئی بات وکرانت نے جتن کی ہاتھ سے فون لے کر خود ہی نینہ سے پوچھ لیا ارے کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا تم بتاؤ وہاں کچھ پتا چلا نینہ نے بات بدلتے ہوئے سوال کیا وکرانت نے بھی نینہ کے سوال کا سیریس ہو کر جواب دینا شروع کر دیا اس نے نینہ کو بینک اور چور بازار کے مافیاؤں کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ چوری کا سامان خرید فروخت کرنے والے گینگ کے بارے میں پتا لگانے کے لیے جا رہا ہے ساری بات بتانے کے بعد وکرانت نینہ سے کچھ وہاں کا بھی حال پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن پہلے ہی نینہ نے بات ختم کر کے فون رکھ دیا وکرانت کو تھوڑا عجیب لگا اسے پولیس ٹیشن پر کچھ گڑھ بڑھ ہونے کا شک ہوا وہاں کافی شور مچا ہوا تھا نا کچھ سیریز بات ہے شاید نینہ میڈم کسی سے لڑائی تو نہیں کر رہی مجھے تو سٹی بیورو چیف ڈاکٹر سنجے کے بولنے کی بھی آواز سنائی دے رہی تھی جتن نے بھی شک جتاتے ہوئے کہا اچھا ایسا ہے تو پھر چلو ہم پہلے سی سی ٹی بھی فوٹیز نکلواتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تینوں باکس کو ریسینٹلی کس کس نے اوپن کیا ہے ہممم وکرانت نے ہامی بھرتے ہوئے سے رہلایا لیکن ابھی بھی اس کا دماغ نینہ کے اوپر ہی لگا ہوا تھا نا جانے کیوں اس وقت وکرانت کو نینہ کی چنتہ ہو رہی اچھا ہاں جت نے پھر سے اپنا فون باہر نکالا اور اس میں کچھ فوٹو کو کھول کر وکرانت کو دکھاتے ہوئے بول پڑا یہ دیکھو سی سی ٹی وی فوٹیز میں آیا ہے یہ تینوں لوکر پچھلے کچھ مہینے میں کئی بار فیکوینٹلی کھولے گئے ہیں دس بار سے بھی زیادہ بار یہ لوکر کھولا گیا ہے بلکل کھولا گیا ہوگا وکرانت نے سہمتی جتاتے ہوئے کہا یہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس تھوڑی نہ ہے اس میں کافی لوگ انوال ہوں گے اور پتا ہے ان سب سامانوں کا مارکٹ ٹریٹ بھی بہت زیادہ ہوگا اور یہ لوگ ان چوری کے سامان کی پروپر نلامی بھی کرتے ہوگے واؤ وکرانت جتن نے چونکتے ہوئے کہا میں تو پہلے انٹیک ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کر چکا ہوں پھر بھی مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے تمہیں اس کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے پتا ہے اے وکرانت ہز پڑا اس نے جتن کے آگے جھوٹ بولتے ہوئے کہا مجھے کالا بازاری کے بزنس میں بہت انٹریسٹ ہے میں اکثر ان کے بارے میں انفرمیشن کلیکٹ کرتا رہتا ہوں دراصل وکرانت کو ان سب چیزوں کے بارے میں اتنا کچھ اس لئے پتا تھا کیونکہ اپنے پچھلے جنم میں وہ یہ دھندہ بھی کر چکا تھا اچھا ایک بات اور جتن نے تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے کہا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے یہ بینک کے لٹیروں کا ضرور ان لوگوں سے کچھ دشمنی رہی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ لٹیروں نے ان چوری کے دھندے کو پکڑوانے کیلئے ہی بینک میں لوٹ پاٹ کی تاکہ پولیس کو اس دھندے کے بارے میں پتا چل جائے تے ہوئے سوال کیے نہیں بلکل غلط نہیں دراصل یہ سب ورچسپ کی لڑائی ہے دھندے اور کرائم کا ورچسپ بکراندے کو سوچتے ہوئے کہا تم اسے گینگوار بھی کہہ سکتے ہو جس گینگ کے لوگوں نے بینک میں روبری کی ہے وہ دوسرے گینگ کے دھندے کو چوپٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد اس دھندے میں انوالو دوسرے گینگ کو ختم کر کے خود کا ورچسپ بنانا ہے اوہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں جتن نے ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے کہا اگر ایسا ہے تو ہمیں جلد سے جلد ان لوگوں کو پکڑنا ہوگا ہو سکتا ہے ان لوگوں کو پکڑنے کے ساتھ ہی ہم یہ کیس بھی سالو کر لیں یہ بات تو صحیح ہے لیکن بکراند نے کہا لیکن ان لوگوں کو پکڑنا اتنا آسان تھوڑی نہ ہے بہت بڑی گینگ ہوتی ہے ان کی اور ان کا کنیکشن بھی بہت تگڑا ہے تو پھر ویٹ کس کا کر رہے ہو چلے مشن پر جتن نے کہا اس کے بعد ویقراند اور جتن بینک کے لوکر روم سے باہر جانے لگے وہ دونوں ابھی بینک کے ویٹنگ ایریہ میں ہی پہنچے تھے کہ تب ہی ویقراند کا فون بچ پڑا اس نے فون اٹھ نکال کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ سنیدھی کا فون تھا ہیلو ہاں سنیدھی کیا ہوا ویقراند نے فون اٹھاتے ہی سیریس ہو کر پوچھا اس نے پوری امید تھی کہ سنیدھی ضرور کچھ نہ کچھ آفیس کی نیوز دے گی سر کہاں ہیں آپ یہاں بہت پرولم ہو گئی ہے سیچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہے سنیدھی نہیں بتایا کیا ہوا سنیدھی خوش بات ہوئی کیا بولو ویقراند نے کیوریس ہوتے میں پوچھا ویقراند کو صحیح معنی میں نینہ کی فکر ہو رہی تھی نا جانے کیوں کسے لگ رہا تھا کہ نینہ کے ساتھ کچھ گڑ بڑ ہوئی ہے سر پتا ہے آپ کو سنیدھ نے تھوڑی دھیمی آواز میں جواب دیا سب سے پہلی بات تو بیورو چیف مسٹر پیوش رنجن صاحب نے اسریفہ دے دیا ہے وہ کسی بھی حالت میں دوبارہ سے نوکری جوئن کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس پت پر کام کرنے میں بہت پرولم ہو رہی ہے وہ کیس کا پریشر اب نہیں جھیل پا رہے ہیں یہاں تک کہ دیپارٹمنٹ کے سبھی سینئر آفیسرز نے انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی جگہ پر کسی دوسرے کو اپائنٹ کیا جائے گا وکرانت نے جواب دیا ارے نہیں وہ بات نہیں ہے دراصل پیوش رنجن کی جگہ پر اب ڈپٹی بیورو چیف مطالی سنہ کو ساری ذمہ داری دی گئی ہے اب اپنے برانچ کے ساری ذمہ داری مطالی میڈم کو ہی اٹھانی پڑے گی سونیدی نے جواب دیا تو ٹھیک تو ہے مطالی میڈم کو تو اچھا خاصا ایکسپیلینس ہے اور وہ آرام سے سب کچھ ہنڈل بھی کر لیں گی ہاں وہ تو صحیح ہے لیکن سر اپنا برانچ بہت بڑا ہے اور مطالی میڈم اتنے بڑے برانچ کے ذمہ داری اٹھانے کے لیے ابھی پفیکٹ نہیں ہے اور پھر بیورو چیف کا پد خالی رہنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا انہوں نے جواب دیا اور ہاں ایک اور نیوز پشکر سر کا ٹرانسفر ہو گیا پشکر سر کو اب ایکانومک ٹرائم ڈپارٹمنٹ میں ٹیم لیڈر بنا دیا گیا ہے ان کا پروموشن ہو گیا ہے سنیدھی نے بتایا اچھا تو ہے کم سے کم اب کوئی ہمارا آدمی بھی ایکانومک ٹرائم ڈپارٹمنٹ میں ہو گیا ہے کبھی کچھ ضرورت لگی تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا بکرانس نے جواب دیا لیکن وہ تو ایکانومک ٹرائم ڈپارٹمنٹ میں ہے وہاں تو پیسے کی لیندن اور فراد والے ماملے دیکھے جاتے ہیں ہمارا تو ٹرائم ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ان کے ساتھ کیا کنیکشن میں نے ان کے ساتھ کون سا غلط کیا ہے میں نے ان کا کون سا سر پھوڑا ہے وہ تو نینہ نے اس کا سر پھوڑا تھا وہ جانے اس کے دشمنی ہے پشکر سے میری کون سی دشمنی ہاں ہاں میں تو بھولی گئی تھی کہ پشکر سر آپ کے بیسٹ فرینڈ ہے سنیدھی نے بکراند پر ویانکستے ہوئے گا اچھا ہاں سر ایک اور نیوز ہے یہ تو سچ میں ٹنشن والی خبر ہے کیا خبر ہے بکراند نے اتصکتا وش پوچھا ہرڈر کی جانچ کرنے کے لئے آئی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس سپیشل ٹیم کو کمیشنر صاحب نے بھیجائے اوہ بکراند الیٹ ہو گیا جب سے یہ لوگ آئے ہیں تب سے سب کا دماغ خراب کر رکھا ہے سنیدھی نے کہا جیسے ہی وہ آئے انہوں نے ترنت ہی ٹیم لیڈر نینہ میڈم سے کیس کی ساری فائل لے لی انہوں نے تو نینہ میڈم سے کہہ کر ٹیم بی کا آفیس بھی اپنے لئے خالی کروالی ہے اب جا کر بکراند کو سمجھایا کہ آخر تھوڑی دیر پہلے نینہ فون پر چلا کیوں رہی تھی سر ان لوگوں کو ہیڈکوارٹر سے بھیجا گیا ہے اور کمیشنر صاحب نے بھیجا ہے اس لئے سٹی بیرو چیف ڈاکٹر سنجے سر بھی ان لوگوں کو کچھ آرڈر نہیں دے سکتے سر ایک بات اور ہے سنید نے چنتیت ہوتے ہوئے کہا اگر سر یہ کیس ہم لوگوں نے سالو کر لیا تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس سپیشل ٹیم نے کیس سالو کر لیا تب تو پھر ہمارے لئے بہت پرابلم ہونے والی ہے بہت بے ذرتی ہوگی سر سنیدی نے وکراند کو یہ بھی بتایا کہ سپیشل ٹاسٹ ٹیم کو بینک کے بھیتر لوکر روم میں میری ڈیڈ بارڈیز والے کیس کی انویسٹیگیشن دی گئی ہے انہیں بینک کے رابری کیس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے اوپر ہیڈکوارٹر سے بھی یہ آڈر آیا ہے کہ ڈی این نگر برانچ کو صرف رابری والے کیس کی ہی جانچ کرنی ہے انہیں سیریل مرڈر کیس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تک جو سننے میں آیا اس سے پتا چلا ہے کہ یہ سپیشل ٹاسک فورس کی ٹیم میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ مہراشتر پولیس کے الگ الگ برانچ کے انویسٹیگیٹرز ہیں ان میں سے ادھک تر تو مومبئی سے باہر کے بھی ہیں چونکہ پہلے بھی 1994 کا کیڈنیپنگ کیس سالو ہو جانے کی وجہ سے ڈی این نگر پولیس برانچ کافی فیمیس ہو چکا ہے اس لئے یہ لوگ یہاں بہت سابدھانی سے کام کر رہے ہیں سابدھانی سے مطلب کہ یہ لوگ ڈی این نگر برانچ کے لوگوں کے لیے جلن رکھتے ہیں یہ کسی بھی حالت میں نہیں چاہتے کہ ڈی این نگر برانچ کا کوئی بھی انویسٹیگیٹر کوئی کیس سالو کر سکے اس لئے یہ لوگ پوری شدت سے اس کیس کو سالو کرنے میں لگے گئے اس کا دو قارن ہے پہلا تو سپیشل ٹاسک فورس ہونے کے قارن ان کے اوپر جلد سے جلد ریزلٹ دینے کا پریشر بھی ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ڈی این نگر برانچ کو نیچہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کچھ بھی کر کے یہ یہاں کے انویسٹیگیٹرز کو اپنے مقابلے کم بہتر دکھانا چاہتے ہیں اس لئے سنیدھی نے وکرانت سے کہا کہ ہمیں اس کیس کو جلد سے جلد سالو کرنا ہے ورنہ بہت دقت ہو جائے گی سنیدھی کی ساری باتیں سننے کے بعد وکرانت نے فون رکھ دیا سنیدھی کا فون رکھنے کے بعد وکرانت ترنت ہی ڈاکٹر سنجیہ کولی کے پاس فون کر کے ساری بات کلیر کرنا چاہتا تھا لیکن اب تک اسے بھی تھوڑی بہت سیچوشن کلیر ہونے لگی تھی اس لئے اس نے فون نہیں کیا اس وقت ڈین نگر برانچ کی استحتی بہت خراب چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے تو یہاں پر پرابلم بہت زیادہ ہی بڑھ گئی ہے پہلے تو ٹیم لیڈر منجو سزدیوہ کا مرڈر ہوا اس وجہ سے پوری انیویسٹیگیشن ٹیم کو تگڑا جھٹکا لگا تھا حالانکہ اس کے بعد منجو کی جگہ پر نینہ نے آ کر ساری استحتی سمال لی ہے اس کے بعد بیورو چیف امرت عبیجات کا اچانکہ جانا اور پھر ایک غیر ذمہ دار بیورو چیف کے روپ میں پیوش رنجن کا آنا اور پھر اب ان کا بھی چلے جانا اس کے بعد ٹیم ہیڈ کا اسپتال میں ہونا اور پھر ٹیم اے کے لیڈر چیتن رائے کا بھی چھٹی پر ہونا پل ملا کر ہر طرف سے ڈین نگر برانچ پر مسئیبہ ٹوٹ پڑی تھی اور ہیڈ کوارٹر کی طرف سے یہ سپیشل ٹاسک فورس صحیح معنی میں ڈین نگر برانچ کی مدد کرنے کے لیے ہی بھیجی گئی تھی لیکن سپیشل ٹاسک فورس میں جو انویسٹیگیٹر شامل تھے وہ خود کو ڈین نگر برانچ کے انویسٹیگیٹر کے کمپیٹیٹر کے طور پر دیکھ رہے تھے وہ خود کی عزت کو بچانے کے لیے جلد سے جلد اس کیس کو فنش کرنا چاہتے تھے انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان سے پہلے ہی ڈین نگر برانچ کا کوئی آفیسر اس کیس کو نہ سولو کر کے دکھا دے اور شاید اسی لیے وہ لوگ جان بوجھ کر یہاں کی انویسٹیگیٹر کے لیے دختت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسی وجہ سے ان کے آنے سے پورے برانچ پر تناو کا محول بنا ہوا تھا لیکن ان سمباتوں سے وکرانت وہ رتی بھر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا بلکہ اس سے اسے فائدہ ہی ہو رہا تھا دراصل وکرانت جب پریشن میں ہوتا ہے تب وہ زیادہ اچھے سے کام کر پاتا ہے اس کا دماغ اور تیزی سے بھاگتا ہے ایسے میں سپیشل ٹاسک فورس کا آنا وکرانت کو موٹیویٹ ہی کر رہا تھا اب وہ اور زیادہ جھٹ کر اس کیس پر کام کر سکتا ہے اسی لیے وہ بینک سے لوٹ کر پولی سٹیشن نہیں گیا بلکہ ترنتی چور بازار کے ویعاپاریوں کے بارے میں پتہ لگانے میں جھٹ گیا تھا ویسے ان کالے بازار کے ویعاپاریوں کو وکرانت جتنی آسانی سے پکڑ سکتا ہے اتنی آسانی سے کوئی اور نہیں پکڑ سکتا تھا کیونکہ وکرانت اپنے پچھلے جنم میں اس طرح کے دھندوں میں انوالو رہ چکا ہے اسے چور بازاری کے بارے میں اچھے سے سب کس پتہ تھا وکرانت جانتا تھا کہ ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے خاص طریقہ اپنانا پڑے گا انہیں نورملی چھاپا مار کر نہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے وکرانت جانتا تھا کہ انہیں چور بازار کے ویعاپاریوں کو پکڑنے کے لیے یا تو ایک سٹیپ نیچے جانا پڑے گا یا پھر ان سے ایک سٹیپ اوپر جانا پڑے گا ایک سٹیپ نیچے جانے کا مطلب کہ چوروں کو پکڑنا پڑے گا جو کہ سامان چوری کر کے چور مارکٹ تک لے جاتے ہیں اور پھر یہاں ویعاپاریوں کو بچھتے ہیں اور ایک سٹیپ اوپر جانے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا جو کہ اس چور مارکٹ سے سامان کو خریدتے ہیں یہ زیادہ تر امیر لوگ ہوتے ہیں جو کہ اکثر چور بازار سے سامان خرید کر اسے اور اونچے دام پر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ان لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد بھی ان کے بارے میں کوئی انفرمیشن آسانی سے نہیں مل سکتی ہے توکہ ان کے آپس میں بہت اچھی بانڈنگ ہوتی ہے اور یہ آسانی سے اپنے لوگوں کے بارے میں نہیں بتاتے لیکن ان سے کیسے سچ اگلوانا ہے اور کیسے ساری انفرمیشن لینی ہے یہ بکرانت کو بہت اچھے سے پتا ہے اس کے پاس ہر چیز کی ٹرک ہے ان سب کاموں میں اس کے پاس سال دو سال کا نہیں بلکہ ایک جنم کا ایکسپیرینس ہے اس کام میں وہ ماہر ہے اس لئے بکرانت نے نشطہ کیا کہ وہ ان سب لوگوں کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے اپنے حساب سے کام کرے گا اس نے جتن کو بینک میں ہی رکھ کر سرویلانس کیمرہ آدھی چیک کرنے کے لیے کہا تاکہ لاسٹ ٹائم جس آدمی نے لوکر روم میں گھس کر ان تینوں لوکر کے سامان کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے اس کے بعد بکرانت بینک سے نکل گیا اس نے چور بازار کے بیپاریوں کے بارے میں انفرمیشن جھٹانے کے لیے سب سے پہلے عثمان سپاری کو پکڑنا ٹھیک سمجھا عثمان سپاری اس وقت جیل میں بند ہے اسے بکرانت نے ہی جیل میں بند کروایا تھا عثمان کو پوری ممبئی میں ہونے والی سب ہی الیگل کام کے بارے میں ڈیٹیل انفرمیشن تھی چوری کرنے والے ڈاکہ ڈالنے والے مرڈرر یہ سب عثمان کے دوستیار تھے ایسے میں چور بازار کے بیپاریوں تک پہنچنے کے لیے عثمان سے بڑھیا ذریعہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا ویسے عثمان بہت شاتر اپرا دھی وہ وکرانت کو کچھ بھی آسانی سے بتانے والا نہیں تھا یہ بات وکرانت کو اچھے سے پتا تھی لیکن پھر بھی وکرانت کو کوئی چنتہ نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس ابھی بھی ایک لائی ڈیٹیکٹر مشین پڑے ہوئی تھی ضرورت پڑھنے پر وہ عثمان سپاری کے اوپر یہ مشین استعمال کر کے اس سے سارا سچ اگلوا لے گا ابھی وکرانت بینک سے نکل کر اپنی گاڑی سے جیل کے لیے روانہ ہو رہا تھا جیل پہنچ کر وہ جل سے جل عثمان سپاری کو انٹیروگیٹ کرنے کی سوچ رہا تھا ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اچانک سے اس کا فون بچ پڑا وکرانت نے فون نکال کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ اس کے بلانڈ چیلے سرتاز کا فون ہے وکرانت کو لگا شاید سرتاز نے اسے کچھ خاص انفرمیشن دینے کے لیے فون کیا ہے ہو سکتا ہے اسے کچھ فیا جانکانی ملی ہو اوپر سے وکرانت خود بھی اس کے پاس فون کر کے اسے سپیشل ٹاسک پر لگانے کی سوچ رہا تھا پہلے تو اس نے یہی سوچا تھا کہ سرتاز اس کے گینگ کو ان چار ویپاریوں کو پکڑنے کے کام میں لگا دے گا لیکن پھر اس کے دماغ میں آیا کہ یہ لوگ چھوٹے لیول کے گنڈے ہیں اور یہ چور بازار کے ویپاری کافی ہائی لیول کے اور پاورفل لوگ ہیں ان کا سامنا یہ نہیں کر پائیں گے اسی لئے وکرانت نے اپنے بلانڈ گینگ کو کسٹ نہیں دیا لیکن اب نہ جانے کیوں وہ خود ہی وکرانت کے پاس فون کر رہا تھا وکرانت نے فون اٹھایا اور جوش کے ساتھ بولا ہاں سرتاز بتاؤ کیا ہوا وکرانت کو امید تھی کہ سرتاز کو ایک خاص انفرمیشن اسے دینے والا ہے سر ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہے آپ کسی بزنس میں انویسٹ کرنے کی بات کر رہے تھے نا سرتاز نے دوسری طرف چیکتے ہوئے گا لیکن جب وکرانت کو لگا کہ سرتاز کیس سے جڑی کوئی انفرمیشن لے کر نہیں آیا تو اس کا دل بیٹھ گیا سر ویسے غزب کا اتفاق ہے میرا ایک دوست ہے جو جم میں کام کرتا ہے اس نے بتایا کہ ایک جم بک رہی ہے بہت سستے دام میں ہے آپ کے لئے بالکل پا فیکٹ ہے وکرانت کو اس وقت سرتاز کی باتوں میں ذرا سا بھی انٹریسٹ نہیں آ رہا تھا وہ اس وقت اپنا پورا دھیان کیس انفرمیشن پر لگانے کی کوشش کر رہا تھا اسی لئے اس نے سرتاز کی باتوں کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا سرتاز ابھی میں بہت بیجی ہوں کچھ ضروری کام سے جا رہا ہوں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں نہیں سر ٹائم بہت کم ہے جم آج کل میں ہی بک جائے گی سمجھ لیجے کہ مفت میں مل رہی ہے اگر اسے خرید لیا تو سمجھ لو لائف سیٹ سر میں تو کہتا ہوں کوئی اور پہنچے اس سے پہلے ہمیں جم کے آنر سے چل کر بات کر لینی چاہیے اور فٹا فٹ جم خرید لیتے ہیں ارے جم خریدنا ہے کوئی نمک مرچی نہیں خریدنے جا رہے رکو تھوڑا میں تم سے مل کر اس بارے میں بات کرتا ہوں سرتاز کی بات کو فالتو سمجھ کر اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اچھا سر پیسیفک کمرشل بلڈنگ جانتے ہو نا اسی بلڈنگ کی فیفت پلور پر ہے یہ جم اور صرف پانچ لاکھ میں یہ جم مل رہی ہے سمجھ لیجے کہ آپ پانچ لاکھ میں پیسیفک کمرشل بلڈنگ کا ایک پورا فلور خرید رہے ہیں کیا پاگل ہو گئے ہو کیا پیسیفک کمرشل بلڈنگ میں جم وہ بھی صرف پانچ لاکھ میں اب مزاک سوز رہی ہے کیا تجھے وکرانت نے چاکت ہوتے ہوئے پوچھا پیسیفک کمرشل بلڈنگ ممبئی کے سب سے ایکسپنسیو جگہ میں سے ایک ہے اس بلڈنگ کے شاپ میں عام آدمی کے لیے پانی پینا بھی بہت بڑی بات تھی اور یہاں یہاں پر صرف پانچ لاکھ روپے میں جم ملنا لوٹری لگنے سے بھی زیادہ قسمت کی بات تھی وہاں نورمل ایک دکان لینے میں بھی کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں تو پھر پوری کی پوری جم صرف پانچ لاکھ میں کیسے مل سکتی ہے ارے سر مجھے پتا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے لیکن ایسا ہی ہے ڈھائی لاکھ میں پورا جم ہے اس میں لگی سب ہی مشین صحیح آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس پانچ لاکھ دے کر جم اپنے نام کرنی ہے سرطاز نے وکرانت کو سمجھاتے ہوئے گا اتنے سستے میں بیچ رہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی گھپلا ہے کاغذ وغیرہ میں کوئی پرابلم ہوگی وکرانت نے شک جاتاتے ہوئے گا ارے سر اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ جلدی سے آ جائیے چل کے سب کچھ سمجھ لیتے ہیں آپ خود پولیس والے ہیں آپ کو تھوڑی نہ کوئی لوٹ پائے گا جلدی کیجئے صاحب کہیں ڈیل ہاتھ سے نکل نہ جائے سرطاز نے وکرانت کو گھاٹا ہونے کی چتامنے دیتے ہوئے کہا وکرانت سوچ میں پڑ گیا اسے یاد آیا کہ آج صبح اسے ادرش شکتی دوارہ کوڑ ورڈ کے روپ میں پہاڑ کے ساتھ ہی چندرما شبد بھی دیا گیا تھا چندرما کا مطلب پیسے سے ہی تھا ہو سکتا ہے کہ سچ میں آج کوئی بڑی لوٹری لگنے والی ہو اسی سوچ کے ساتھ اس نے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینے کا فیصلہ کیا ٹھیک ہے تم لوگ پیسیفک بلڈنگ کی گیٹ پر پہنچو میں بھی وہیں آ رہا ہوں اتنا کہا کر وکرانت نے سرطاز کا فون لگتی ہے اور گاڑی کی سٹیرنگ پیسیفک بلڈنگ کی طرف گھما دی سرطاز کے اس دوست کا نام جنیت تھا یہ بھی سرطاز کی طرح اپنا بال کھٹوا کر گھوم رہا تھا یہ سرطاز کا بہت پکا مطر تھا سرطاز اسے بچپن سے جانتا تھا وکرانت جب اس سے ملا تو پہلے تو اس کا چہرہ دیکھ کر بہبی تو اٹھا لیکن سرطاز کی ہی طرح سے یہ بھی وکرانت کو اپنا گروہ مان چکا تھا وکران سر میں جو بتا رہا ہوں بلکل سچ ہے ایک پرسنٹ بھی جھوٹ نہیں ہے میں اور سرطاز بچپن سے دوست ہیں میں کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولتا جم کی پرائس آدھی سب کچھ اونر دوارہ بتا دیا گیا ہے میں نے سب کچھ سرطاز کو بھی بتا دیا ہے وکرانت سے ملتے ہی جنید نے جم کے بارے میں اسے ڈیٹیل دینا شروع کر دیا یہاں پر لگی مشین فرنیشہ آدھی سب آپ کا ہیں آپ کو کچھ نہیں خریدنا ہے سب کچھ اتنے ہی پیسے میں مل رہا ہے اور تو اور اس جم کا قرائے بھی اس سال کا پیڈ ہے اور اگلے چار سال کا کانٹریکٹ بھی ابھی باقی ہے مطلب چار سال تک آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے سر اس سے اچھی ڈیل آپ کو کہیں نہیں ملے گی ایک بار اسے خرید لیں گے تو پھر اگلے کئی سالوں تک بیٹھ کر کھائیں گے کوئی ٹینشن نہیں جنید نے وکرانت کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گا ہاں ہاں سر صحیح بات اب تک بلانڈ سرطاز اور اس کے سبی دوست بھی یہاں بھاگتے ہوئے پہنچ چکے تھے ان کے لئے جم خریدنا بہت بڑی بات تھی جہاں آج تک یہ لوگ کسی جم میں نوکری کرنے کے لئے ترستے تھے وہیں اب وہ خود ایک جم کے مالک بننے جا رہے تھے سرطاز اور اس کا گینگ اس وقت بہت خوش تھا اسے امید نہیں تھی کہ وکرانت ان کے لئے اتنا کچھ کر سکتا ہے اس وقت وکرانت ان کے لئے کسی بھگوان سے کم نہیں تھا ویسے وکرانت کو ابھی تک اس ڈیل پر سندے تھا وہ اپنے پچھلے جنم میں اس طرح کے بہت سارے کام کر چکا تھا وہ جانتا تھا کہ اتنی مہنگی پروپرٹی اگر کوئی اتنے سستے میں بیچ رہا ہے تو پھر ضرور کچھ نہ کچھ بات چھپی ہوگی اور وکرانت نے اپنے اسی شک کو دور کرنے کے لئے اپنے سطر سے اس جنم کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش شروع کر دی اس نے یہاں آتے وقت راستے میں ہی جتن اور راگھو کو اس بلڈنگ اور جنم کا ایڈریس دے دیا تھا انہیں جنم کو ساری ریٹیل انفرمیشن نکالنے کے لئے کہہ دیا تھا یہ جنم واقعے میں بہت خوبصورت تھا جنم کے بھیتر گھستے ہی وہاں پر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا اس جنم کا نام دیپت آف بریتھ لکھا ہوا تھا کافی سارے ایکیوپمنٹ لگے ہوئے تھے ساتھ میں کچھ لیڈیز ایکسرسائز بھی کر رہی تھی ہر لیڈیز کے ساتھ ایک ایک ٹرینر بھی موجود تھے دراصل جم شہر کے کافی پوش علاقی کی سب سے مہنگی بلڈنگ میں تھا اور یہاں پر کافی ہائی فائی لوگ ایکسرسائز کرنے کے لئے آتے تھے بہتوں کو تو ایکسرسائز سے کچھ لینے دینا بھی نہیں تھا وہ بس شو آف کرنے کے لئے یہاں پر آتے تھے بکرانت اپنے بلانڈ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے جم کا نیرکشن کر رہا تھا یہاں پر ایک یوگا روم بھی تھا اور لیڈیز کے لئے ایک سپیشل ڈانس روم بھی بنا ہوا تھا ابھی بکرانت یہاں وہاں بھومی رہا تھا کہ بھومی رہا تھا ایک چھبیس ستائیس سال کا لڑکا وائٹ سوٹ میں بکرانت کی طرف آتا دکھا اسے آتا دیکھتے ہی سرتاج کے دوست جنید میں اچھل کر اسے سلام کیا اور پھر بکرانت سے اس کا پریچہ کرانے لگا جنید نے بتایا کہ اس کا نام آنند کٹھاری ہے اور وہ اس جم کا مالک ہے ایک بار کے لئے تو اسے دیکھ کر بکرانت کو یقین نہیں ہوا کہ اتنا کم عمر کا لڑکا اتنی بڑی جم کا مالک بھی ہو سکتا ہے پہلے تو اسے لگا تھا کہ یہ شاید جم کا مینجر ہوگا جم کا مالک کوئی پچاس ساٹھ سال کا ادھیر بزنسمن ہوگا لیکن بکرانت کی غلط فہمی اب دور ہو چکی تھی اس نے مسٹر آنند کٹھاری سے ہاتھ ملایا اور پھر اپنا پریچہ دیا مسٹر آنند نے بکرانت کا بڑی گرم جوشی کے ساتھ سواگت کیا اور پھر جم کو خود ہی دکھانے لگا وہ جم میں لگے ایک 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 ایکیپمنٹ کی خاصیت اور ڈیٹیل انفرمیشن دینے لگے جم کتنے ایریا میں بنا ہوا ہے یا کیا فیسلٹی ایویلیبل ہے کتنے لوگوں نے میمبرشپ لی ہوئی ہے کتنا ایریا ہے کانٹریکٹ کتنے سال کا ہے کراہ کتنا دینا ہوتا ہے اس طرح کی سبھی سوالوں کا جواب مسٹر آنند نے بکرانت کے پوچھنے سے پہلے ہی دے ڈالا بکرانت نے بھی ان کی ساری بات خوب دیان سے سنی جم کی پوری ڈیٹیل جاننے کے بعد اگر اس جم کا پرائس ایک کروڑ روپے بھی ہوتا تب بھی اسے کوئی بھی بے جھک خرید لیتا اتنی ایکسپنسیو چیز بھلا کوئی صرف پانچ لاکھ میں کیسے بے سکتا ہے بکرانت کو یہ بات بہت زیادہ کھٹک رہی تھی مسٹر آنند کی ساری باتیں سننے کے بعد آخر میں بکرانت نے ان سے پوچھی لیا اچھا مسٹر آنند تب کس تو ٹھیک ہے پر ایک بات سمجھ نہیں آ رہے بکرانت کا سوال سنتے ہیں مسٹر آنند مسکرا پڑے مانو وہ بکرانت کے بینا کہے اس کی بات سمجھ چکے تھے پھر بھی انہوں نے بکرانت کو بولنے کا موقع دیا ہاں بتائیے کیا نہیں سمجھا رہا ہے آخر آپ اس مہنگی جم کو اتنے سستے میں کیوں میچ رہے ہیں اور اتنی جلدوازی میں کیوں قارن کیا ہے بکرانت نے بے جھزک ہو کر اپنا سوال کر دیا اوہ ہاں مسٹر آنند تھوڑے اسہج ہوئے وہ کچھ سیکنڈ کے لیے شانت رہے اور پھر بول پڑے دراصل اس وقت میرے پتا آسٹریلیا میں فسے ہوئے ہیں وہاں وہ بھاری مسئیبت میں ہیں اور اگر ان کو جلد سے جلد پیسے نہیں بھیجے گئے تو ان کی موت بھی ہو سکتی ہے مجھے بھی امرجنسی ہے ورنہ میں اچھی خاصی جم کیوں بیچتا آنت نے تھوڑا دکھی ہوتے ہوئے گا اوہ ایم ساری وکانت کے مو سے نکل پڑا اسے یہ ریزن بالکل ویلیڈ لگا ہو سکتا ہے کہ واقعی میں اسے پیسے کی ارجنٹ نیڈ ہو اسی لئے وہ اتنے سستے میں جم کو بیچنے کو تیار ہے کسی کے لئے بھی اپنے باپ کی جان سے قیمتی کچھ تھوڑی نہ ہے لیکن وکانت کو اب تھوڑا افسوس بھی ہو رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ بات مجھے تھوڑی پہلے پتہ لگ گئی ہوتی تو میں اس کا دام تھوڑا اور کم کروا لیتا خیر مستر آنت نے وکانت کو آفیس میں آنے کا اشارہ کیا وکانت ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آفیس میں گز گیا ٹریک آدھی کا سب لیگل پیپر بھی دکھا دیتا ہوں ساری بات صاف ہونی چاہیے میں کچھ بھی گھومانے والا کام نہیں کرنا چاہتا مسٹر آنند نے کہا ارے صاحب کیا بات کر رہے ہیں یہ پیسیفک کمرشل بلڈنگ ہے یہاں بھلا کوئی فیک پیپر بنا کر کیسے اتنا بڑا جم کھول سکتا ہے اے جنید نے ہستوے کا اس کی بات سن کر سرطاز اور اس کے گینگ کے دو بندے بھی ہس پڑے اس طرح کی بڑی بزنس ڈیل وہ اپنی لائف میں پہلی بات ہوتے دیکھ رہے تھے ہسنے کے علاوہ ان کی یہاں پر کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں تھی دیکھیں مسٹر وکراند مجھے جلد سے جلد پیسے چاہیے اور جو مجھے سب سے پہلے پیسے دے گا میں یہ جم اسی کے نام کر دوں گا مجھے جلد سے جلد اپنے پتا کو آسٹریلیا سے لے کر آنا ہے ان کے پاس وقت بلکل بھی نہیں ہے اند نے بلکل سیریس ہوتے ہوئے کہا دیکھو جب سے میں نے جم کو بیچنے کا ایڈ دیا ہے تب سے بہت سے لوگ اسے خریدنے کے لئے آگے آ چکے ہیں اب جو بھی مجھے سب سے پہلے پیسے دے دے گا اسے ہی میں بیچ دوں گا جلدی کے ناتے میں نے ریشٹری پیپر بغیرہ بھی پہلے سے ہی کرا رکھا ہے اب بس سائن کرنا رہ گیا ہے ہاں آپ کے بات صحیح ہے لیکن اتنی بڑی ڈیل اتنا بڑا جم مجھے تھوڑا سوچنے کا بقت دیجئے وکرانت پوری طرح سے شیور ہو جانا چاہتا تھا ابھی بھی اسے اس ڈیل کو لے کر تھوڑا سنشے تھا ارے سوچنا کیا ہے ہمارے اند صاحب بہت اماندار اور سچے آدمی ہیں آپ کو کہیں کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا جنید نے وکرانت کو اپنے وشواس میں لیتے ہوئے کہا وکرانت کچھ کہنے ہی جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کا فون بج پڑا اس نے فون چیک کیا تو پتہ لگا کہ یہ راگہو کا فون ہے وکرانت نے پہلے ہی راگہو کو اس جیم کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہا تھا تو اسے لگا کہ راگہو ضرور کچھ امپورٹنٹ انفرمیشن دینے کے لیے کال کر رہا ہے ایکسکیوز می وکرانت فون لے کر آفیس سے باہر نکل آئے اور راگہو سے بات کرنے لگا ہاں راگہو کچھ پتا چلا ہاں وکرانت کوئی دکت نہیں جیم بلکل اوکے ہے ابھی ساڑھے تین سال کا کانٹریکٹ بچا ہوا ہے پروپرٹی میں کوئی لفڑا نہیں ہے بلکل کلیر ہے سالانہ لگ بھگ 20-25 لاکھ کی انکم ہے اور ریالی وکرانت منی من بہت خوش ہوا سچ میں اسے بہت اچھی ڈیل مل گئی تھی وکرانت بہت ایکسائٹڈ ہو رہا تھا وہ فون پر بات کرتے ہوئے ایک آنٹ میں جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ کوئی بھی اس کی بات سن نہ پائے جیم کے بلکل کلیر ہونے کے بعد وکرانت کو شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس جیم کے ذریعے جیم کا مالک کوئی غلط کام دھندا کرتا ہو جیم مالک کسی الیگل کام میں تو انوالو نہیں ہے اپنے اس سنشے کو دور کرنے کے لئے اس نے راگب کو مسٹر آنند کو اٹھاری کا نام دے کر اس کی بھی ہسٹری نکالنے کے لئے کہا وکرانت اس وقت راگب سے بات کرنا میں اتنا مشغول تھا کہ وہ اگل بگل دیکھی نہیں رہا تھا وہ لگتار اپنے قدم بڑھاتے ہوئے خود کو ایک آنت میں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا ابھی وہ چلی رہا تھا کہ اچانک سے اس کا پیر فصلہ اور وہ نہ جانے کیسے ایک کمرے میں جا گرا وہاں گرتے ہی وکرانت کا ادرشش ڈیٹیکٹر لال رنگ کی لائٹ کے ساتھ وارننگ دینے لگ گیا وکرانت کا ڈیٹیکٹر بہت دن سے آن ہی تھا اس نے اسے بند نہیں کیا تھا اس ڈیٹیکٹر کی مدد سے وکرانت کو اپنے آس پاس کے ایکٹیویٹ سب ہی طرح کی الیکٹرونک ڈیوائس کے بارے میں پتا لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ کوئی وائس ریکارڈر یا پھر نیٹ ورک جیمر بھی چل رہا ہو تو بھی وکرانت کو اس کی ایکزیکٹ لوکیشن پتا چل جاتی ہے یہاں تک کہ اگر ان سب ڈیوائس میں سے کوئی ڈیوائس خراب بھی چل رہی ہے تو بھی اسے اس کی جانکاری ہو جاتی ہے اس ڈیٹیکٹر سے وکرانت کو وارننگ تب ہی ملتا ہے جب کوئی اس طرح کی ڈیوائس اس پر نظر رکھ رہی ہوتی ہے ویسے جم کے باہر تک وہ وکرانت کو کچھ پتا نہیں چلا لیکن جیسے اس کا پیر فسل کر اس کمرے میں گیا تو رنتی اسے ڈیٹیکٹر کا میسیج مل گیا دراصل یہ روم جیم کے آفیس سے بلکل سٹا ہوا تھا اس میں ایک دور لگا ہوا تھا جو کہ عموماً لاکی رہتا ہے وکرانت فون پر بات کرنے کے پیر میں اتنا بے سدھ ہو گیا تھا کہ اس کا پیر اس کمرے میں چلا گیا تھا اور کمرے کے دروازے سے وہ ٹکرا کر تھم گیا لیکن دروازے سے ٹکراتے ہی اس کا درشی ڈیٹیکٹر سسٹم چالو ہو گیا وکرانت نے کمرے میں چاروں طرف نظر ڈالی تو اس نے دیکھا یہاں پر انگینت سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے وکرانت کو تھوڑی کنفیجن ہوئی آخر جیم کے بھیتر کے کیمرے میں اتنے سارے سی سی ٹی وی کیمرے کیوں پھر اسے یاد آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جیم کا فائننس روم ہو یہاں پر پیسے کا لیندن کیا جاتا ہو اور ہو سکتا ہے کہ پیسے رکھنے کے لیے یہاں پر شیل آدھی بنایا گیا ہو لیکن یہ جیم تو شہر کا کافی ہائی فائی جیم ہے اور یہ لوگ کریڈٹ کارڈ والے لوگ ہیں یہ بھلا کیش پیمنٹ کیوں کریں گے جس کے لیے انہیں شیل بنا بنا پڑے تو پھر اگر یہ فائننس روم نہیں ہے تو اتنا سی سی ٹی وی کیمرہ کیوں لگا ہوا ہے کبھی وکرانت کو یاد آیا کہ ابھی جب وہ مسٹر آنند کے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ آفیس بہت چھوٹا دکھ رہا تھا اور یہ کمرہ آفیس سے اٹیچت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آفیس سے جڑا ہوا یہ کوئی خوفیہ کمرہ بنا ہوا ہے کہیں اس میں کوئی دوسرا کام تو نہیں ہوتا ہے وکرانت ایک جاسوس ہے اور جاسوس ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس وقت وکرانت کا دماغ بجلی کتنے دوڑ رہا ہے اتنی مہنگی جم کو اتنے سستے میں بیچا جا رہا ہے ضرور کچھ نہ کچھ گڑڑ ہے اور اگر کچھ گڑڑ نہیں ہے تو میرا نام بھی وکرانت سکسانہ نہیں ہے لیکن گڑڑ ہے کیا میں کچھ مس تو نہیں کر رہا وکرانت کے پاس ایک ادرش فلوروسکاپک ڈیوائس بھی تھی اس ڈیوائس کے مدد سے وہ چھپائی گئی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا تھا اس وقت وکرانت کو اسی فلوروسکاپک ڈیوائس کو استعمال کرنے کا آئیڈیا آیا یہ ٹول بھی اس کے جادوی کوٹ کی ہی طرح تھا جیسے وکرانت جادوی کوٹ کی مدد سے ایک منٹ کیلئے غائب ہو سکتا تھا ٹھیک اسی طرح اس ادرش فلوروسکاپک ٹول کی مدد سے وکرانت اگلے ایک منٹ تک کسی بھی اوبجیکٹ کے آر پار دیکھ سکتا تھا اس سیکرٹ روم کے بھیتر کیا چل رہا ہے یہ جاننے کے لئے وکرانت نے ترنت ہی ادرش فلوروسکاپک ٹول کو چالو کر دیا ابھی وکرانت نے اس ٹول کو ایکٹیویٹ کیا ہی تھا کہ سامنے سے ایک جوان لڑکی اس کی طرف آتی دیکھی وکرانت کی نظر اس کی اوبری ہوئی چھاتیوں پر پڑی وکرانت اپنے فلوروسکاپک ٹول کی مدد سے اس لڑکی کے کپڑے کو پار کرتے ہوئے بھیتر تک دیکھ پا رہا تھا لیکن اندر کا انگ اسے دھوملا سا دکھ رہا تھا اس سے وکرانت کو احساس ہوا کہ اس ٹول کا استعمال کسی لڑکی کے بھیتر کے انگوں کو دیکھنے میں نہیں کیا جا سکتا ہے شاید یہ ادرش شکتی کے وصول کے خلاف ہے یا پھر ہو سکتا ہے اندر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے وکرانت نہیں دیکھ پا رہا تھا ویسے وکرانت کو تھوڑی تسلی بھی ہو رہی تھی کیونکہ پہلے وہ اس ٹول کا استعمال نینہ کے لئے کرنے کی سوچ رہا تھا اب اگر نینہ کے اوپر یہ ٹول استعمال کر لیتا تو پھر یہ خراب ہی ہو جاتا ہے خیر یہ وقت اس سب کے بارے میں سوچنے کا نہیں ہے وکرانت نے ترنت ہی اپنی نظر کیمرے کے بھیتر ڈالنے کی کوشش کی پلورسکوپک ٹول کی مدد سے اس نے کیمرے کی موٹی دیوار کو بھی پار کرتے ہوئے بھیتر کا نظرہ دیکھنا شروع کر دیا کمرے کی بھیتر ایک لمبی سی ٹیبل لگی ہوئی تھی اور سائیڈ سائیڈ میں کئی ساری شیلو لوک کے ساتھ لگی ہوئی تھی دیکھنے میں تو یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جم کا چینجنگ روم ہے کمرہ سکوائر فارم میں تھا لیکن مسٹر آنانت نے تو مجھے جم کا چینجنگ روم اور بات روم دکھایا تھا اور وہ تو کہیں اور ہی تھا اس نے مجھے یہ روم کیوں نہیں دکھایا کہیں یہ وی آئی پی چینجنگ روم تو نہیں ہے لیکن اگر یہ وی آئی پی چینجنگ روم ہے تو پھر یہاں اتنے سارے سی سی ٹی وی کیمرے کیوں لگے ہیں کہیں یہ جم والے ہیڈن کیمرہ لگا کر کپڑے بدلنے والے لوگوں کا ویڈیو تو نہیں بناتے کہیں کوئی الیگل کام تو نہیں ہوتا ادھر بکرانت کے من میں اس وقت ہزاروں سوال امڑ رہے تھے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ابھی بکرانت کو فلوروسکاپک ٹول کی مدد آئے اندر کا پورا صاف طور پر نظر بھی نہیں آ رہا تھا کچھ صاف دکھ رہا تھا تو وہیں کافی کچھ دھوندلا سا نظر آ رہا تھا بکرانت اپنا ویزن کلیر کرنے کے لیے کمرے کے دروازے کے تھوڑا اور خریب گیا وہاں جا کر اس نے اندر دیکھا تو احساس ہوگا کہ یہ کمرہ ورگاکار نہیں بلکہ آیات کے آکار میں ہے اور جو پہلے اسے بڑی سی ٹیول لگ رہی تھی وہ واقعے میں باکسز کا ڈھیر ہے وہاں بہت سارے باکس اکھٹے کر کے رکھے گئے تھے کمرے میں کچھ لوگ بھی موجود تھے وہ یہاں پر کام کر رہے تھے وہ یہاں پر پڑے باکس کو ادھر ادھر لے جا رہے تھے حالانکہ ان لوگوں کا صاف چہرہ بکرانت کو نظر نہیں آ رہا تھا دیوار کی پرت کافی موٹی لگ رہی تھی اس وجہ سے شاید اندر کی ایمیج تھوڑی دھنڈری سی نظر آ رہی تھی بس ان کی ہلکی پرچھائی سی دکھ رہی تھی جس سے بکرانت انمان لگا رہا تھا کہ اندر چار پانچ لوگ موجود ہیں یہ لوگ باکس کو اٹھا کر ادھر ادھر لے جا رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ کچھ پیکنگ کر رہے ہیں لیکن یہاں کیا پیکنگ ہو رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ کچھ illegal سامان کی سمگلنگ کر رہے ہیں ویسے بھی اس جم میں کافی پیسے والے لوگ آتے ہیں کہیں جم کے نام پر سمگلنگ کا غیر کانونک دھنڈا تو یہیں چل رہا ہے یہاں بکرانت بڑے دھیان سے بھیتر کی طرف دیکھتے ہوئے ساری سیچوشن سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا ابھی وہ یہ سب دیکھی رہا تھا کہ اچانک سے کسی نے آ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر جم کا ٹرینر کھڑا تھا اس نے شاید بکرانت کو یہاں نگرانی کرتے دیکھ لیا تھا لیکن بکرانت بھی اس طرح کی سیچوشن کو ڈیل کرنے میں ماہر تھا اس نے ترنتی مہانہ بناتے ہوئے کہا اچھا آپ نے کبھی کسی کو گیکو پاور کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا جم ٹرینر دنگ رہ گیا اس نے کبھی اس طرح کی عجوبے شبد کو نہیں سنا تھا اسے لگا کہ شاید یہ بھی ایک خاص طرح کی ایکسرسائز ہے جس کے بارے میں اسے بتایا نہیں گیا وہ سن ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگ گیا جیسے ٹرینر نے آواک ہو کر بکران سے بات کرنی شروع کی وہاں کمرے کے اندر بھی ہلچل ہونی بند ہو گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پیکنگ کا کام پورا ہو چکا ہے اور اب یہ لوگ پیک ہوئے آئٹم کو باکس میں بھر کر باہر لانے والے تھے اس کے بعد ان لوگوں نے باکس بنی ایک دیوار کو فٹا فٹ ہٹا دیا اور پھر کمرے کے دروازے کے ٹھیک سامنے آگئے یعنی کہ دروازے کے بعد باکس کو جوڑ کر ایک دیوار سے بنائی گئی تھی جو کہ ٹیمپریری تھی اب یہ لوگ کمرے کے انٹی تھپڈ ڈور کو اوپن کر کے باہر آنے ہی والے تھے لیکن تب تک بکران کے فلوروسکوپک ٹول کو سٹارٹ ہوئے ایک منٹ پورا ہو چکا تھا اور یہ ٹول اب بند ہو چکا تھا ایک پل مہی بکران کو اندر دکھنا بند ہو گیا اچھا سر یہ کونسی ایکسرسائز ہے ٹریننگ کون دے رہا ہے مجھے تو نہیں پتا اس ایکسرسائز کے بارے میں ٹرینر نے بکران کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانی بھرے لفظوں میں کہا وہ بکران کے بتائے ہوئے گیکو پاور نام کی خاص ایکسرسائز کے بارے میں جاننے کو بیتاب ہو رہا تھا جبکہ بکران باکس کے بھیتر رکھے آئٹم کے بارے میں جاننے کو بیتاب ہو رہا تھا اب تک کمرے کے بھیتر سے یہ لوگ باکس لے کر باہر نکلنے لگے بکران نے دیکھا کہ ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک باکس تھا اور یہ کالے رنگ کا بڑا سا باکس تھا باکس کے بھیتر کیا رکھا ہوا ہے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اب تو بکران کو پورا یقین ہو گیا کہ باکس میں ضرور کچھ نہ کچھ illegal سامان رکھا ہوا ہے اب وہ کسی بھی حالت میں اس باکس کو اپنے آنکھوں کے سامنے سے جانے نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر یہ لوگ آج اس کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی بھی پکڑ میں نہیں آئیں گے ابھی یہ لوگ باکس لے کر نکل ہی رہے تھے کہ بکرانت نے اچانک سے اپنے سامنے کھڑے جم ٹرینر کا کالر پکڑ لیا کیا ہوا کیا یہ گیکو پاور والی ایکسرسائز کرنا illegal ہے تمہیں اس کے بارے میں پتا نہیں ہے کیا جم ٹرینر کو بکرانت کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی اچانک سے بکرانت نے اسے پکڑ کر کمرے سے باہر آ رہے لوگوں کے اوپر دھکیل دیا جم ٹرینر اپنی بھاری شریر لے کر جیسے ہی ان لوگوں سے بھڑا وہ باکس لے کر زمین پر دھرشائی ہو گیا ساتھ میں ہی ان لوگوں میں سے بھی دو لوگ دو باکس سمیت زمین پر دھم کی آواز کے ساتھ گر پڑے ان کے گرتے ہی باکس میں رکھا سارا سامان زمین پر بکھر گیا بکرانت نے جانبوجھ کر جم ٹرینر کو دھکا دیا تھا تاکہ وہ باکس والے لوگوں پر جا کر گر پڑے ان کے ہاتھ سے باکس چھوٹ کر زمین پر جا گرہ اور اس میں رکھا سامان باہر پھیل گیا اس میں بہت سارے بیگ وائلٹس ہینڈ بیگ عادی سامان رکھے ہوئے تھے یہ سب ہی وائلٹس کئی سارے رنگ اور سائز میں تھے بکرانت نے ایک نظر دیکھتے یہ بتا دیا کہ یہ سارے بیگ الیگل طریقے سے پیک کر کے بیچنے کے لیے لے جائے جا رہے ہیں توکہ اس میں جتنے بہو بیگ یا وائلٹ پیک کر کے رکھے گئے تھے وہ سب الگ الگ برانڈ کے اور الگ الگ کلر میں تھے کوئی بھی بیگ یا وائلٹ سیم نہیں تھا ساپ پتہ چل رہا تھا کہ یہ سبھی سامان کہیں سے چورا کر لائے گئے ہیں اور سبھی کے برانڈ کافی ہائی فائی تھے پرش پر بکھرے ہوئے سامان کو دیکھ کر بکرانت منی من سوچنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں چور بزار کے معافیاؤں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ یہی پر مجھے مل جائیں ابھی اگر میں ان لوگوں کو ان کے سامان کے ساتھ پکڑ لوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مجھے بینک کے لوکر روم میں چوری کا سامان رکھنے والے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ بتا سکے ادھر جب اس آدمی نے اپنے سامان کو زمین پر بکھرا ہوا دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگی اڑ گیا وہ فٹا فٹ زمین پر بکھرے ہوئے سامان کو سمیٹنے لگا ادھر زمین پر گرے جم کے ٹرینر کو بھی بکرانت پر غصہ آنے لگا وہ بکرانت کو اٹھ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر بکرانت نے اسے دھکا مار کر گرائے کیوں وہ اپنی مسکلر باڈی لے کر اٹھ کھڑا ہوا ہے ابھی وہ بکرانت کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ بکرانت نے اپنی پوری طاقت سے زمین پر گرے ہوئے دوسرے آدمی کے سر پر فٹ بول کی طرح زوردار کک مار دیا وہ کرہاتا ہوا زمین کے دوسری طرف فسل گیا اور اس کے جو سمان بچے ہوئے تھے وہ بھی زمین پر بکھر پڑے ادھر بکرانت کا اتنا اگر روپ دیکھ کر جم ٹرینر کی آگے بڑھنے کی ہمتی نہیں ہوئی وہ چپ چاپ ایک سائیڈ میں جا کر کھڑا ہو گیا بکرانت کو یہ بات اچھے سے پتہ چل چکی تھی کہ یہ چوری کے سامان کی خرید فروخت کرنے والے لوگ اکیلے نہیں ہیں ان کی پوری ٹیم بھی ساتھ میں ہی ہوگی اس لیے ان سے نپٹنے کے لئے جلد سے جلد پولیس کی بیک اپ ٹیم بلانی پڑے گی اس نے سٹیشن سے بیک اپ فورس کو کال کرنے کے لئے اپنا فون باہر نکالا ابھی وہ نمبر ڈائل کرنے ہی والا تھا کہ اس کے وٹس اپ پر جتن کا ایک میسیج آ گیا اس نے بکرانت کو بتایا کہ بینک سے پرانس سی سی ٹی وی فٹیز مل گیا ہے اور جس آدمی نے کچھ دن پہلے آ کر بینک کا لوکر کھولا تھا اس کی بھی فٹیز سامنے آ چکی ہے جتن نے بینک کے سی سی ٹی وی فٹیز کا ویڈیو بھی بکرانت کو بھیجا ہوا تھا بکرانت نے ایکسائیٹمنٹ کے مارے ترنت ہی یہ ویڈیو پلے کر دیا ویڈیو میں ایک آدمی صاف صاف لوکر میں رکھ رہے ہوئے باکس کو کھولتا نظر آ رہا تھا بکرانت نے دھیان سے اس شخص کی شکل دیکھی تو وہ دنگ رہ گیا اے بکوان اتنا بڑا اتفاق بکرانت کے آشارے کا ٹھکانہ نہیں رہا وہ ایک بار فون کے ویڈیو کو دیکھ رہا تھا اور پھر ایک بار اپنے سامنے زمین پر درد سے کرا رہے آدمی کے چہرے کو یہ دونوں سیم تھے بکرانت نے ابھی جس آدمی کو لات سے مار کر بے سد کیا ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے بینک میں جا کر لوکر روم کو کھولا تھا یعنی کہ اس نے ہی بینک میں لوکر اوپن کروا کر اس میں چوری کا سمان سٹور کرنا شروع کیا تھا یعنی کہ اگر اسے پکڑ کر اس سے پوچھتاچ کی جائے تو پوری سنبھاونا ہے کہ بینک کے لٹیروں کے بارے میں اس پتہ چل جائے وکرانت پوری طرح سے اسے ادرش شکتی کا ہی کمال مان رہا تھا تو اسے آج شکتی دوارہ کوڈ ورڈ میں چندرمہ اور پہاڑ ملا ہوا تھا پہاڑ کا مطلب وکرانت کے کام سے تھا اور چندرمہ کا ارث پیسے سے تھا وکرانت یہاں پیسیفک بلڈنگ میں پیسے کی ہی ڈیل کرنے کے لئے آیا ہوا تھا لیکن ادرش شکتی کا کمال دیکھو کیسے پیسے کے ساتھ ہی کام ہونے کا سنیوگ بن گیا اب تک وہ آدمی زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اسے پھر سے اٹھتا دیکھ وکرانت نے اپنے ہاتھ سے ہتھکری نکال لی اور اس کے سامنے اسے لہراتے ہوئے دکھائیں لگا لیکن اب تک سیکرٹ روم میں موجود لوگوں کو باہر کچھ گڑ بڑ ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا وہاں سے کوئی آدمی یہاں کی استثیت جاننے کے لئے باہر آ رہا تھا لیکن وکرانت نے پہلے ہی بھاپ لیا کہ کوئی باہر آ رہا ہے تو اس نے بھاگتے ہوئے اس آدمی کے اوپر زوردار حملہ کر دیا وکرانت نے اس کے باہر نکلتے ہی اس کے سینے پر لات سے زوردار وار کر دیا وہ کچھ سیکنڈ تک ہوا میں اچھلتا ہوا پیچھے جا کر دھم کی آواز کے ساتھ گر پڑا اس کے گرنے کی آواز یہاں گونجھوٹی پھر کمرے کے بھیتر سے ہی کسی عورت کی تیز آواز سنائی پڑی جاؤ جلدی باہر کچھ گڑ بڑ ہے سب لوگ جاؤ اس کے کہتے ہی چار پانچ لوگوں کے دوڑنے کی آواز وکرانت کے کانوں میں پڑ گئی وکرانت سمجھ گیا کہ یہ لوگ باہر دروازے کی ہی طرف آ رہے ہیں تو وہ دوڑتے ہی دروازے کی طرف بھاگا اور پھر دور کو باہر سے لوگ کر کے اس کے سامنے پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا دھام 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 اندر سے دروازے کو پیٹنے کی آواز آ رہی تھی لیکن وکرانت دروازے کو لوگ کر کے اس سے چھپک کر کھڑا تھا تاکہ یہ دروازہ کھل نہ سکتا ہیلو راگف جلدی سے بیک اپ ٹیم بھیجو یہاں پیسیفکی بلڈنگ کے فیفت فلور پر بنے جم میں ہوں میں جلدی بھیجو میں نے بینک کے لوٹینوں کو پکڑ لیا ہے لیکن بہت خطرے میں ہوں میں تم جلدی ٹیم بھیجو پیسیفکی بلڈنگ فیفت فلور جم میں وکرانت نے فٹا فٹ راگف سے فون پر بات کرتے ہوئے اس سے ٹیم بھیجنے کے لئے کہہ دیا اخ کیا راگف کو جیسے وکرانت کی باتوں پر جکین نہیں ہوا وہ اواک رہ گیا جب وکرانت نے دوبارہ سے اس کو ساری سیچویشن سمجھائی تب جا کر اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا وکرانت کا فون کٹتے ہی راگف بھاگتا ہوا نینہ کے پاس پہنچا اور پھر اسے ساری سیچویشن ایکسپلین کرتے ہوئے بیک اپ ریڈی کرنے کے لئے کہا دھم 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 ابھی بھی دروازے کو بھیتر سے پیٹنے کی آواز آ رہی تھی دروازے کی کمپن سے وکرانت کی شریر میں زوروں کی کمپن ہو رہی تھی وہ کسی طرح سے دروازے کو روک کر کھڑا تھا اب تک ڈور کا لوک بھی جواب دینے لگ گیا تھا وکرانت پھر بھی اپنی پوری طاقت سے دروازے کو روک کر کھڑا تھا اب تک جم کا ٹرینر بھاگتا ہوا جم کے دوسری ٹرینرز کو بھی یہاں لے کر آ چکا وہ بیکرانت کو سبق سکھانے کی نیت سے اپنی پوری ٹیم لے کر پہنچا ہوا تھا وہ دیکھو ادھر کھڑا ہے چلو جلدی ٹرینر نے بیکرانت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کا بیکرانت نے جم ٹرینرز کو خود کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ چلاتے ہوئے کا روکا روکا روک جاؤ وہیں ممبئی پلس لیکن تب ہی ایک لیڈیز ٹرینر نے جو کہ شاید جم میں یوگا ٹرینر تھی اس نے آگے آتے ہوئے کا اگر آپ پولیس ہیں تو پھر آپ کا وارنٹ کا ہے ایسے کیسے جم میں گھس سکتے ہیں ہاں صحیح بات دوسرا ٹرینر بھی بیکرانت کی طرف قدم بڑھانے لگا لیکن تب ہی ایک دوسری ٹرینر نے کہا نہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے ہتکڑی دیکھو اس کے پاس ہتکڑی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی انڈرکور ایجنٹ ہو بیکرانت کی ہتکڑی دیکھ کر سارے کے سارے ٹرینر ایک بار پھر اپنی جگہ پر تھم کر کھڑے ہو گئے کسی کی حمت آگے بڑھنے کی نہیں ہو رہی تھی دھم 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 ایک بار پھر سے دروازے کو زور سے پیٹنے کی آواز آنے لگی بیکرانت کا شریر پھر سے تھر رہا اٹھا بڑی مشکل سے وہ اب دروازے کو کھلنے سے روک پا رہا تھا دروازے کے پیٹنے کے آواز آفیس میں بیٹھے مسٹر آنند جنیج سمیت سے بیکرانت کے بلانڈ گینگ سرطاج اور اس کے آدمیوں کو بھی سنائی دینے لگ گئی تھی وہ سب لوگ بھاگتے ہوئے باہر آ چکے تھے ارے بھائی آپ سرطاج نے بیکرانت کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا ادھر آنند بھی بیکرانت کو اس طرح دیکھ کر چونک اٹھا وہ اچانک تیزی سے دوڑتا ہو بیکرانت کی طرف بھاگا اور اس کے پیٹ پر زوردار پرہار کر دیا بیکرانت کچھ سمجھ پاتا کہ اس سے پہلے ہی وہ زمین پر دھرشائی ہو گیا بیسے اب تک وہ مسٹر آنند کو بہت سیدھا سادھا انسان سمجھ رہا تھا اسے پتہ ہی امید نہیں تھی کہ مسٹر آنند اس کے اوپر اس طرح لات سے پرہار کر سکتے ہیں بیکرانت دروازے سے ہٹ کر زمین پر گر پڑا اور پھر ترنت ہی دور اوپن ہو گیا بیتر سے تین چار لوگوں کے ساتھ ہی وہ عورت بھی باہر آ کر کھڑی ہو گئی اس نے بلیک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا اس کی عمر لگ بھگ پچاس سال کے قریب لگ رہی تھی اس کے باہر آتے ہی مسٹر آنند نے جھک کر اسے سلام کیا اب جا کر بیکرانت کو سمجھ آیا کہ اس جم کی اصلی مالکن تو یہ عورت ہی ہے اور شاید اس کالے دھندے کی بھی بوس یہی ہے یہ کیا ہو رہا بھائی ہم لوگ تو جم کی ڈیل کرنے آئے تھے نا جنید نے حیران ہوتے ہوئے کہا اسے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ بیکرانت اٹھ کر جم کی ڈیل کرے گا پڑا پڑ سامان یہاں سے لے کر نکلو اور جو کوئی بھی سامنے آئے اسے ختم کر دو اس ادھیر عورت نے بہت غصے سے بھری لہجے میں کہا اور پھر وہ بیکرانت کو گھورنے لگی پولیس کوئی بھی نہیں ہی لے گا سب کے سب رکھ جاؤ بیکرانت کسی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور وہ کچھ اس طرح سے پوزیشن بناتے ہوئے ان لوگوں کو دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا جیسے کہ اب وہ گن نکال کر شوٹ کرنے جا رہا اس کی اس طرح کی دھمکی سن باقی کے آدمی سن رہ گئے کسی کی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تم لوگ کھڑے ہو کر دیکھ کیا رہو ختم کرو اسے جلدی اور کام آگے بڑھاؤ اگر اسے ابھی ٹھکانے نہیں لگایا تو پھر بہت دقت کرے گا عورت نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا اس نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ بیکرانت کے پاس کوئی گن نہیں ہے اور اس وقت وہ صرف ہاتھ پیر ہی چلا سکتا ہے اس کے اتنا کہتے ہی وہاں کھڑے اس کے آدمی وکرانت کی طرف بڑھنے لگے لیکن تب تک مسٹر آنٹ نے اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے انہیں روک دیا تم لوگ کام ختم کرو جلدی اب اسے چھوڑو سر جب یہ بول رہا ہے کہ یہ پولیس والا ہے تو ہم سچ میں پولیس کو کیوں نہیں بلا دیتے ایک پل میں اس کی اکل ٹھکانے آ جائے گی ایک جم ٹرینر نے مسٹر آنٹ سے کہا سرطاز وکرانت چلا پڑا اور پھر اس نے سمان لے کر بھاگ رہے تینوں آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انہیں پکڑو جانے مد دو پولیس انہیں بہت دن سے ڈھونڈ رہی ہے وکرانت کا آدیش پاتے ہی سرطاز اور اس کی گینگ اپنے کام میں لگ گئے ان کے لئے وکرانت کا آدیش بھگوان کی اچھا سے کم نہیں تھا اور وہ اپنے بھگوان کی اچھا کی پورتی کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار دے ارے ارے سرطاز رکو جنہیں چلا پڑا بھائی یہ صرف جم کھریدنے کی بات ہو رہی تھی نا تو اس میں غلط کیا ہے کیا جم کھریدنا بھی illegal کام ہے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے کیا تم تم چپرو ورنہ پہلے میں تمہارا ہی حساب کر دوں گا سرطاز نے جنہیت کو چپ کراتے ہوئے کہا اس کے بعد وہ اپنی ٹیم کے ساتھ سامان لے کر بھاگ رہے لوگوں کے پیچھے دوڑ پڑا لیکن تب ہی اچانک سے پل بھر میں ہی سرطاز اور اس کے ساتھیوں کے موں پر انگنت پنچ کر کے انہیں زمین پر دھراشائی کر دیا اس گروہ کے جو تین آدمی سامان لے کر بھاگ رہے تھے وہ تینوں کے تینوں کافی ہٹے کٹے لگ رہے تھے انہیں اب تک پتہ لگ چکا تھا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور اب انہیں پکڑا بھی جا چکا ہے ایسے میں خود کی سرکشہ کے لیے جلد سے جلد وکراند کو پیٹ کر یہاں سے رفو چکر ہونا ہی ان کا مقصد رہ گیا تھا حالانکہ بکراند بھی ایکشن کنگ تھا اس نے پل بھر میں ہی ان تینوں کو زوردار پنچ کرتے ہوئے زمین پر دھراشائی کرنا شروع کر دیا حالانکہ کچھ پنچ اس نے بھی کھائے تھے لیکن اب تک بکراند اتنی بار گنڈوں کو پیٹ چکا تھا کہ اسے تھوڑا ایکسپیرینس ہو گیا تھا کہ کسے کہاں پر مار کر جلد سے جلد گھائل کیا جا سکتا ہے تو اس نے ایک کے ناک پر پنچ کر کے اس کے ناک سے خون نکال دیا دوسرے آدمی کی آنکھ پر اس نے پنچ مارا اور پھر تیسرے کی گردن پر زور کا مقا مارتے ہوئے اس نے اسے زمین پر زور سے پٹک ڈالا زمین پر گرتے ہی اس کا سر وہاں رکھے ہوئے ایک ڈمبل سے بھی ٹکرا گیا جس سے اس کے ماتھے سے خون بہنا شروع ہو گیا اور جم کے بھیتر وہ ڈمبل ادھر ادھر لڑکنے لگا اس طرح سے اپنے آدمیوں کو پٹتا ہوا دیکھ کر وہاں پر کھڑی عورت نے اپنے دوسرے آدمیوں کی طرف دیکھ کر آگے آنے کا اشارہ کیا اس کا اشارہ ملتے ہی ایک آدمی وکراند کی طرف دوڑتا ہوا آنے لگا وکراند پہلے سے ہی تیار تھا اس نے بڑے ہی فلمی سٹائل میں اس آدمی کی گردن کو پکڑ کر اپنے گھٹنے سے بڑھاتے ہوئے گھائل کر دیا ابھی وکراند اٹھ کر کھڑائی ہوا تھا کہ اچانک سے اس کے گالوں پر زوردار گھونسا پڑ گیا اور وہ پل بھر میں ہی دھول چاٹتا نظر آنے لگا وکراند نے جب زمین پر پڑے پڑے اپنا سر گھوماتے ہوئے پیچھے دیکھا تو دنگ رہ گیا یہ زوردار گھونسا اسے مسٹر آننت نے مارا تھا یہ بھگوان اس سالے نے بھی مارشل آٹ سیکھا ہوا ہے اب کیا ہوگا منی من وکراند سوچنے لگا وہ اس کی جان کا دشمن بھی ہو سکتا ہے میم مسٹر آننت نے لیڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ سامان لے کر یہاں سے نکلئے میں لوگوں سے نپڑتا ہوں آننت کی اتنا کہتے ہی اس عورت نے اپنے آدمیوں کو یہاں سے چلنے کا اشارہ کیا اب تک وہ آدمی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے جنہیں وکراند نے مار کر زمین پر دھرشائی کیا ہوا تھا یہ سب لوگ فٹا فٹ سامان لے کر نکلنے لگے وکراند اٹھ کر ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا لیکن تب ہی اننت نے ہوا میں اچھلتے ہوئے پیچھے سے ہی وکراند کی پیٹ پر اپنے دونوں پیروں سے زوردار پرہار کر دیا وکراند ہوا میں اچھلتے ہوئے زمین پر دھرشائی ہو کر موں کے بلگیر پڑا درد سے وکراند کرا اٹھا اس کا موں فرش پر ٹھکرا اٹھا اور موں سے خون آنا بھی شروع ہو گیا اوے کدھر جا رہے رک جاؤ اب تک سرطاز اور اس کے دو ساتھی بھی کسی طرح اٹھ کھڑے ہو گئے تھے وہ تینوں اٹھ کھڑے ہو کر یہاں سے سامان لے کر بھاگ رہے چور گینگ اور ان کے سرگنہ لیڈی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے پھر تو ان لوگوں نے بھی اپنا سامان زمین پر پٹک دیا اور پھر بلانڈ سرطاز اور اس کے گینگ سے لوہا لینے کیلئے ریڈی ہو گئے پھر لوگی بھلے ہی وکراند کے آگے نہیں ٹک سکے لیکن سرطاز اور اس کے گینگ سے بھڑنے میں انہیں کوئی غریز نہیں تھا پھر کیا اب تو یہ جم جنگ کا میدان بن چکا تھا ادھر وکراند انند سے بھڑ رہا تھا اور ادھر بلانڈ سرطاز باقی کے چور گینگ سے وہیں یہاں پر موجود جم ٹینر اور باقی کے کسٹمرز کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں چل کیا رہا ہے سب کے سب موگ درشک بن کر اس مہا بھارت کے جنگ کے گوا بن رہے تھے انند تو وکراند کو اس طرح پیٹ رہا تھا جیسے مانو اس نے مارشل آرٹ میں ہی پی ایس ڈی کر رکھی ہو وہ وکراند کو بلکل فلمی سٹائل میں پنچ مار رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ وکراند کاؤنٹر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا لیکن انند کے آگے وہ زیادہ دیر ٹک نہیں پا رہا تھا اب تک وکراند بہت پٹ چکوا تھا جبکہ وہ انند کے اوپر ایک بھی وار نہیں کر سکا تھا انند تو وکراند کو اس طرح پیٹ رہا تھا جیسے مانو اس نے مارشل آرٹ میں ہی پی ایس ڈی کر رکھی ہو وہ وکراند کو بلکل فلمی سٹائل میں پنچ مار رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ وکراند کاؤنٹر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا لیکن انند کے آگے وہ زیادہ دیر ٹک نہیں پا رہا تھا اب تک وکراند بہت پٹ چکوا تھا جبکہ وہ انند کے اوپر ایک بھی وار نہیں کر سکا تھا ادھر وکراند کے بلانڈ لوگ سرتاج اور اس کے ساتھی بھی پیٹھی رہے تھے بھلے ہی وہ اپنی گلی میں شیر تھے اور وہاں پر کسی کو بھی مار پیٹ کر گھائل کرنے کی ہمت رکھتے تھے لیکن یہاں جیم کے بھی تر ان لوگوں کے آگے بہت کمزور ثابت ہو رہے تھے کچھ ہی پل میں سرتاج پھر سے زمین پر آرام سے سلا دیا گیا اچھا دیر مت کرو جلدی نکلو یہاں سے گینگ کی لیڈی بوس نے چلاتے ہوئے گا اور اس کے اتنا کہتے ہی پھر سے اس کے آدمیوں نے سامان ہاتھ میں اٹھا لیا اور یہاں سے نکلنے لگے ابھی یہ لوگ اٹھ کر چلے ہی ہوں گے کہ وکرانت نے پھر سے ہمت دکھاتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کی جیسے ہی وکرانت اٹھ کر کھڑا ہوا پھر سے اس کے اوپر انت نے اٹیک کر دیا اس بار اس نے وکرانت کی جانگوں پر زوردار پرہار کیا تھا وکرانت پھر سے زمین پر دھراشائی ہو گیا اس وقت وکرانت کو یہ لڑائی صرف اپنے دم پر لڑنی تھی نہ تو اس کے پاس کوئی جادوی کوٹ بچا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا ٹول تھا جس کی مدد سے وہ انت کو مات دے سکے لیکن پھر بھی وکرانت ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے وہ کسی بھی قیمت میں اتنی جلدی ہار نہیں ماننے والا تھا ایک بار پھر سے اس نے ہمت دکھائی وہ شیر کی طرح دہہڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سانڈ کی طرح اس عورت کی طرف بھاگتا ہوا جانے لگا اس وقت وہ عورت اور اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں سے بھاگنے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی اسی لئے اس نے وکرانت کو خود کی طرف آتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن مسٹر انت نے وکرانت کا خونکہ چہرہ دیکھ لیا تھا اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وکرانت اب اس کی لیڈی باس پر اٹیک کرنے جا رہا ہے تو اس نے زور سے چلاتے ہوئے اپنی باس کو سابدھان کرنے کی کوشش کی مہم لیکن شاید لیڈی باس بھاگنے میں اتنی مشغول تھی کہ اس نے انت کی بات پر دھیان نہیں دیا پھر انت کو خود ہی اس کی سیفٹی کے لیے آ گیا نہ پڑا وہ تیزی سے وکرانت کے پیچھے بھاگا اور پھر اپنا پیر ہوا میں اچھالتے ہوئے وکرانت پر حملہ کرنے کی پوجیشن میں آ گیا لیکن تب ہی اچانک سے وکرانت نے پیچھے مڑ کر اس کے پیر کو ہوا میں ہی کیچ کر لیا جس سے انت کا پیر سے اوپر کا شریف زمین پر پٹک اٹھا دراصل وکرانت اسی موقع کی تلاش کر رہا تھا اور اسی لئے وہ لیڈی بوس کی طرح بھاگا تھا اس کا اصلی ٹارگیٹ تو انت تھی تھا ابھی بھی وکرانت نے انت کا پیر چھوڑا نہیں تھا بلکہ پیر کو پکڑے پکڑے وہ جم کے بھی تر ٹہلنا شروع کر دیا اس بیچ انت اپنے پیر کو جھڑکتے ہوئے اسے وکرانت کی گرفت سے چھوڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن وکرانت بھی اپنے ارادوں کو لے کر درد تھا کسی بھی حالت میں وہ پیر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا انت نے پیر سے جھٹکا مارتے ہوئے وکرانت کے ایک اندھے پر دو تین بار پر ہار بھی کیا لیکن وکرانت نے پھر بھی اس کا پیر نہیں چھوڑا سالے بہت اچھلتا ہے رک جا اب بتاتا ہو وکرانت نے منی من انت کو جی بھر کے گالی دی اور پھر اس کے پیر کو کسی ڈینیسور کی پونچ کی طرح پکڑ کر گھومانے لگا اس بیچ وہ جان بوجھ کر جم میں پھیلے ایکوپمنٹ کے اوپر سے انت کے شریر کو گھسیٹتے ہوئے گھوم رہا تھا راستے میں ڈمبل اور ویٹ روڈ سے ٹکڑانے کے بعد انت کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا ادھر وکرانت کے اندر بچے جیسا اتصا اور جوش پیدا ہو گیا تھا وہ جم کے بھیتری انت کا شریر لے کر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا اس بیچ لیڈی باس کے چہرے کا بھی رنگ اڑ چکا تھا وہیں اس کے ورکرز میں کسی میں بھی اب اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ وکرانت سے پنگا لینے کے لیے آگے بڑھ سکے اب تک انت بہوشی کے حالت میں آ چکا تھا اس کے بھیتر اب دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں بچی تھی جب وکرانت نے یہ بات سمجھ لی تب جا کر اس نے انت کے پیر کو چھوڑ دیا مینڈر کی طرح بہت اچھل رہا تھا اب اچھل کے دیکھا اچھل اچھل وکرانت نے انت کے طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ اسے کھجانے کی کوشش کر رہا تھا آخا وکرانت تاری پیٹتے ہوئے راکشن سی ہنسی ہنسنے لگا اور پھر بھوکے بھیڑیے کی طرح اس نے وہاں کھڑی لیڈی باس کو گھورنا شروع کر دیا وکرانت کا شیطانی روپ دیکھ کر اس نے کھاپنا شروع کر دیا لڑکے مارے اس کے پسینے نکلنے لگے بچاؤ بچاؤ پلیز کھاپتی ہوئے آواز میں باس کا قریب پہنچا وکرانت نے اپنے ہاتھ سے ایک کندھے کو پکڑا اور پھر دوسرے ہاتھ کو ان کی جانگوں کے بیچ میں ڈالتے ہوئے اسے ہوا میں اٹھا لیا وکرانت جوش میں بھری آواز سے چلا اٹھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ فری کر دیا لگ بھگ چھے فٹ کی اچائی سے زمین پر گرتے ہی لیڈی باس کے محنوک جان ہی نکل گئی وہ زمین پر دھرشائی ہو کر درس سے چیکھنے لگی تب ہی اس کے آدمیوں نے وکرانت پر اٹیک کر دیا لیکن لیکن وکرانت کے جوش اور پاگلپن کے آگے وہ ایک پل بھی ٹک نہیں پائے پل بھر میں وکرانت نے کسی کی ناک ٹوڑ ڈالی تو کسی کا موں کبھی ایک بار پھر سے وکرانت کے ہاتھوں پٹ کر زمین پر چت پڑ گئے جب وکرانت ان لوگوں کی دھنائی کر رہا تھا تب ہی جم میں ایک بہہد ہاٹ اور ینگ لڑکی پہنچی اس نے وکرانت کو جب اس طرح ہیرو کی معافق ایکشن کرتے دیکھا تو اس کی فین بن گئی اوہ گاڈ کتنا سمارٹ ہے نا پھر اس نے وکرانت کی طرف دیکھتے بھگا ایک جم ٹرینر سے کہا یہ بھی یہاں پر ٹریننگ دیتے ہیں کیا نئے ٹرینر ہیں کیا مجھے انہی سے اپنی ٹریننگ لینی ہے بینک آف مہراستر شام کے چار بچوں کے تھے وکرانت نے جس عورت اور اس کے گین کو پیسیفک کمرشل بلڈنگ کے جم سے گرفتار کیا تھا اسے لے کر یہاں پہنچا ہوا تھا اس عورت کو بینک میں اس لیے لائے گیا تھا تاکہ یہ لوکر روم میں ملے سامان کو دیکھ کر ان کی پہچان کر سکے اور اگر اس میں سے کوئی سامان غائب ہوا ہے تو اس کی بھی انفرمیشن دے سکے اس عورت کا نام سونو تھا اور چور بزار میں لوگ اسے دیدی کے نام سے جانتے تھے اس کی عمر 52 سال کے قریب تھی اور کالے دھندے میں یہ بہت مشہور تھی چوری کے سامان بیچنے خریدنے کی مارکٹ میں یہ مافیا کی طرح کام کرتی تھی چوری کا سامان خریدنے اور بیچنے کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے بزنس تھے لیکن کوئی بھی بزنس یہ اپنے نام پر نہیں چلاتی تھی پیسیفکی بلڈنگ میں بناوا ڈیپٹ آف بریت جم بھی اسی کا ہے لیکن وہ جم بھی اس نے کسی اور کے نام پر لے رکھا ہے اور جو انت نام کا لڑکا وکران سے جم کی ڈیل کرنے کے لئے آیا ہوا تھا وہ صرف سونو کا ایک چھوٹ اصبر کرتا وکران نے کسی غلط کو نہیں پکڑا تھا سونو کو ارسٹ کر کے اس نے بہت بڑے گینگ پر ہاتھ مارا تھا چوری کے بزار میں سونو اکیلے ہی بہت بڑی سرگنا تھی اس کے انڈر میں کافی سارے لوگ کام کرتے تھے اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بینک آف مہراشٹ میں جو تین لوکل لٹیروں دوبارہ کھولے گئے تھے وہ سب سونو کے ہی لوکر تھے اس نے پولیس کو بتایا کہ چور بزار سے جتنے بھی چوری کے سمان خریدے جاتے ہیں وہ قیمت کے حساب سے تین گریڈ میں ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں پہلے جو سستے سمان یعنی کہ پانچ دس ہزار تک کے ہوتے ہیں انہیں چھوٹے چوروں اور پاکٹ مار کے لیے چھوٹ دیا جاتا ہے جو کہ ان سمانوں کو رہا چلتے لوگوں کو بیچ کر جو بھی پیسے ملتے ہیں کمائی کر لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سیکنڈ گریڈ والے سمان اس میں دس ہزار سے پچاس ہزار تک کے سمان ہوتے ہیں ان سمان کی ڈیلنگ سونو خود کرتی ہے سمان کو چوروں کے ہاتھوں خریدنے سے لے کر اس کی نلامی تک کا کام سونو ہی کرتی ہے اور ان سمان کو پیسیفک بیلڈنگ میں بنے سونو کے ہی جم میں رکھا جاتا ہے اب چونکہ یہ جم بہت ہی پاپلور بیلڈنگ میں موجود ہے اور وہاں کافی لوگ آتے جاتے ہیں اس لئے کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پر کوئی الیگل کام بھی ہوتا ہے سونو نے بڑی چالاکی سے جم کے بیتری ایک سیکرٹ روم بنوا رکھا تھا اور وہاں پر سارے چوری کے سمان کو سٹور کر رکھتی تھی جو لوگ جم کرنے کے لئے آتے تھے ان کی بھی نظر اس کمرے پر کبھی نہیں پڑی یہ اتفاقی بات ہے کہ بکراند نے اس سیکرٹ کمرے کو کھوج نکالا تھا اب بات آتی ہے چوری کے تیسرے گریڈ کے سمان کے یہ سمان کافی مہنگے ہوا کرتے ہیں ان کے قیمت لاکھ دیکھتے دس لاکھ کے بیچ ہوا کرتی تھی وہیں کئی بار تو یہ سمان دس لاکھ سے بھی زیادہ قیمت کے ہوا کرتے تھے سونو اتنے مہنگے سمان کی ڈیل خود کے بھرو سے نہیں کرتی ہے بلکہ وہ اتنے مہنگے سمان کو بڑے بزنسمن کے ریفرنس سے خریدتی ہے وہی لوگ ان سمانوں کی خریداری کے لئے پیسے دیتے ہیں اور پھر جب سونو چور بزار سے اس کی نیلامی کر دیتی ہے تو پھر جو بھی پیسہ ملتا ہے اسے آپس میں بانٹ لیا جاتا ہے اب چونکہ یہ سمان بہت قیمتی ہوتے ہیں تو بے شک سونو اسے جم کے بھیتر بنے سٹور میں رکھنے کی رسک نہیں لے سکتی ہے کیونکہ اگر یہ سمان یہاں سے غائب ہو گئے پھر تو ایک پل میں ہی برباد ہو جائیں گے خیر سمان کو بینک کے لوکر میں رکھنے کا بھی فائدہ سونو کو نہیں ملا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ بینک میں بھی اس کا سمان سیف نہیں رہے گا سونو نے اپنے بیش قیمتی سمانوں کو رکھنے کے لیے بینک آف مہرہاست میں لوکر آلوٹ کروایا تھا اور اس نے اسی لوکر میں اپنا سارا چوری کا سمان چھپا رکھا تھا قسمت اتنی خراب نکلی کہ بینک میں بھی ڈاکہ پڑ گیا اور اس کا لوکر بھی توڑ دیا گیا جس دن اسے اپنا سمان چوری ہونے کے خبر ملی اس کے پیرو تلے زمین نکل گئی ایک جھٹکے میں اس کا سارا دھندہ لگ بھگ چوپڑ ہو گیا تھا اب سونو بینک میں جا کر اپنے سمان کے لیے کلم بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کا سمان تو پہلے سے ہی چوری کا تھا اور اگر پولیس ویریفکیشن کرتی ہے تو ایک جھٹکے میں سونو اندر ہو جاتی اوپر سے اگر اس کے بزنس پارٹنر کو اس لوٹ کی خبر مل جاتی پھر تو سونو کا جینا محار ہو جاتا وہ ترنت اپنے پیسے کی مانگ کرنے لگ جاتے ہیں اس لئے سونو فٹا فٹ اپنا سارا بزنس بیچ کر یہاں سے بھاگنے کا پلان بنا رہی تھی وہ تو اچھا ہوا ہے کہ وکرانتھ ٹھیک موقع پر پہنچ کر سونو کو اریسٹ کر لیا ورنہ وہ بہت جلد شہر چھوڑ کر بھاگنے والی تھی اگر ایک بار سونو یہاں سے نکل جاتی تو پھر شاید ہی وہ کبھی پولیس کے ہتے چڑھتی ویسے اس رابری کیس میں وکرانتھ کا کام بہت ہی سرہانی ہے سونو کا گرفتار ہونا پولیس کی بہت بڑی اپلپ دی ہے اس پورے مارکٹ چین کو ختم کرنے میں سفھلو پائی گی مطلب کہ ایک ساتھ سیکڑوں چون ایلیگل کام کرنے والے لوگوں کو کرپتار کیا جا سکتا ہے اس طرح سے پورے ممبئی شہر میں ہونے والی اپرادی گھٹناوں پر بھی لگام لگایا جا سکتا ہے اس سے پولیس کو شہر میں شانتی اور قانون موستہ بنائے رکھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے لیکن اس سے پہلے سونو کو اچھے سے انٹیروگیٹ کرنا ضروری تھا وکراند نے سونو کی ساری باتیں دھیان سے سن لی تھی اس نے سونو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اچھے سنو تم یہاں پر اپنے لوکر میں رکھے سارے سامان کو دھیان سے دیکھو اور چیک کر کے بتاؤ کہ کون سا سامان غائب ہوا ہے اور اگر تمہاری کسی سے دشمنی ہے یا کسی نے بدلے کی نیے سے تمہارے لوکر میں سیند ماری ہے تو اس کا بھی نام بتا دو جس کسی کے اوپر بھی شک ہے سب کا نام تم پولیس کو دے دو ہم تمہاری جو بھی مدد ہو سکے گی کرنے کی کوشش کریں گے ہم تمہاری مدد سے ہی ان لوٹیروں کو پکڑ سکتے ہیں اور تم اپنا بدلہ لے سکتی ہو وکراند اپنے پورے ہونر سے سونو کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا سونو نے بھی وکراند کی بات دھیان سے سنے اور پھر حیرانی کے ساتھ بول پڑی سر ہمارا ایسا کوئی دشمن ہے ہی نہیں مارکٹ میں کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ سونو سے پنگا لے سکے اور ویسے بھی ہمارا بزنس صرف چوری کے سمان بیچنے کا ہے اس میں ہماری بھلا کسی سے کیا دشمنی ہوگی اچھا وکراند اپنے ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے کا کہیں کوئی اندر کا آدمی تو انوالو نہیں ہے کوئی تمہارے ساتھ کام کرنے والا اور پھر وہ بدلے میں نیت سے یہ سب کر رہا ہو ارے نہیں صاحب یہ قطع نہیں ہو سکتا سونو نے چہرے پر ہلکے مسکان کے ساتھ جواب دیا ہمارے ساتھ جتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ نے اریسٹ کری لیا ہے اور اگر ہمارے بیچ کا کوئی آدمی ہوتا تو وہ اب تک کہیں بھاگ چکا ہوتا لیکن میرے سبھی آدمی ابھی تک میرے ساتھ ہی ہیں بس انہی لوگوں کو یہ لوکر روم والی بات پتا تھی اور کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں نے چوری کا سمان بینک کے لوکر میں چھپا رکھا ہے اوکے بکرانت کو تھوڑی نراشہ ہوئی ابھی تک اسے یہی لگ رہا تھا کہ سونو کے اریسٹ ہو جانے کے بعد اب بہت جلد بینک کے لوٹیروں کو بھی گرتار کر لیا جائے گا لیکن شاید ان کا سوچنا غلط تھا یہاں تو سونو کو لوٹیروں کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے یہ رابری کیس بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا تھا خیر ابھی بکرانت یہاں پر جو کام کرنے کے لئے آیا ہوا تھا اس کام پر فوکس کرنے لگا اچھا سونو تم یہ سب سامان دھیان سے دیکھو اب تک بکران سونو کو لے کر راکر روم میں پہنچ چکا تھا وہاں کے ٹیبل پر سارا سامان پھیلا کے رکھا گیا تھا اس سامان میں دیکھ کر مجھے بتاؤ کہ کیا کیا غائب ہو ہے اگر تم مجھے سب کو سچ سچ بتا دیتی ہو تو پھر پولیس تمہاری بہت مدد کر سکتی ہے دیکھو سونو اب تو تم اریسٹ ہوئی چکی ہو تمہارا سارا دھندہ تو چوپٹ ہوئی گیا ہے اب تم پر جو کیس بنیں گے وہ الگ اب بھلائی اسی میں ہے کہ تم پولیس کی مدد کرو اور گفا بن جاؤ پھر ہو سکتا ہے کہ پولیس تمہاری سجا کم کروا دیں باقی پولیس کی بات چھوڑو میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تمہاری سجا ضرور کچھ کم کروا دوں گا بشرت ہے تمہیں پولیس کی پوری مدد کرنی ہوگی اکران سونو سے پوری جانکاری نکلوانے کے لیے اپنا بھرسک پریاس کر رہا تھا ایسان میں پوری مدد کروں گی مجھے جو بھی پتا ہے میں سب بتاؤں گی میں آپ کو پورے چور مارکٹ کے ایک ایک لوگ کے بارے میں انفرمیشن دےوں گی بسا میری تھوڑی مدد کر رو سجا تھوڑی کم ہو جائے گی تو بڑی مہربانی ہوگی ساپ ٹھیک ہے بشرت ہے سونو کی باتوں سے سہمتی جتاتے ہوئے وہ منی من سوچ رہا تھا کہ چاہے چور ہو یا پولیس سب کے اپنے کام کا ایک وصول ہوتا ہے اپنے وصول اور کام کرنے کے طریقے کی وجہ سے یہ اکیلے عورت پورے چور بزار کی مارکٹ کو اپنے اشارے پر نچا رہی تھی پھر اب تو اس کا کھیل ختم کیونکہ ہر برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برائی ہوتا ہے پھر تم کام کو کتنے ہی وصول اور صدہانت کے ساتھ کر لو غلط کام صرف غلط ہی ہوتا ہے اور اس کا انت صدایہ برائی ہوتا ہے اب سونو عرف دیدی کو کھیلے لو کرونوں کا بزنس ہے سینکڑوں گنڈے پال رکھیں لیکن پولس کی گرفت میں آتے ہی دیا کی بھیق مانگنے لگ گئی اب چونکہ تین لوکر میں کافی سارے سامان رکھے ہوئے تھے اس لئے ظاہر ہے کہ سونو کو ایک ایک سامان یار تھوڑی نہ ہوگا لیکن سونو کے پاس ایک لسٹ تھی جس میں اس نے پورے سامان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی سونو عرف دیدی نے وہ لسٹ اپنے ہاتھ میں ہی لی ہوئی تھی اس نے لسٹ نکال کر سامان کو چیک کرنا شروع کر دیا اس لسٹ کو دے کر پولس والوں کو تھوڑی سنتوشٹی میں لی کیونکہ اس میں صرف لوکر میں سامان کا نام ہی نہیں لکھاتا بلکہ اس میں ایک ایک سامان کے سورس اور اسے خریدنے کے لیے پیسہ انویسٹ کرنے والے لوگوں کی بھی پوری ڈیٹیل ویڈ پرائس نوٹ کیا گیا تھا سونو کی اس لسٹ کی مدد سے ہی تقریباً سینکڑوں لوگوں کو پولس اریسٹ کر سکتی تھی ایک بات اور تھی جو اس لسٹ کو دیکھ کر صاف سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ چور بزار کا مارکٹ کوئی ایک دو دن میں کھڑا ہوا بزنس نہیں ہے اسے کئی سالوں میں کھڑا کیا گیا ہے اور سونو اس بزنس کی بے تاج بادشاہ تھی ایسے میں سونو کی گرفتاری ایک پرکار سے پورے چور مارکٹ کے خاتمے کی شروعات تھی وکرانت اس وقت سونو کہ ٹھیک بگل کھڑا ہو کر ایک ایک سامان چیک کروا رہا تھا تب ہی وہاں نینہ بھی پہنچ گی اس نے اشارے سے وکرانت کو بات کرنے کے لئے باہر بلا لیا وکرانت ذرا سننا نینہ نے وکرانت سے کہا وکرانت ترنت ہی لوکر روم سے باہر نکل کر نینہ کے پاس پہنچ گیا جیسے ہی دونوں تھوڑے ایک آنٹ جگہ پر پہنچے نینہ نے ہستے بے کہا کیوں وکرانت اب کیا ہوا اب بھی تمہارے تانتے ایک دوست نے تمہاری مدد کی ہوگی نا وکرانت نے نینہ کے سوال کا جواب پہلے سے تیار کر رکھا تھا اس نے ترنت ہی نینہ کو بتایا نہیں اس بار میرے ایک دوست نے مجھے ٹپ دی تھی اسی کی مدد سے میں پیسیفک بلڈنگ میں انویسٹگیشن کرنے پہنچا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی مل کر میں نے سونن دیدی کو ارسٹ کی ہے کیسا رہا میرا سٹ روک بہت پریشر تھا نا اپنے برانچ پر اب تو تمہارے ٹنشن ختم ہوئی نا ڈینہ نگر برانچ پر جب سے ہیڈکوارٹر دوارہ سپیشل ٹاسک فورس کو بھیجا گیا تھا تب سے یہاں کا محول بہت خراب چل رہا تھا سارے انویسٹگیٹرز بہت پریشر میں تھے خود نینہ بھی کام کو لے کر بہت ٹنشن میں تھی ایسے میں وکرانت نے اکلے دم پر سونن دیدی کو پکڑ کر پورے ڈینہ نگر برانچ کی ناک بچا لی تھی ہم کام تو تمہیں بہت صحیح کیا ہے اور بھلے ہی مجھے تمہارا چہرہ دیکھ کر گھن آتا ہے لیکن تمہارے اس اچھے کام کے لیے میں تمہاری ضرور تعریف کروں گے نینہ نے وکرانت کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گا لیکن وکرانت کو کنفیجن ہو رہی تھی کہ نینہ اس کی تعریف کر رہی ہے یا پھر مزاک اڑا رہی ہے لیکن وکرانت کے پاس ہر طرح کے سوال کا جواب تھا اور ہر ایکشن کا ری ایکشن اس کے پاس موجود تھا اس نے ترمتی نینہ کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گا نینہ تم کہے کیوں نہیں دیتی کہ تم اب مصرح پیار کرنے لگی ہو میں تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے اٹھ رہی ترڑپ کو دیکھ سکتا ہوں اس پر نینہ نے وکرانت کے کندے پر زور دیتے ہوئے ٹھیک اس کی آنکھوں میں جھاگتے ہوئے گا وکرانت تم اس لیڈی بوس کو ٹھیک سے انٹیروگیٹ کرو اس سے جتنی زیادہ ڈیٹیل نکلوا سکتے ہو نکالو یہ ہمارے لئے بہت منیفیشل ہوگا اور پتہ کرو کہ کہیں اسے لوکر روم میں میری ڈیڈ بوڈیز کے بارے میں بھی تو کچھ پتہ ہے یا نہیں جب تک وکرانت سکتا ہے نا یہاں کھڑا ہے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سب سمال لوں گا وکرانت ابھی بھی اپنے عاشقی والے موڑ سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا ہم گوڈ پہلی بار مجھے تمہارے موڑ سے نکلی کوئی بات اچھی لگی ہے نینا آج نہ جانے کی وکرانت کے فلرٹ کو اگنور کیے جارہی تھی لیکن وکرانت بھی اتنی جلدی ہار ماننے تیار نہیں تھا جب تک نینا چڑھ کر اس کا مو نہ بند کر دے وکرانت کو چین کہا تھا ابھی وہ کچھ بول نہیں جا رہا تھا کہ وہاں ایک انویسٹیگیٹر بھاگتا وہ پہنچ گیا وکرانت اور نینا نے ایک دوسری کی طرف حیرانی بھری نظروں سے دیکھا انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر کوئی لوٹیرا صرف سٹامپ ایلبم لوٹنے کے لیے اپنی جان اتنی جوکھن میں کیوں ڈالے گا اور پہلی بات تو وکرانت کو یہ سٹامپ ایلبم کا مطلب ہی زیادہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ زیادہ کچھ پتہ تھا اسی لئے اس نے جتن کو تلنت اپنے پاس بلایا تاکہ وہ کچھ ایکسپرین کر سکے اور یہ سٹامپ ایلبم میرا خود کا تھا یہ کوئی چوری کا مال نہیں تھا اسے میں نے خود کے لیے ہی خریدا تھا سونو نے وکرانت اور نینہ کو اپنے وشواس میں لیتے ہوئے کہا اچھا بس کرو فالتو کی کہانی مت بتاؤ سچ سچ بولو اگر سیف رہتا ہے تو وکرانت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ سونو کی نظریں دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ یہ اس وقت جھوٹ بول رہی ہے ارے نہیں صاحب میں میں سچ بول رہی ہوں سونو نے جواب دیا دیکھو تم جتنی جلدی سچ بتا دوگی اتنا ہی ہم دونوں کے لیے اچھا رہے گا میں تمہارے بیہیوئر کی مونٹرنگ کروا رہی ہوں اگر تم نے پولیس کے ساتھ دھنگ سے کوپریٹ کر دیا تو پھر تمہاری سزا بھی کم ہو سکتی ہے نینہ نے سونو کو سمجھاتے ہوئے کہا اب جا کر سونو نے ساری بات سچ سچ بتانی شروع کی اس نے بتایا کہ یہ سٹامپ ایلبم کسی انٹیک چیزوں کا کلیکشن رکھنے والے بیہ پاری کا تھا اس نے یہ پورا ایلبم تیار کر رکھا تھا لیکن بعد میں اس کی موت ہوگی اور پھر یہ اس کے بیٹے کے ہاتھ لگیا اس کا بیٹا جوئے کا لطی تھا اور جوئے میں ہارے ہوئے پیسوں کو بھرنے کے لیے اس نے اسے بیچنے کا فیصلہ کیا لیکن اسے اس سٹامپ ایلبم کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں تھا پھر اس نے مجھے اس ایلبم کی صحیح قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے بلوائے تھا اس وقت اس ایلبم کی قیمت لگ بھگ ایک لاکھ روپے تھی لیکن میں نے اسے دھوکے میں رکھ کر اسے ماتر پچیس ہزار میں خرید لیا تھا بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ اگر اسے کچھ دن تک اور سرکشت رکھ دیا جائے تو اس کی قیمت دھگنی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے پھر اسی لئے میں نے اس اس سٹامپ ایلبم کو یہاں لوکر میں سرکشت رکھ دیا تھا مجھے اس سٹامپ ایلبم لوکر میں رکھے ہوئے پانچ سال ہو گئے اور اس وقت اس ایلبم کی قیمت تین چار لاکھ کے قریب ہوگی تین چار لاکھ مکرانت من ہی من سوچنے لگا کہ تین چار لاکھ ایک سٹامپ ایلبم کے بھلا کون دے گا پھر اگلے ہی پل اس کے من میں یہ خیال آیا کہ آخر صرف تین چار لاکھ روپے کے لیے بینک میں ڈاکہ بھی کون ڈالنے کی حمد کرے گا ٹھیک یہی بات نینہ کے من میں بھی آ رہی تھی یہ بات کچھ حضم نہیں ہو رہی تھی مانچ لوگ اپنی زندگی کو جوکھ میں ڈال کر صرف سٹامپ ایلبم لوٹنے کے لیے آئے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لوکر میں ہیرے اور موٹی کے ہاں رکھے ہوئے تھے جن کی قیمت دس سے بیس لاکھ سے بھی زیادہ ہے اور کوئی بھی سارے بیش قیمتی آئیٹم رکھے ہوئے تھے اور پھر لوٹنے نے صرف تین چار لاکھ کا سٹامپ ایلبم ہی کیوں اٹھایا وہ اگر چاہتے تو کچھ بھی آسانی سے اٹھا کر لے جا سکتے تھے اور اگر انہیں سٹامپ ایلبم لینا ہی تھا تو وہ آرام سے ایسے خرید بھی سکتے تھے تم نینہ کو سوچتے ہوئے سونو سے سوال کیا یہ بتاؤ تمہارے پاس اس سٹامپ ایلبم کی کوئی فوٹو بغیرہ ہے ہاں بالکل ہے سونو نے ترنت ہی جواب دیا صاحب میرے پاس فوٹو سیف رکھی ہوئی ہے میں آپ کو دے دوں گی بس آپ لوگ مجھے بچا لیجئے تم چنتہ مت کرو نینہ نے اسے سانتونا دیتے ہوئے کہا میں نے تمہیں بتایا نا کہ جب سے تمہیں اریسٹ کیا گیا ہے تمہارے بیہیور کا منیٹر کیا جا رہا ہے اور کورٹ میں پیشی کے وقت یہ سب ریکارڈ دیا جائے گا پھر ہو سکتا ہے کہ تمہاری سرزا بھی کم کر دی جائے آپ تھوڑا دھیان دینا تو انہوں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فوٹو کے بارے میں بھی ساری جانکاری دے دی اس کے بعد بکرانت اور نینہ نے سونو سے لوکر میں ملے ڈیڈ بوڈیز کے بارے میں بھی پوچھنا شروع کر دیا ہو سکتا ہے کہ اسے مرڈر کیس کے بارے میں بھی کچھ پتا ہو لیکن سونو نے بتایا کہ اسے کسی بھی مرڈر کیس کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے یہاں تک کہ ڈیڈ بوڈیز کے بارے میں بھی اسے کچھ پتا نہیں ہے جن لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہے ان کی فوٹو بھی سونوں کو دکھائی گئی لیکن وہ کسی کو بھی نہیں پہچان رہی تھی آخر میں نینہ نے اس سے یہ کنفرم کیا کہ کہیں بینک میں اس کے نام سے کوئی اور لوکر بھی توالاٹ نہیں ہے اس کے بعد بکران شروع سے اس کیس کے بارے میں سوچنے لگا اب تک کیس کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ اس رابری کیس کا بینک میں ملی ڈیڈ باڈیز والے کیس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے یہ محض ایک اتفاقی رہا ہوگا کہ بینک میں لوٹ کرنے کی نیے سے آئے لوٹینوں کو وہاں لاش مل گئی ہوگی لیکن پھر بھی جب تک کوئی پختہ ثبوت نہیں مل جاتا ہے تب تک یہ سب باتیں صرف ہوا میں تیر چلانے جیسی ہیں کل ملا کر ابھی تک پولیس کو ان لوٹینوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا یہ سب صرف سٹامپ لوٹنے کے لئے بینک آئے تھے کہیں یہ لوگ سٹامپ کلیکٹر تو نہیں تھے کہیں یہ پاگل تو نہیں تھے لوکر میں اتنا قیمتی سامان رکھا ہوا تھا لیکن صرف سٹامپ لوٹ کر لے گئے یہ سوال بار بار وکرانت کو پریشان کر رہا تھا نینہ اور وکرانت واپس پولیس ٹیشن آج سکے تھے یہ لوگ اب سٹامپ کے فوٹو کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے اس کے بعد ہی آگے کی کہانی کچھ سمجھ آنے والی تھی ویسے سونو عرف دیدی کا چور بازار کا دھندہ ڈین نگر پولیس ٹیشن کی رینج میں نہیں آتا ہے کیونکہ وہ ڈین نگر برانچ سے باہر اپنا دھندہ چلا تھی لیکن چونکہ بینک میں رابری کا کیس ڈین نگر برانچ کے ہاتھ میں تھا اسی لئے سونو کا کیس بھی ڈین نگر برانچ کو ہی دیا گیا تھا لیکن جب بعد میں یہ پتا چلا کہ بینک میں رابری سے سونو کا کوئی لینے دینا نہیں ہے بلکہ سونو تو الگی چور دھندے میں انوالو ہے ایسے میں اس کا کیس اکانومک کرائیم اور فراڈ ڈپارٹمنٹ میں بن رہا تھا اس لئے ابھی سونو کی کسٹڈی اکانومک کرائیم ڈپارٹمنٹ کو دے دی جائے گی لیکن پوششے میں اگر سونو کا انوالمنٹ کسی اور کرائیم جیسے کہ کسی کمبھیل لوت پارٹ یا چوری والے کیس میں جڑتا ہے تو پھر سے اس کی کسٹڈی ڈین نگر برانچ میں آ جائے گی رات کے آٹھ بچ چکے تھے اور سونو دوارہ دیئے گئے سٹامپ کی فوٹو کی جانت شروع ہو گئی تھی پورے سٹامپ ایلبم کی فوٹو مل چکی تھی اور اسے ٹھیک سے دیکھنے کے لئے جتن نے فوٹو کو ایلیڈی سکرین پر جوم کر کے دکھانا شروع کر دیا تھا جتن کو چونکہ سٹامپ کے بارے میں تھوڑی کم جانکاری تھی اسی لئے وہ خود کے ساتھ دو ایکسپرٹس کو بھی لے کر آیا تھا یہ دونوں ایکسپرٹ بہت ہی دن سے سٹامپ ڈپارٹمنٹ میں ہی کام کرتے تھے اور انہیں بھارت میں چھپ چکے سبھی سٹامپ کی جانکاری تھی ویکانت بھی یہاں موجود تھا حالانکہ اسے سٹامپ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا پھر بھی وہ اپنے انٹریسٹ کے لئے یہاں کھڑا تھا جتن کے ساتھ آئے ایکسپرٹس نے ایک ایک کر کے اس ایلبم کے پنے کو پلٹنا شروع کیا اس میں لگے ایک ایک سٹامپ کو بڑے دھیان سے دیکھنا شروع کیا یہ تو 1948 کا سٹامپ ہے نا گاندھی جی کا دس روپے والا سٹامپ جب ان کی ہتیا ہو چکی تھی اس کے بعد یہ سٹامپ بھارت سرکار دورہ باپو کی یاد میں چھپوایا گیا تھا یہاں دیکھو باپو کے پیدا ہونے اور مرنے کی ڈیٹ بھی لکھی گئی ہے اور اوپر کی طرف باپو بھی لکھا گیا ہے یہ تو 1948 کا سٹامپ ہے نا گاندھی جی کا دس روپے والا سٹامپ جب ان کی ہتیا ہو چکی تھی اس کے بعد یہ سٹامپ بھارت سرکار دورہ باپو کی یاد میں چھپوایا گیا تھا یہاں دیکھو باپو کے پیدا ہونے اور مرنے کی ڈیٹ بھی لکھی گئی ہے اور اوپر کی طرف باپو بھی لکھا گیا ہے اس سٹامپ کی بہت کم پرتیاں چھاپی گئی تھی ایک ایکسپرٹ نے پہلے ہی پیج پر گاندھی جی کی فوٹو لگے اس سٹامپ کو دیکھتے ہوئے کہا یہ سٹامپ بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوگا کیونکہ زیادہ چھپائی نہیں تھا ویدیشوں میں بھی اس سٹامپ کی ڈیمانڈ رہتی ہے ہاں یہ سٹامپ میں نے بھی لیا تھا بہت پہلے پھر میں نے اسے بیش دیا تھا I think اس وقت اس سٹامپ کی صرف 18 کاپی ہی موجود ہے دوسرے ایکسپرٹ نے پہلے والے ایکسپرٹ کی باتوں سے سہمتی جتاتے ہوئے کہا اوہ اچھا جتن نے کیوریس ہوتے ہوئے آگے سوال کیا اچھا اس کی ابھی مارکٹ قیمت کیا ہوگی کم سے کم دس لاکھ تو ہو گئی اگر ایک دم سرکشت رکھا گیا ہے تو پھر اور بھی دام مل سکتا ہے ویسے یہ سب کسٹمر کے اوپر اور بیچنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک لاکھ سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے دوسرے ایکسپرٹ نے جواب دیا اوہ وکرانت کو تھوڑا جھٹکا لگا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخری ایک آگز کا بنا سٹامپ اتنا مہنگا کیسے ہو سکتا ہے اور کیا واقعی میں اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر اس بات پر کوئی آشترے نہیں ہونا چاہیے کہ لٹیرے بینک سے اس سٹامپ ایل بم کو کیوں چورا کر لے گئے اور ابھی تو اس ایل بم کا پہلا پیج کھلا ہے اس میں ہی ایک لاکھ سے زیادہ کے سٹامپ لگے ہوئے ہیں ابھی تو اور بھی بہت سے سٹامپ لگے ہوں گے اس کے بعد آگے کا پیج پلٹنے کے بعد اس میں لگے سٹامپ کو دیکھتے ہوئے ایکسپرٹ نے کہا یہ سٹامپ تو سال 1935 میں آر بی آئی دوارہ برٹیش سرکار کے ساتھ مل کر جاری کیا گیا تھا ہاں ریزر بینک آف انڈیا میں اس سٹامپ کے لگ بھگ پچاس ہزار پرتیاں چھپوائیں تھیں لیکن اس وقت شاید ایک ہزار یا تین ہزار پرتیاں ہی بچی ہوئی ہیں یہ کل آٹھ سٹامپ کا سیٹ تھا اور اگر ایک کے مارکٹ کے حساب سے اس کا پرائس تو کئی لاکھ ہوگا جتن کو اس سٹامپ کے بارے میں پوری جانکاری تھی اس نے ایک سانس میں ساری ریٹیل بتا ڈالی تمہیں تو بہت پتا ہے سٹامپ کے بارے میں اے سٹامپ ایکسپرٹ نے ہستے ہوئے کہا صحیح کہا تمہیں اگر اس سٹامپ کا پورا سٹ موجود ہے تو اس کا مارکٹ پرائس لگ بھگ پندرے لاکھ روپے تک جائے گا لیکن شاید اس میں پورا سٹ نہیں ہے وکرانت کے آشچرے کا ٹھکانہ نہیں رہا کتنا مہنگا سٹامپ ابھی ایکسپرٹس سٹامپ کے ایل بم کو پلٹھی رہتے انہوں نے ایل ایڈی سکرین پر چل رہی ایمیز کو آگے بڑھانے کے لئے کہا اس کے بعد جیسے ہی انہیں اگلے سٹامپ کے فوٹو دکھائی پڑی ان کے آشچرے کا ٹھکانہ نہیں رہا یہ اوہ گوڑ یہ سٹامپ کیسے یہاں پر دونوں کے دونوں ایکسپرٹس نے اپنا سر پکڑ لیا وکرانت اور جہتن کو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یا کیا ہوا سر وکرانت نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا یہ یہ سٹامپ تو 1854 کا ہے اور اس میں مہارانی وکٹوریا کی اُلٹی فوٹو چھپی ہے اور آج کے ٹائم میں انٹرنیشنل مارکٹ میں اس سٹامپ کی پرائس ایک لاکھ ستر ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے یہ سن کر تو وکرانت کے ساتھ ہی جتن کے بھی آشچرے کا ٹھکانہ نہیں رہا کیا جتن نے اواک رہتے ہوئے پوچھا اتنا پرانا سٹامپ اور اتنا قیمتی باپرے سٹامپ کلیکشن میں اتنا پیسہ ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کمال ہے وکرانت نے بھی حیرانی سے اپنا سیر پکڑ لیا اس کو امید نہیں تھی کہ سٹامپ کا بزنس اتنا تگڑا ہوتا ہے یہ بھارت کے اتحاس کے اب تک کے سب سے مہنگے سٹامپ میں سے ایک ہے اسے بھارت کے آزادی کی لڑائی کی سب سے پہلی کرانتی جو کہ 1857 میں ہوئی تھی ان سے بھی تین سال پہلے چھاپا گیا تھا اس سٹامپ کو مہرانی وکٹوریا کے سممان میں چھپوائے گیا تھا لیکن گلتی سے اس سٹامپ میں مہرانی وکٹوریا کا چہرہ الٹا چھپ گیا تھا اور پھر گلتی فوٹو کے ساتھ اس سٹامپ کی دو لاکھ پرتیاں چھاپ دی گئی تھی اب شاید اس سٹامپ کی ماتر 28 پرتیاں بچی ہیں جس میں سے ایک یہاں پر ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں اس سٹامپ کی قیمت ایک لاکھ ستر ہزار ڈالر سے بھی زیادہ ہے سٹامپ کے ایک ایکسپرڈ نہ بتایا یہاں تک کہ سٹامپ ڈپارٹمنٹ کے جو سب سے سینئر ادھکاری ہیں انہوں نے بھی اس سٹامپ کو آج تک نہیں دیکھا ہے میں نے بھی بس سنائی ہوا ہے اس کے بارے میں اسے تو کسی میوزیم میں رکھا ہوا چاہیے اوہ جتن نے حیرانی سے بھرے لفظوں میں کہا اچھا سر ایک بات بتائیے جب آپ نے کبھی اس سٹامپ کو دیکھائی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے اس کے بارے میں اتنا کچھ پتا ہے آپ لوگ انٹرنیٹ سے اس سٹامپ کے بارے میں ساری انفرمیشن نکال سکتے ہیں بھارت یا پھر کسی بھی دیش میں جتنے بھی انٹیک سٹامپ چھاپے جاتے ہیں سب کی انفرمیشن آپ کو نیٹ پر مل جائے گی یہ دیکھیں اس سٹامپ کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اس کے ایکارڈنگ یہ سٹامپ سال 1854 میں مہارانی وکٹوریا کے سممان میں چھاپا گیا تھا اور اس میں غلطی سے مہارانی وکٹوریا کی فوٹو اُلٹی چھپ گئی تھی تو جب یہ سٹامپ غلط تھا تو پھر اس کا پرائس اتنا زیادہ کیوں ہے جتنے کنفیوز ہوتے ہوئے سوال کیا ارے تم سمجھے نہیں دوسرے ایکسپرٹ نے جتنے کو سمجھاتے ہوئے بتانا شروع کیا یہ سٹامپ غلط 1854 میں چھپا تھا آج نہیں اور اس وقت بھلے ہی اس کی اتنی قیمت نہ رہی ہو لیکن اب یہ لگ بھگ 165 سال پرانی بات ہو گئی ہے یہ سٹامپ 165 سال پرانا ہے کوئی ایک دو سال نہیں اور سب سے بڑی بات یہ یہ ریئر ہے اور اب اس کی ماتر 28 پرتیاں ہی رہ گئی ہیں اس لئے انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کے قیمت اتنی زیادہ ہے اچھا بھگانت نے حیران ہوتا ہوئے کہا اس کے بعد ان لوگوں نے ایلبم میں اور لگے سٹامپ کو دیکھنا شروع کیا انہیں پوری امید تھی کہ اس ایلبم میں اور بھی اس طرح کے کئی قیمتی سٹامپ لگے ہوں گے حالانکہ اور بھی دو چار پنانے سٹامپ اس میں لگے ہوئے تھے لیکن کوئی اتنا قیمتی نہیں تھا جتنا کہ یہ مہرانی وکٹوریا والا سٹامپ تھا ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر وکرانت نے بھی ایلبم میں لگے سارے سٹامپ کا اچھے سے نیرکشن کیا جب انہوں نے پورا ایلبم دیکھ لیا تب وکرانت نے تھوڑی ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے پوچھا اچھا تو یہ پورے ایلبم کا دام کتنا ہوگا پورا ایلبم ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ کا نہیں ہوگا اس میں اکیلے اٹھارہ سٹ چوون والا سٹامپ ہی ایک کروڑ روپے کے قریب کا ہے باقی کی جدنے سٹامپ ہیں ان سب کا ریٹ ملا کر پچاس لاکھ ہوگا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ پچاس لاکھ سے کم ہی ہو اچھا بکرانت سوچ میں پڑ گیا اس کے مند میں سوال اٹھنے لگا کہ کیا ان لٹینوں نے ڈیڑھ کروڑ کے لیے اس لوٹ کو انجام دیا ہوگا کل پانچ لٹینے تھے اور اگر ڈیڑھ کروڑ کو پانچ لوگوں میں بانٹا جائے تو ایک ایک کو تیس تیس لاکھ روپے ملیں گے بیسے ایک آدمی کے لیے تیس لاکھ روپے کچھ کم بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی تیس لاکھ کے لیے اتنے بڑے بینک میں اتنا رسک لیتے ہوئے ڈاکہ ڈالنا ابھی بھی اس بات پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تب سے زیادہ حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ ان لوگوں نے صرف سٹامپ ایلبم کو ہی کیوں اٹھایا جبکہ اگر وہ چاہتے تو ہیرے موٹی کے ہار بھی اس کے ساتھ اٹھا کر آسانی سے لے جا سکتے تھے اب بھائی سامنے رکھا پیسہ اٹھانے میں کسی کو کیا دقت ہو سکتی ہے کہیں ان کا مقصد کچھ اور تو نہیں تھا اگر ایسا ہے تو پھر یہ سیچویشن اور زیادہ خطرناک ہونے والی ہے تمجھ نہیں آرہا کہ آخر یہ لوٹیرے چاہتے کیا تھے کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ لوٹیرے سٹامپ کے کلیکٹر تھے اور یہ سٹامپ کے خریدنے اور بیچنے کا دھندہ کرتے اسی لئے انہیں کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا اور وہ صرف سٹامپ لینے کے لئے یہاں آئے تھے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سٹامپ میں ہی کچھ راج چھپا ہوا ہو جو کہ سٹامپ ایکسپرٹ بھی نہیں ڈھوند پائے ہوں جلد ہی نینہ کو بھی سٹامپ کے بارے میں ساری جانکاریں مل چکی تھی اس کے مند میں بھی وکراند کی ہی طرح الگ الگ سوال اٹھ رہے تھے نینہ اور وکراند کے بیچ اس چیز کو لے کر تھوڑی چرچہ بھی ہوئی اور پھر دونوں نے جا کر سونو سے کونٹیکٹ کیا سونو سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کہیں اس سٹامپ میں کوئی راج تو نہیں ہے لیکن سونو دیدی کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا یہاں تک کہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے سٹامپ ایل بم میں اٹھارہ سچوون کا بھی کوئی سٹامپ رکھا ہوا ہے دراصل سونو کو سٹامپ کے بارے میں زیادہ جانکاریں نہیں تھی اس نے بھی کسی دوسرے ایکسپرٹ کے کہنے پر ہی یہ سٹامپ ایل بم خریدا تھا اور اسی کے کہنے پر اس نے سٹامپ لوکر میں بھی رکھا ہوا تھا اس کا مقصد صرف سٹامپ کو بیچ کر پیسہ کمانا تھا اور وہ لوکر میں اسے سیف رکھ کر اس کے دام پڑھنے کا انتظار کر رہی تھی سونو نے یہ بتایا کچھ لوگ اس کے پاس سٹامپ خریدنے کا آفر بھی لے کر آئے تھے لیکن چونکہ دام ٹھیک نہیں مل رہا تھا اس لئے اس نے اس سے بیچ آئے نہیں تھا نینہ نے ترنتی سونو سے اس کے خریداروں کی ڈیٹیل مانگ لی لیکن سونو نے بتایا کہ کافی سارے لوگ سٹامپ کو خریدنے کے لئے آئے تھے اور اس میں سے کافی تو عام لوگ بھی تھے اس لئے کسی کا نام سونو کو یاد نہیں تھا پھر بھی نینہ نے سونو کو وارننگ دیتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں یاد کرنے کے لئے کہہ دیا تھا کیونکہ نینہ کو شک تھا کہ سٹامپ کے انہی خریداروں میں سے ہی کسی نے بینک میں ڈاکہ ڈالا ہوگا حالانکہ اس کا بھی ریزلٹ نہیں نکلا اس وقت تو کیس کی استحتی اور زیادہ خراب ہو چکے تھی پولس کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب انویسٹیگیشن کو کس طرح سے آگے بڑھائے جائے وکراند خود بہت کنفیوزن میں تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا ایک بار کے لئے وہ ادرش شکتی دورہ دیئے گئے ٹول کو یاد کرنے لگ گیا وہ ٹولز کی لسٹ میں سے کوئی ایسا ٹول کھوجنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وہ اس وقت کیس کو سالو کرنے میں مدد لے سکے لیکن اس وقت وکراند کو ایسا کوئی ٹول نہیں مل رہا تھا ابھی تک پولس کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر ایک بار بینک سے غائب ہوئے سامان کا پتہ چل جائے تو ہو سکتا ہے کہ لٹیروں کے بارے میں بھی انفرمیشن مل جائے لیکن اب تو پولس کا پورا دعو ہی الٹا پڑ چکا تھا اب تو کلیر ہو چکا تھا لیکن پھر بھی لٹیروں کا کوئی بھی سنکیت نہیں مل رہا ہے ایسے میں اب پولس کے پاس اس کیس کی جانچ کرنے کا ایک ہی راستہ بچا تھا اور وہ تھا سی سی ٹی وی فوٹیز بینک کی سی سی ٹی وی فوٹیز اور بینک کے آس پاس کے ایریا میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیز کو دیکھ کر ہی کچھ سندگدھوں کو پکڑا جا سکتا ہے ڈاک سکوائیڈ نے جس ایریا میں جا کر ٹریک کیا تھا وہاں پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیز کو پولیس ابھی تک کھنگال رہی تھی جس ایریا میں لٹیروں کی وین کھڑی تھی وہاں آس پاس کے ایریا میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے پولیس نے کل سولہ انجان لوگوں کی لسٹ بنائی تھی کیونکہ وہاں کے لوکل لوگ نہیں تھے انہیں سندگدھ کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا اب تک ان سولہ میں سے سات لوگوں کی پہچان ہو چکی تھی اور اب صرف نو سندگدھ بچے تھے پوری امید تھی بینک کے لٹیرے انہی نو لوگوں میں سے ہیں اس لئے نینہ بینا کسی غلطی کے ان نو کے نو لوگوں کو جلد سے جلد پکڑنا چاہتی تھی اس نے ایک سپیشل ٹیم کو ہی ان نو سندگدھوں کے بارے میں پتہ لگانے کے لئے لگا دیا تھا نینہ نے سب کو بہت سخت انسٹرکشن دے رکھا تھا اور ایک بھی ایویڈنس میس نہ کرنے کی ہدایت دے رکھی تھی نینہ کے آرڈر پر سب ہی انویسٹیگیٹرز دن رات ایک کر کے انویسٹیگیشن کے کام میں لگے ہوئے تھے بکرانت کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ آخر کیوں انویسٹیگیٹرز ان لٹیروں کو سی سی ٹی وی فوٹیز میں دیکھنے کے بعد بھی نہیں جون پا رہے ہیں چکے لٹیرے اپنا بھیش پوری طرح سے بدل کر آئے تھے یہاں تک کہ انہوں نے لوٹ کو انجام دینے کے لیے خود کو اس طرح سے تیار کیا ہوا تھا کہ کوئی ان کے صحیح عمر کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا ان لوگوں نے پروپر میک اپ بھی کیا ہوا تھا اسی لیے انویسٹیگیٹرز ان لٹیروں کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن نہیں نکال پا رہے تھے ادھر نینہ کے دماغ میں یہ بات بھی سمجھ آ چکی تھی کہ سی سی ٹی وی فوٹیز میں لٹیروں کا بیک پورا خالی کیوں نظر آ رہا تھا دراصل وہ صرف یہاں سے سٹامپ ایلبم لے کر گئے تھے اسی لیے ان کا پورا ہاتھ خالی تھا ہو سکتا ہے کہ وہ ایلبم میں سے صرف سٹامپی نکال کر جیم میں بھر لے گئے ہوں اب سٹامپ اتنی چھوٹی چیز ہے بھلا کسی کو کیا ہی پتہ چلتا ہے اس وقت پولیس ہیڈکوارٹرز سے بھیجی گئی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے ٹیم بی کے آفیس میں قبضہ جمع رکھا تھا تو ٹیم بی کے بھی سب ہی انویسٹیگیٹرز کو ٹیم اے کے آفیس میں ہی بیٹھ کر کام کرنا پڑ رہا تھا ٹیم اے کے آفیس میں اس وقت کافی تناب کا ماحول تھا سب ہی انویسٹیگیٹرز موک من کر اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے پورے آفیس میں ایسی لگی ہوئی تھی پھر بھی یہاں کافی بیچینی سی ہو رہی تھی سب لوگ بیٹھ کر کام ہی کر رہے تھے کہ راگھو اچھانک سے بھاگتا ہوا نینہ کے پاس اپنا لیپ ٹاپ لے کر پہنچا اس نے نینہ کو اپنے لیپ ٹاپ میں کچھ دکھاتے ہوئے کہا میڈم یہ دیکھئے ان نو میں سے بھی ان دو لوگوں کی ڈیٹیل مل گئی ہے یہ بھی وہیں کے لوکل ہیں کل ملا کر اب صرف ساتھ سندگدی بچیں اور یہ ساتھوں کے ساتھ میل ہیں ساتھ میں سے پانچ جیسے جیسے سندگدوں کی سنکھیا کم ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے انویسٹیگیٹرز کی چنتہ بھی بڑھتی جا رہی تھی ساتھ ہی ان کا اتصاہ بھی بڑھتا جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد ہی سی سی ٹی پی فٹیج کی جانچ کرنے والے ٹیم نے ایک سندگد کی حرکت کو نوٹس کر لیا تھا اس سندگد کی عمر کوئی پچپن ساٹھ سال کے قریب کی لگ رہی تھی یہ وین کے پاس والے ایریا میں پچھلے کئی دنوں سے کسی بچے کو سکول چھوڑنے کے لیے آتا جاتا دکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بچہ اس کا پوتا ہے لیکن انویسٹیگیٹرز کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی کہ اگر یہ آدمی اپنے بچے کو روزانہ سکول چھوڑنے کے لیے آ جا رہا ہے تو بے شک اس کا گھر اسی محلے میں یہیں کہیں آس پاس ہی ہونا چاہیے لیکن آس پاس کے ایریا میں اس آدمی کو جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں ملا اوپر سے اس آدمی کے گھال کی توجہ بھی کافی چمکدار یعنی کہ ینگ سی لگ رہی ہے لیکن اس پر کچھ انویسٹیگیٹرز کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھال پر کوئی گلو یا کریم بغیرہ لگی ہو اس لئے اس کا گھال کافی چمکدار لگ رہا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ایک انویسٹیگیٹرز نے جب اس کے فوٹس کو بلکل سرو کر کے دیکھا تو پتا چلا کہ اس آدمی کے بال عجیب طرح سے ہوا میں لہر آ رہے ہیں اور اس بات سے شک ہوا کہ شاید اس نے وگ لگا رکھا تھا یہ اس کے اصلی بال نہیں تھے اچانک سے اس ادھیر وقتی کی حرکت کافی سندگد نظر آنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ سچ میں یہی آدمی بینک میں ہوئی لوٹ میں انوالو تھا لیکن اس آدمی نے تو نینہ سمیت سبھی انویسٹیگیٹرز کی ٹینشن بڑھا دی تھی کیونکہ اگر واقعے میں یہ لوٹے رہے اس طرح سے روح بدل کر لوٹ کو انجام دے رہے ہیں تو پھر انہیں پکڑنا بہت مشکل ہو جائے گا اور اگر کہیں ایسا ہوا کہ وہ بار بار اپنا ویش بدل رہے ہیں تب تو پولیس کے لیے انہیں گرفتار کرنا ناممکن ہی ہے اب کسی کو کوئی راستہ نہیں سوج رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان لوٹے رہوں کو پکڑنے کے لیے کون سا جال بچھائے جائے نینہ کافی دیر تک چنتیت ہو کر سوچتی رہی کچھ منٹ تک شانت رہ کر سوچنے کے بعد اس نے گہری سانس لے اور پھر سب ہی انیویسٹیگیٹرز کو سمبودھت کرتے ہوئے بولی اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان لوٹے رہوں کو پکڑنے کا صرف ایک ہی راستہ بچائے اب ہمیں کام کرنے کے لیے اپنے پرانے طریقے کو اپنا نہ پڑے گا اب سب لوگ پورے شہر میں پھیل جاؤ اور سارے شہر میں ناکابندی کر دو ائرپورٹ سے لے کر ریلوے سٹیشن بس اڈے اور شاپنگ مال ہر اس جگہ پر جاؤ جہاں ان لوگوں کے جانے کی ذراسی بھی سمبھاونا لگ رہی ہے اور ایک ایک آدمی کو پکڑ کے جانچ کرو اگر ایک پسند بھی امید لگ رہی ہے تو بھی ہر آدمی کی ڈیٹیل جانچ ہونی چاہیے کہیں سے کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے تن کے بھر کا ثبوت نہیں چھوٹنا چاہیے ہمیں اب اپنا پورا زور لگا دینا ہے وکرانت اس رات سونے کے لیے گھر بھی نہیں گیا بلکہ پوری رات اپنے ایکلیکس کے ساتھ کیس کی انویسٹیگیشن میں لگا رہا نینہ جانتی تھی کہ اس کے عدیق تر ساتھی پوری رات کام کرتے رہے وہ سب بہت تھکے ہوئے تھے اس لئے نینہ نے ان کے آرام کرنے کا انتظام کر دیا تھا سبھی کو نینہ نے گھر بھیج دیا تھا آفیس میں صرف وکرانت بچا ہوا تھا کیونکہ وہ پچھلی رات آرام سے سویا تھا اس لئے اس کی نیند بھی پوری ہوئی تھی اس لئے اس وقت آفیس میں سب سے زیادہ ایکٹیو وکرانت ہی دکھ رہا تھا باقی کے انویسٹیگیٹرز تو کافی تھکے نظر آ رہے تھے وکرانت وائٹ بورڈ پر دھیان سے دیکھتے ہوئے کہ اس کو اپنے حساب سے انیلائز کرنے لگا وہ جب سی سی ٹی بی فوٹیز میں اس بڑھے کو دھیان سے دیکھ رہا تھا تب ہی اسے پتا چلا کہ انویسٹیگیٹرز نے کچھ اور سسپیکٹ کو ڈھونڈ نکالا ہے یہ نئے سندگد بھی عجیب طریقے سے اپنا ویش بدل کر بینک کے آس پاس کے ایریا میں گھوم رہے تھے نینہ کو معاملہ تھوڑا گمبھیر اور سندگد لگتا جا رہا تھا تو اس نے باقی کے بچے ساتوں سندگدوں کی بھی جانچ کروانی شروع کر دی اس نے ترنتی سکیچ آرٹس کو بلا کر کے سی سی ٹی بی فوٹیز کے حساب سے ان لوگوں کا سکیچ بنوانا شروع کر دیا لیکن سکیچ آرٹس نے پہلے ہی نینہ کو بتا دیا کہ اس کام میں بہت وقت لگ سکتا ہے اور ساتھ ہی سی سی ٹی بی فوٹیز سے دیکھ کر سکیچ بنانا بہت مشکل کام ہے اس میں اتنی کلیارٹی بھی نہیں آ پائے گی وکراند کے وائٹ بورڈ پر کیس سے جڑی انفرمیشن بڑھتی جا رہی تھی جیسے جیسے وائٹ بورڈ بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے وکراند کی ٹینشن بھی بڑھتی جا رہی تھی وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی صفائی سے بینک میں روبری کرنا کتنا مشکل کام رہا ہوگا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لٹیرے بینک روبری میں بلکل ایکسپرٹ تھے لوکر کھولنے میں بھی ایکسپرٹ تھے تو آخر یہ لوگ تھے کون کہاں سے آئے رہے ہوں گے اب تک آدھی رات ہو چکی تھی سبھی جاسوس کام کرتے کرتے تھک چکے تھے سبھی ابھی کوئی بھی آرام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا سبھی یا تو کمپیوٹر کی سکرین پر نظرے گڑائے ہوئے کیس کے سی سی ٹی فٹس کی ویڈیو کھنگال رہے تھے یا پھر کیس کی انہیں انفرمیشن کو باریکی سے جانچتے ہوئے کلوڈ ڈھوننے کی کوشش کر رہے تھے نینہ بھی کافی کی چسکیں لیتے ہوئے کیس کے بارے میں بڑی گمبیرتہ سے بچار کر رہی تھی وہ کیس کے ایک ایک پہلو کو لے کر بڑے دھیان سے سوچ بشار کر رہی تھی نینہ کے چہرے کو دیکھ کر بتایا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ بہت چنتت تھی ظاہر ہے کہ کیس میں کچھ نہیں خاص پرگتی نہ ہونے کے کارن ہی نینہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا نینہ کے ساتھ ہی باقی کے سبھی انویسٹیگیٹرز بھی اس وقت کافی پریشان لگ رہے تھے وکرانت کو یہ بات اچھے سے پتا تھی کہ ڈین نگر برانچ میں اس وقت خوف کا محول اس لیے ہی ہے کیونکہ ہیڈکوارٹر سے ایک سپیشل ٹیم بھیجی گئی ہے اس سپیشل ٹیم کو بینک کے لاکر میں ملی ڈیڈ باڈیز والے کیس کو سالو کرنا ہے ڈین نگر برانچ کے انویسٹیگیشن کو بینک کے سیریل مرڈر کیس سے دور رکھا گیا ہے ایسے میں ڈین نگر برانچ کے انویسٹیگیٹرز کو اسی بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ سپیشل ٹاسک فورس ان کے بینک روبری کیس کے سالو کرنے سے پہلے ہی سیریل مرڈر کیس نہ سالو کر دے سننے میں آیا تھا کہ سپیشل ٹاسک فورس کا جو ٹیم ہیڈ ہے وہ پہلے کرائیم برانچ کا سپیشل آفیسر بھی رہ چکا ہے اس کے پاس کرائیم کیس کو سالو کرنے کا کافی ایکسپیننس بھی ہے اس کا نام وینود رائے ہے وینود کی پہنچ پولیس ہیڈکوارٹر تک ہے اور سبھی گنیتی پولیس ڈپارٹمنٹ کے کافی اچھے اور تیز ترار ادھکاریوں میں ہوتی ہے اسی لیے اسے بینک کے سیریل مرڈر کیس کو سالو کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے وینود بھی جلد سے جلد اس کیس کے مجرم کو پکڑ کر اپنی امیج اچھی بنانا چاہتا ہے اسی لیے اس نے اپنی سپیشل ٹاسک ٹیم کے ممبر بھی خود ہی چوز کیے ہیں اس نے پورے مہاراستر پولیس میں سے سب سے خاص اور تیز ترار ادھکاریوں کو اس ٹیم میں شامل کیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ مل کر خود بھی دن رات اس کیس کی انویسٹیگیشن میں لگا ہوا تھا وینود کا ماننا ہے کہ آج سے تین سال پہلے بینک میں سنیتا مہتا کی جو ڈیڈ بارڈی ملی تھی وہ آخری مرڈر نہیں تھا بلکہ قاتل نے اس کے بعد بھی کئی سارے مرڈر کیے تھے اس لئے وینود نے ممبئی شہر کے بھیتر جتنے بھی بینک تھے ہر بینک کے لوکر روم کی جانچ شروع کروا دی تھی انہوں نے اپنے آدمیوں کو پورے شہر کے بینک میں لگا دیا تھا ان کی ٹیم پورے دن بینکوں کے لوکر روم جو چیک کرتی رہی ہر لوکر روم میں جا کر انہوں نے وہاں کی تلاشی لینی شروع کر دی تھی اس وقت دین نگر پلس برانچ کی ذمہ داری صرف بینک کے راوری کیس کی جانچ کرنا تھا انہیں اس سیریل مرڈر کیس پہ کوئی لینے دینا نہیں تھا لیکن در اس بات کا تھا کہ کہیں اس سپیشل ٹاسک فورس نے سیریل مرڈر کیس کے مجرم کو گرفتار کر لیا تو پھر ڈین نگر برانچ کے بڑی بیجزتی ہوگی وکرانت کو بھی اسی بات کا ڈر تھا اسی لیے وہ بہت سیریل ہو کر کیس کے بارے میں سوچ رہا تھا وکرانت اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا تب ہی اس کے پاس امید بھاگتا ہوا پہنچا وکرانت وکرانت کو سنا تم نے وکرانت کو لگا کہ امید کیس سے جوڑی کوئی خاص انفرمیشن دینے آیا اس لیے اس نے کیوریس ہوتے میں امید سے پوچھ لیا کیا ہوا بولو یہ جو سپیشل ٹاسک ٹیم کے ہیڈ ہیں مسٹر وینوز رائے یہ پتا ہے کون ہے وکرانت کی اتسکتہ ختم ہو چکی تھی اس نے بینا کسی انٹریسٹ کے سوال کیا کون ہے یہ ٹیم ریڈر چیتن رائے کے چھوٹے بھائی ہیں مطلب کہ قزن ینگر بردر امید نے بے حد اتسکتہ سے جواب دیا لیکن وکرانت کو مانو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا چیتن رائے کے بھائی تو کیا ہوا ارے وکرانت تمہیں ان سے بچ کر رہنا چاہیے پتا بھی ہے تمہیں امید نے کہا کیوں بھائی مجھے کیوں اس نے ہی چیتن کو سسپنٹ کروایا تھا میں نے تو چیتن کو کنڈیپنگ والے کیس کے انعام والے پیسے بھی دیئے تھے وہ مجھ سے کیوں دشمن رکھے گا ملے ہاں اس کو تو دھیان رکھنا ہی ہے بھٹ تمہیں بھی تمہیں یاد نہیں ہے ڈاکٹر سنجے سر تمہیں چیتن کی جگہ پر ٹیم اے کا ہیڈ بنانا چاہتے تھے یہ بات چیتن کو پتا تھی اور وہ ہمیشہ سے تمہیں ناپسند کرتا رہا ہے اوہ ہاں آپ جا کر وکرانت کو امیت کی بات سمجھ میں آئے اور یہ جو چیتن کا کزن بردر ہے وینود اس کی پہنچ تو پولیس ہیٹ کوارٹر تک ہے اور یہ اپنے بھائی کی بیجزتی کا بدلہ لینے کی پوری کوشش کرے گا امیت نے آگے کہا اچھا تم لوگ ایسا کرو سب سے پہلے نینا میڈم کو بھی اس کے بارے میں جا کر بتا دو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے مجھے وکرانت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا وکرانت اس وقت چیتن کے بھائی وینود رائے سے نپٹنے کی ترقیب سوچی رہا تھا کہ اس کے سامنے سے آفیس کے دو چپراسی ہاتھ میں بڑا سا تھیلہ لاتے دیکھے ان کے پیچھے پیچھے بیورو چیف مطالی سننا بھی جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے چلی آ رہی تھی آفیس کے بیتر پہنچنے کے بعد مطالی نے چپراسی کو اشارہ کرتے ہوئے بیگ کو سبھی انیویسٹیگیٹرز کے بیچ ٹیبل پر رکھوا دیا اس بیگ سے آتی خوشبو سے ہی وکرانت نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مطالی سبھی کے لیے کھانا لے کر آئی ہوئی ہے اس نے سبھی انیویسٹیگیٹرز کو خود کی طرف بلاتے ہوئے کہا کم آن آجو سب لوگ پہلے کچھ کھالو پھر کام کرو بہت تھک گئے ہو تم لوگ مطالی کی آبا سنتے ہی سبھی انیویسٹیگیٹرز کھانے کی طرف ٹوٹ پڑے مطالی کھانے کے ساتھ ہی سب کے لیے سوفٹ ڈرنک بھی لے کر آئی ہوئی تھی ویسے مطالی ڈین اگر برانچ کے بیورو چیف کے روپ میں بہت اچھے سے کام کر رہی تھی بیورو چیف پیوش رنجن کے استیفے کے بعد مطالی نے جس طرح سے اپنی ذمہ داریاں سمحلی ہیں وہ واقعے میں قابل تعریف ہے مطالی برانچ کے چھوٹے انیویسٹیگیٹرز سے لے کر ہیڈکوارٹر تک کے ادھکاریوں کے بیچ اچھا بیلنس بنا کر کام کر رہی ہے اس لئے سبھی اس کے کام سے خوش رہتے ہیں کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ مطالی آج سب کے لیے کھانا لے کر آئے گی لیکن انہوں نے صحیح موقع پر سبھی انیویسٹیگیٹرز کے لیے کھانا لاکر سبھی کا جوش دگ نہ کر دیا جس وقت سبھی انیویسٹیگیٹرز کھانا کھا رہے تھے اور ڈرنک پی رہے تھے اسی وقت مطالی نے وکرانت اور نینہ کو اپنے پاس ایکانت میں بات کرنے کے لئے بلا ہے وکرانت اور نینہ مطالی کے پیچھے پیچھے پینٹری روم میں بات کرنے کے لئے چلے گئے وہاں پہنچتے ہیں مطالی نے وکرانت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوکے وکرانت تم نے آج جو کچھ کیا ہے وہ بہت بہادری کا کام ہے تم نے چور مارکٹ کی سرگنا کو پکڑ کر سمجھ لو اس پورے کالے دھندے پر ہی لگام لگا دی ہے آج میں ہیڈکوارٹر گئی ہوئی تھی تو وہاں پر بھی تمہارے کام کی سب بہت تعریف کر رہے تھے سب بہت خوش ہیں میں نے بھی سونو کو پکڑنے کا پورا کریڈٹ تمہیں ہی دیا ہے ارے آہ تھینکیو تھینکیو مہم تھینکیو سو مچ وکرانت نے گرب سے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا اس وقت متالی کا موڈ صحیح دیکھتے ہوئے اس نے اپنے فائدے کی ہی بات کر ڈالی میڈم و سونو کو پکڑتے وقت میرے کچھ دوست غائل ہو گئے تھے انہیں بھی چوڑ لگ گئی تھی ہاں پتا ہے مجھے تم چنتہ مت کرو میں ان سب کے علاج کا جو بھی خرچہ ہے اس کا بھگتان ڈپارٹمنٹ سے کروا دوں گی اور انہیں پولیس کی طرف سے انعام بھی دیا جائے گا ڈونٹ وری متالی نے کہا لیکن بکانت نینہ تم دونوں ایک بات دھیان سے سمجھ لو متالی نے دونوں کی طرف بلکل سیریس ہو کر دیکھتے ہوئے کہا دیکھو ہمارے ڈیئر نگر برانچ نے جب سے انیس سو چورانوے والے کرنیپنگ کیس کو سولو کیا ہے تب سے ہیڈکوارٹر کی ہمارے برانچ سے امید بڑھ گئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ کرنیپنگ کیس کی ہی طرح جلد سے جلد ہم بینک کے راوری کیس کو بھی جلدی سے جلدی ختم کریں آگے متالی نے ہلکی سانس چھوڑتے ہوئے کہا اب تم لوگ تو دیکھی رہے ہو کہ کس طرح سے سپیشل ٹاسک والے اپنا آفیس پر قبضہ جمعائے بیٹھیں یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے برانچ کو بے جتی کا سامنا کرنا پڑے سب لوگ ہمارے کام کرنے کے طریقے اور ہمارے سفلتہ دے کر چڑھتے ہیں متالی نے کہا ہم آپ ٹنشن مت لیجے میڈم ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اور جلد سے جلد بینک کے لٹیروں کو گرفتار کر لیں گے نینہ نے وشواس بھرے شبدوں میں کہا بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ تم لوگ بینک کے سیریل مرڈر کیس کا بھی انیویسٹیکیشن جاری رکھو دونوں کیس کی ذمہ داری تم لوگ اپنے کندھے پر لے لو میں چاہتے ہوں کہ ہمارا برانچ یہ دونوں کیس سالو کر کے دکھائے ویتالی نے گمبیر ہوتے ہوئے کہا اوکے میڈم شیور وکراند نے بلکل جوش سے بھرے لفظوں میں جواب دیا پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے آگے کہا بائی دعوی میڈم آپ تو دیکھی رہی ہیں کہ میں اپنے کام میں اپنا 101 پرتیشت دے رہا ہوں تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے اب وکراند اپنی بات ختم کرنے والا تھا کہ وہاں دیو بھاگتا ہوا پہنچا نینہ میڈم بس سٹینڈ سے میسیج آیا ہے کہ وہ رابری والی وین وہاں پر لکھی تھی اور جس بینک میں رابری ہوئی تھی اس کے آس پاس کوئی سندگد آدمی بھی نظر آیا ہے اور بعد میں جب ہم نے سی سی ٹی وی فٹیج میں دیکھا تو پتا چلا کہ یہ وہی آدمی ہے جو بینک کے آس پاس والے علاقے میں بھی وین کے اردگرد ٹہل رہا تھا دیو کی یہ بات سن کر تینوں کے تینوں شوکٹ رہ گئے ادھر جیسے ہی دیو کی بات ختم ہوئی وکراند کے ادریش شکتی کے سسٹم کا بھی میسیج آ گیا آج کا ٹاسک بورا ہوا آپ کا سکسس ریٹ 96% رہا ادریش شکتی دوبارہ آپ کو ایک ٹول دیا جا رہا ہے گرپیا اسے سوکار کریں بس ٹرمینل نینہ چونکتے ہوئے کہا یہ لوگ بس سٹینڈ پر کیا کر رہے تھے وہاں سے تو لانگ ڈسٹینس کی بس جاتی ہے کہیں یہ پتہ نہیں میڈم ابھی ہم نے بس اس سندگت کو وہاں وین کے آس پاس بھٹکتے دیکھا ہے آئی ٹھنک ہمیں وہاں جا کر اس کی ڈیٹیلڈ انفرمیشن لینی چاہیے ہمیں ترنت ہی وہاں کے لئے نکلنا چاہیے دیو نے جلدبازی میں جواب دیا ہم سعی کہہ رہے ہو تم نینہ نے بھی دیو کی باتوں سے سہمتی جاتاتے ہوئے کہا پھر اس نے مطالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میڈم ہمیں انفرمیشن کے لئے ترنت جانا ہوگا ہم چلتے ہیں ہاں بالکل بالکل جاؤ اور اگر بس ٹرمینل پر انفرمیشن کرنا میں کچھ پرابلم ہو تو بتا دینا مجھے مطالی نے نینہ کے کام کو اپریشیٹ کرتے ہوئے جواب دیا نینہ ترنت ہی وہاں سے جانے کے لئے مڑ گئی لیکن وکرانت ابھی بھی نا جانے کس خیال میں کھویا ہوا تھا کہ اس نے نینہ کی طرف دھیانی نہیں دیا وکرانت چلیں پتہ نہیں کھویا رہتا ہے یہ نینہ تھوڑے تیز آواز میں وکرانت کو بلاتے ہوئے کہا اب جا کر وکرانت کے کان میں نینہ کی آواز پہنچی ہو وہ بینا کچھ جواب دیے چپ چاپ سے نینہ اور دیو کے پیچھے پیچھے چل پڑا آفیس سے باہر نکلنے کے بعد نینہ کو لگا کہ وکرانت گاڑی ڈرائیو کرے گا لیکن وہ ابھی بھی کسی دوسری دنیا میں ہی کھویا ہوا تھا وکرانت کو اس طرح بے سود دیکھ کر دیو تلنت ہی جا کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا وہ وکرانت کے سنکی دماغ سے بھلی بھانتی پریچت تھا اس لئے کسی بھی حالت میں اس کا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتا تھا وکرانت بھی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اس کے دماغ میں اس وقت ادریش شکتی کا میسیج ہی گھوم رہا تھا آج ادریش شکتی نے اسے ٹول کے روب میں ایک بلٹ پروف جیکٹ دیا ہوا تھا اس بلٹ پروف جیکٹ کی مدد سے وکرانت خود کو بندوق کی گولی سے پرکشت کر سکتا تھا کسی بھی امرجنسی کے وقت یہ جیکٹ وکرانت کی جان بچانے میں اس کی مدد کر سکتی تھی وکرانت کو ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ پچھلے دن اسے کوڈ ورڈ کے طور پر پہاڑ اور چندرمہ ملا ہوا تھا پہاڑ کا مطلب اس کے کام سے تھا اور چندرمہ کا ارث پیسے سے تھا لیکن آج کے دن تو میں نے نہ کوئی خاص کام میں پروگرس کیا اور نہ ہی کچھ پیسے کمائے تو پھر یہ سکسس ریٹ 96 پرتیشت کیسے ہو گیا اتنی دیر تک سوچنے کے بعد وکرانت کو سمجھ آیا کہ اس کا سکسس ریٹ اس لئے اتنا زیادہ تھا کیونکہ اس نے سونوں دیدی کو پکڑا تھا بھلے ہی سونوں کی گرفتاری سے اس کے کیس میں زیادہ کوئی پروگرس نہیں ہوا لیکن وکرانت نے سونوں کو ارسٹ کر کے پورے ممبئی شہر میں چلنے والے الیگل چوری کے دھندے کو ختم کر دیا ہے اس نے پورے چور بزار کے مارکیٹ پر تگڑا پرہار کیا تھا سونوں کے پکڑے جانے کے بعد سے اب شہر میں چوری کے سامان کی خرید فروخت کا سارا دھندہ بند ہو چکا تھا اور اسی کام کے لیے اسے آج چھانویں پرتیشت سکسس ریٹ دیا گیا تھا اس چیز سے وکرانت کو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ادریش شکتی ہر اس کام کو کروانا پسند کرتی ہے جس میں لوگوں کا بھلا ہو ایسا لگتا ہے کہ ادریش شکتی وکرانت کے مادہم سے لوگوں کا بھلا کروانا چاہتی ہے نیانا میڈم گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے شریعس نے تھوڑا گمبیر ہوتا ہوئے سوال کیا ان لٹیروں نے بینک میں ڈاکہ ڈالا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ بس اڈے پر کیوں آئے اور اس میں بھی بڑی بات ان لوگوں نے اپنا فیس ماسک کیوں نہیں اتا رہا فیس ماسک پہن کر کیوں بھاگ رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا دیو نے بھی شریعس کی باتوں سے سہمتی جتاتے ہوئے کہا صحیح بات اتنی شاتر طریقے سے ان لوگوں نے بینک میں راوری کی سب کچھ اتنی صفائی سے کیا تو پھر راوری کے بعد یہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ اپنا ماسک پہن کر کیوں بھاگے کیا ریزن ہو سکتا ہے نہرہ نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا وہ کوئی سوچی رہی تھی کہ آمد بول پڑا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سالے پولیس کو چھکانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے یہ سالے پولیس کے مزاک اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں ان سالوں کو تو پکڑ کے ان کا سارا چیلنج نکال دوں گا میں شریس نے غصے سے بھرے لفظوں میں جواب دیا اب تک کافی رات ہو چکی تھی ممبئی کی سڑکوں پر ویسے تو بھیڑ کبھی کم نہیں ہوتی لیکن اس وقت ٹریفک بہت کم تھی تو نینہ کو اور پولیس کی باقی ٹیم کو بس ٹرمینل پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا بہت جلد یہ سب لوگ بس ٹرمینل پہنچ گئے اور پھر وہاں پہنچتے ہی ترنت ہی بس ٹرمینل کے آپریٹر سمیت وہاں کام کرنے والے لوگ بھی پہنچ گئے پولیس نے سب سے پہلے یہاں کے سی سی ٹی وی فٹیز کو کھنگالنا شروع کیا یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ پولیس کی ٹیم بینک کے پاس والے ایریا کے سی سی ٹی وی فٹیز میں دکھے ادھیر عمر کے سندگد کی فوٹو لے کر ہر جگہ اسے کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی یہ وہی ادھیر تھا جو بینک کے پاس والے ایریا میں روزانہ ایک بچوں کو سکول چھوڑتے ہوئے دکھ رہا تھا جب پولیس اس کی فوٹو لے کر بس ٹرمینل پر لوگوں سے پوچھتاچ کر رہی تھی تب پتا چلا کہ ٹکٹ کاؤنٹر پر کام کرنے والی ایک لیڈیز ورکر نے اسے پہچان لیا تھا اس نے پولیس کو بتایا کہ بینک کے رابری والے دن ہی یہ شخص بس ٹکٹ لینے کے لیے آیا ہوا تھا اب یہاں پر حیران کرنے والی دو باتیں سامنے آ رہی تھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹکٹ وینڈر کی یاداشت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے کہ اسے اپنے یہاں سے ٹکٹ خرید کر لے جانے والے کہاں چہرہ تک یاد ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹکٹ وینڈر نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس ادھیر عمر کے شخص کا چہرہ کافی جانا پہچانا سا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کسی سیلیبرٹی سے ترمینل پہنچے ترنت ہی انہوں نے بس ترمینل کے سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھنا شروع کر دیا اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی وہ ادھیر آدمی نظر آ گیا نینور باقی کے پولیس والوں نے ترنت ہی اسے پہچان لیا یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ یہ وہی سندگد آدمی ہے جو کہ لٹیروں کی ماروتی وینڈ کے آس پاس کسی بچے کے ساتھ نظر آ رہا تھا